نیوزی لینڈ کی ٹیم نیوزی لینڈ کی طرف سے جہاں پر پہلی گین لے کر بولر ہیں تیار نیوزی لینڈ کی قپتانی کر رہے ہیں مچل سیٹنر جبکہ اگر پچھ ریپورٹ کی بات کی جائے تو پچھ کیو پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ون سیونٹی ٹو ون ایٹی رنز آج کس مقابلے کے اندر ہمیں بنتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ایک ہائی سکورنگ کے فیر جو ہیں وہ ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان آج ہو سکتا ہے جب بلکل دوستو پلے کا اشارہ کریں گے اب امپائر اور دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کس طرف جانے والا ہے بولر اپنے بولنگ اینڈ پر اور بیٹرز جو ہیں وہ اپنے بیٹنگ اینڈ کے اوپر موجود ہیں اور پہلے گین لے کر بولر ہیں اب تیار سوین بولنگ کے ساتھ یہاں پر اب ہونے والی ہے شروعات اگر لائف سٹریم کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایشو ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم وہ ایشو وہ پرابلم سالو کر لیں آج معذرت کے ساتھ تھوڑی دیری ہو گئی ہمیں لیکن اب امید کریں گے کہ آپ کا اور ہر مارا ساتھ جو ہے وہ صحیح سے بنا رہے گا کلیٹن فلویڈ جو ہیں وہ گین باد ہیں جہاں پر اپنے عمر کی پہلی گین کے ساتھ وہ آئے گین کی آچھا گین فن ایلن کے لیے گین جسے فن ایلن نے گیپ مارٹن گپٹل کے لیے گین تھا جہاں پر مارٹن گپٹل نے اس کے ان کو سملتے ہوئے گیپ میں دکھیلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا ہے مارٹن گپٹل کے اگر بات کی جائے تو وہ تی ٹون ٹی کے ون آف دی بیسٹ فلیئر ہیں سب سے ہائیسٹ رن سکوررز کی اگر بات کی جائے تو نمبر دو پر ان کا نام آتا ہے روہیت شربہ نمبر ون پر آگئے ہیں اور یہاں پر آج مارٹن گپٹل کے پاس ایک بڑا موقع ہوگا اس میچ کے اندر اور اگلے میچ کے اندر تیز کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ بھی اگر اس پوزیشن نمبر ون پر آ سکتے ہیں دوستو ٹی ٹون ٹی کرکٹ کے اندر اگر بات کی جائے تو تو پہلی گیند ہو چکی ہے ایک رن بن گیا ہے میڈ آف کے ایریا میں کھیلتے ہوئے یہاں پر رب بولر گیند کرواتے کرواتے رک گئے ہیں اور ری لوڈ کرنا پڑے گا دوبارہ سے کروانا پڑے گا ان کو گیند بازی کو کیا حال ہیں جی بلکل جوگی بھائی بلکل ٹھیک ہیں آپ کے دعاوں سے اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے سبھی دوستو بھی جہاں کئی سے امار ساتھ موجود ہیں جہاں پر رب عور کے لی گیند کے ساتھ بولر ہے تیار مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک اچھا سکور بنا سکتی ہے ٹیم نیوزی لینڈ ہے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم یقین ان چاہے گی کہ یہاں پر ایک بڑیا سکور بناتے ہوئے ہمیں یہ دکھائی دیں یہاں پر اپنے اور کی تیسری گیند کے ساتھ بولر ایک بار پھٹ سے آئے گئے ان کی آؤور کے لی گیند کو ریورٹ سویپ کر دیا ہے فینیل ان نے لیکن یہ گیند گئی ہے سیدھا پوائنٹ کے بیکفر پوائنٹ کے فیلڈر کے پاس جنہوں نے اس گیند کو بگڑتے ہوئے واپس کیا سو ڈاٹ کے ساتھ اب چار گینے ہوچ کی ہیں اور سکور کے اگر بات کی جائے تو ایک ہے سکور ٹیم نیوزی لینڈ کا بنا کے سوگیٹ کی نقصان پر جہاں پر گیند بعد اپنے اور کیل گیند کے ساتھ ایک بار پھٹ سے آئے گئے ان کی آؤسٹروں کے باہر کی یہ گیند اس گیند کو فرن فٹ پر رہا کر سمیش کر دیا ہے کورز کے ایرے میں ایکسٹرہ کور کی پوزیشن پر فیلڈر تائن آتی ہیں جنہوں نے اس گیند کو فیلڈ کرتے ہوئے کیا ہے اب واپس مات جسٹ کر رہا ہوں اس گور بورڈ کو تو بنے رہی ہے آپ سبھی دوست ہمارے ساتھ یہاں پر اپنے اور کیل گیند کے ساتھ بول رہے ہیں ایک بار پھٹ سے تیار آئے گئے ان کیا پیٹس پر یہ گیند اس گیند کو بلے باز نے فلک کرتے ہوئے میڈ وگٹ کے ایرے میں وے دیا کوئی بھی رن لینے کا موقع نہیں ہے اور اور کا ہوتے ہوئے کھیل پورا پہلے بر کے بعد ایک ہے سکور ٹیم نیوزی لینڈ کا بنا کس وگٹ کے نقصان پر everything is all right چلے شکریہ آپ کا بتانے کے لیے ہمیں جب الکل شکریہ آپ کا بتانے کے لیے اور کا کھیل پورا ہو جکا ہے ایک اور کے بعد ایک ہے سکور ٹیم نیوزی لینڈ کا بنا کس وگٹ کے نقصان پر like نہیں کیا وضع کرتے جائیے گا سبسکرائب نہیں کیا وضع کرتے جائیے گا جہاں پر ایک اچھا interesting match جو ہے وہ آج کے اس دن کے اندر ہمیں ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان دیکھنے کو مل جائے گا چھے ورز کے اندر 48 رنز بننے والے ہیں یہ کہنا ہے دوست کا چلیے دیکھ لیتے بھئیہ کہ کتنے رنز بنتے ہیں چھے ورز کے اندر برحل پہلے ور کا کھیل اب پورا ہو چکا ہے اور مارٹن گپٹل ایک بار پھر سے اب سٹرائک پر آ جائیں گے مارٹن گپٹل جو کہ مین پلیئر سمجھے جاتے ہیں اپنی ٹیم کے وہ اب سٹرائک پر موجود ہیں اور دوسرے انڈ سے اب فاسٹ بولر کو بولنگ کے لیے لائے گیا ہے اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو لوگن لوگن وینڈ بیگ جو ہیں وہ دوستوں بولنگ کے لیے آتے وہ میں دکھائی دیں گے دوسرے چھوڑ سے دوسرے انڈ سے یہاں پر اب دیکھ لیتے ہیں کہ کس قسم کی گیندبادی کی جاتی ہے ان کی طرف سے یہ بالکل گائز ایک اچھے گیندباد ان کو سمجھا جاتا ہے اور سینئر ہیں کافی دیر سے یہ ٹیم نیدرلینڈ کی پلینگ لیون کا نیدرلینڈ کی ٹیم کے سکواڈ کا حصہ بنے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر رب لوگن وینڈ بیگ اپنے اوورکی اگلی گیند کے ساتھ رائٹ آم اوور دو وکیٹ ہیں تیار اور یہاں پر فیلڈ کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیاں کی جاری ہیں ان کے لیے یہ بالکل رائٹ آم اوور دو وکیٹ دوڑتے ہوئے آئے گیند کے آم مارٹن گوپٹل کے لیے گیند جو کہ اس کین کو لیکسائب میں موڑنا چاہتے تھے گیند پیٹ پر ٹکرائی اور گیند گئی وکیٹ کیپر کے پاس تو وائٹ بال کے مانگ ضرور تھی لیکن وائٹ بال دی نہیں گئی امپائر کے طرف سے ڈاٹ کے ساتھ اب سکور کے بات کی جائے تو ایک سکور ٹیم نیوزیلینڈ کا بینہ کس وکیٹ کے نقصان پر ایک اور دو گینوں کا کھلپ بھوچ کا ہے پورا نیوزیلینڈ کے ٹیم کے اگر بات کی جائے تو نیوزیلینڈ کے ٹیم جو ہے وہ وائٹ بال جتنے بھی میچز انہوں نے کھیلے ہوئے ہیں یہاں پر سبی کے سبی میچز کے اندر انہوں نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ ہنڈر پرسن رکھا ہے وکی لیکن ان کو آپ سائیڈ میں کھیلتے ہوئے ایک بار پھر سے سنگل لینا چاہتے تھے یہ بھلے باز لیکن ناکام رہیں گے ڈاٹ کے ساتھ اب سکور کی بات کی جائے تو دو ہے سکور کارڈ اور باقی جو چیزیں وہ کیا آپ نے ٹائم پہ چل رہی ہیں صحیح صحیح چل رہی ہیں تو مجھے بتا دیں آپ اگر کوئی پرابلم ہے تو پھر بھی بتا دیں اس بھی چوبر کیلی گیند ونس اگین اچھی گیند اس کین کو مارٹن گوپٹل نے ایک رن کے لیے دیکھلتے ہوئے گیپ میں سنگل کو پورا کیا ہے تے دکھتا دھوڑتے ہوئے دھو رن سٹیم نیوزی لینڈ بینا کس وگر کی نقصان پر ایک ابر اور تین گنوں کا کھیلب ہو چکا ہے پورا نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اس سے پہلے آئر لینڈ کے ساتھ میچز کھیلے سارے کے سارے میچز کو انہوں نے جیتا اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اپنے سکوٹ لینڈ بلکہ اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو وہ سکوٹ لینڈ کے ساتھ اپنے میچز کھیل رہی تھی اور وہ سارا کا سارا ٹور بھی انہوں نے جیتا ایک ونڈے میچ اور باقی ٹی ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گئے اسی بھی چوبر کی چوتھی گیند اس گین کو گاپ میں دی کھیلتے ہوئے ایک ونڈ کو پورا کر لیا دوسرے کے لیے واپس آتے ہوئے امدار رننگ بیٹنو ویگٹس کرتے ہوئے دو رنز کو پورا کر لیا گیا چار رنز ٹیم نیوزی لینڈ کا سکوٹ بھی نہ کس ویگٹ کے نقصان پہ ایک ورور چار گینوں کا کھیل بھوچ کا ہے پورا فن آلن دو کے سکوٹ پر بنے ہوئے مارٹن گپٹل کے اگر بات کی جائے تو مارٹن گپٹل بھی دو کے سکوٹ پر موجود ہیں فن آلن اب سٹرائک پر ہیں موجود جو کریں گے لوگن وینڈ بیک کے ورکے لگین کا سامنا رائٹ آم مور دو ویگٹ اب بولنگ کرواتے ہوئے یہاں پر لوگن وینڈ بیک جنہوں نے چار گینوں کے اوپر اب تک تین رنز دیے ہوئے اچھی شروعات ہوتے ہوئے ٹیم نیرلینڈ کی طرف سے جہاں پر رنز ہو بلکل نہ ہونے کے برابر دے رہے ہیں اور اب تک دس گینے ہوچ کی ہیں تھوڑا سا آگے ہیں سکور اچھا ٹھیک ہو گیا میں ابھی کر لیتا ہوں اس کو سیٹل جی تو گائز مقابلہ باگے بڑھتے ہوئے جہاں پر اوپر کے لیے گیند ویگٹ ویگٹ یہ گیند اس کے ان کو لیکسائیٹ میں کیلتے ہوئے سنگل کو بھرا کرنا چاہتے تھے لیکن ناکام رہے پانچ گینے ہوچ کی ہیں اب تک اس اوپر کے اندر جہاں پر اوپر کی رہنے والی ہے لاسٹ ڈیلیوری اور لاسٹ ڈیلیوری کے اگر بات کی جائے تو اس کا سامنا کریں گے اب بلے باز ان کا نام ہے فن آلن رائٹ آم مورد ویگٹ یہ گین پیکٹ پر یہ گین سلک کرنے کی کوشش گئے ان کو لیکن ناکام رہی ہے بلے باز گین پیکٹ پر ٹکراتے ہوئے لیکسائیٹ میں گئی اور تیز کے ساتھ دورتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا ان دو نہیں بلے باز انہیں سنگل کے اضافہ کے ساتھ پانچ سکور بنا کس ویگٹ کی نقصان پر لیک بائیس کے صورت میں سنگل مل گیا ہے اب ٹیم نیوزی لینڈ کو دو ورس کے بعد پانچ رنز یہ ٹیم نیوزی لینڈ کا سکور بنا کس ویگٹ کی نقصان پر پاور پلے کے اندر کتنی ویگٹیں لوس ہونے والی ہیں گرنے والی ہیں اس ٹیم کی یہ ہمیں اپنی پریڈکشن کرتے ہوئے آپ سبھی دوست لازمت بتا دیجئے گا اس ور کے اندر کھل ملا کر چار رنز آئے ایک ڈبل بنا ایک سنگل بنا اور لیک بائیس کے صورت میں بھی ایک رن بناتے ہوئے یہ پلیئرز جو ہیں وہ ہمیں اب دکھائی دیئے نئی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج کے ہیں نئی بھائی کیا حال چالیں آپ کے نئی بھائی بھول کے بتا سکتے ہیں آپ آج جو بالکل دوستو دوسرے اندر سے اب سپن بولر کو لائے گیا ہے سپن گھنباز کو جو ہے وہ اب گھنبازی کرنے کے لیے لائے گیا ہے جہاں پر اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی گھنبازی کے اندر دمخم بلکہ پہلا آور انہوں نے اچھا آور پھینکا تھا اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا پہلے آور کے اندر انہوں نے بڑیا گینبازی کروائی تھی پہلا آور پورا ہوتے ہوئے جہاں پر بولر ہیں ایک بار پھر صدا یار اپنے آور کیلی گین کے ساتھ کتنا سکور بننے والا ہے یہ جلدی سے بتا دیے گا آپ سبھی دوست ہمیں یہاں پر آور کیلی پہلی گین اچھی گین ٹیم پرنگل جو ہیں وہ دوستو یہاں پر بولنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کے اوبر کی پہلی گین اچھی گین کوئی بھی رن نہیں آئے گا اس کین کے اوپر اس گین کو ڈیفرینڈ کر دیا بلے باز نے واپس کٹ کرنا چاہتے تھے معاف کی جگہ لیکن یہ گین بلے کے باہر ہی کنارے کو مس کرتے ہوئے گئی اب بگٹ کیپر کے پاس سکور پانچھے بینا کس بگٹ کی نقصان تھے دو ورز اور اگن کا خیلہ بھوچ کا ہے پورا آپ کی فیوریٹ ان دونوں میں سے کون سی ٹیم ہے ٹیم نیوزیلین یا پھر ٹیم جو ہے وہ نیدر لینڈ کی ٹیم آپ کی فیوریٹ ان دونوں میں سے کون سی ٹیم ہے اگلی گین کا سامنا کریں گے فن آلن جو ہیں سٹرائک پر موجود ٹیم پرنگل کی یہ گیم بڑا شورٹ ہوا میں یہ گیم اور چھے رنس کے لیے گیم جاتے ہوئے سٹینڈز میں بہترین کننیکشن اس دفعہ ہوتے ہوئے میں دیکھائی دیا ہے اور دے مارا ہے یہاں پر ایک لا جواب چھکا کیا بات ہے اسی قسم کی بلے بازی کرنے کی ضرورت یہاں پر ٹیم نیوزیلینڈ کو اور کم از کم دو سو رنس اگر بنائیں گے تو کرکٹ ٹرائک این کو دیکھ کر مزا آئے گا اس مقابلے کو ڈبل اے نے ہم نے کر لیا والیکم السلام ویلکم ٹو دی لائف سٹریم اور جو بھی دوست جان کئی سے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبی کا ہمارا ساتھ دینے کے لیے دو ورز اور دو گنوں کا کھیل اب پورا ہو چکا ہے اگر کی تیسری گن کے ساتھ گن باز رہیں گے تیار فینال اناٹ کے سکورٹ پر بنے ہوئے جو کریں گے گن بازی کا سامنا پاکستان کا میچ کب ہے پاکستان کا میچ سولہ اٹھارہ اور اکیس تاریخ کو یہ میچز جو ہیں وہ کھیلے جائیں گے پاکستان اور ٹیم نیدرلینڈ کے دربیان اسی مہینے کی ان تین تاریخوں کے اوپر یہ تین میچز پاکستان کے ہونے والے ہیں اگر پاکستانی ٹیم کی بات کر ہی رہی ہیں آپ تو آپ کو بتاتا چلو کہ یہاں پر حالات کچھ یوں ہیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہیں وہ پچھلے دوہدار اکیس سے لے کر اب تک ساتھ ٹی ٹونڈی میچز کھیلی ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف فیشن ٹیمز کی بات کریں انڈیا ہوگی سری لنکا ہوگی تو ایشیا والی ٹیمز جو ہیں وہ کم از کم بھی ہمیں بیس کی اوپر میچز کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اسے بیچ اپنے اور کے لیگین کے ساتھ بولر آئے گین کیا بڑا شوٹ اور یہ گین سیدھا میڈان کے فلڈر کے ہاتھوں میں بہترین گین بادی ہوتے ہوئے یہاں پر ٹیم نیدرلینڈ کی طرف سے بڑی ویگٹ کو لوس کر دیا ہے ٹیم جو ہے وہ نیدرلینڈ ہمیں یہاں پر سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے جنہوں نے چودہ گینوں کے اوپر اب تک گیارہ رنز بنایا ہے اور ایک فلڈرلینڈ کی طیم بڑیہ کرکٹ کھیلتے ہوئے ورلڈ کپ ٹی ٹوانٹی کے اندر کوالیفائی کر کے آئی ہے اور اسی فارم کو ہمیں یہاں پر کنٹینیو رکھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے یہ ٹیم جو کہ ایک بڑیہ چیز ہے ان کے لیے اور یہاں پر لا جواب کرکٹ چلتے ہوئے وہی نا ایشیا کپ کا سکارڈ کافی ویک لگ رہا ہے نا ہیماد دوسی میں اور نہ ہی شویب ملک اینڈ سکارڈ کے اندر کم از کم یہ دو پلیئرز ہوتے تو ایشین کنڈیشن کو اچھے سا سمجھتے ہیں یہ گیارہ بینا کس ویگٹ کے نقصان پر یہاں پر دو ورز اور دو گینوں کا کھیل پورا نیزلینڈ کی ٹیم اچھی شروعات کرتے ہوئے اس مقاب دیکھیں اندر یہاں پر پہلی ادج کا لکچو کا ہے ٹیم نیزلینڈ کو اور نیزلینڈ کو اور نیزلینڈ بلے باز دیکھتے ہیں کس قسم کی کرکٹ کھیلتے ہیں فن آلن آؤٹ ہوئے جو کہ گین کو میڈ آن کے فلڈر کے سر کے اوپر سے اٹھانا چاہتے تھے لیکن گین گئی فلڈر کے ہاتھوں میں جنہوں نے لیا ایک آسان ساکھیاچ اور اس طرح ٹیم نیزلینڈ جو ہے وہ کرتے ہوئے فضل بٹ بلکل میں ٹھیک ہوں آپ کے دعاوں سے فضل بٹ اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے سبھی دوستے ہو بھی جہاں کئی سے ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور نئے آنے والے بیٹر کی اگر بات کی جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کس قسم کی بلے بادی کی جائے گی سکوٹلینڈ کے خلاف بائدہ وے جو پلیئر تھے ان کے وہ شاید آج کھیل نہیں رہے کیلیورٹ جو ہیں وہ دوستوں بلے بادی کرنے کے لیے آج کئی اب کلیویرڈ جو کہ اب بلے بادی کرتے ہوئے کرنے کے لیے آئے ہیں وکیٹ کیپر ہیں ہی اپنی ٹیم کے نیزلینڈ کے جو کہ اب ہمیں یہاں پر بلے بادی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں پاور ہیٹر رکھے ہیں سب ہاں جی وہی نا چل گے تو چل گے نہیں چلے تو پھر خدا حافظ فرم فرپر راکر روبر کے لیے ان کو کھیل دیا ہے کورز کے ڈیوزی لینڈ کے ٹیم کافی حد تک ہمیں سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دے رہی اس مقابلے کے اندر چار آشار یا ایک پانچ کا کرن رن رن ریڈ چلتے ہوئے مارٹن گپٹل نے دو رنز بنائے میں کلیویرڈ نے کوئی رن نہیں بنائے فرم فرپر راکر روبر کے لیے ان کو کھیل دیا کورز کے ایریے میں شورٹ کور کی پوزیشن پر فیرڈ موجود ہے جنس نے اس کے ان کو فیل کرتے ہوئے دو رکھے سکور پر مارٹن گپٹل ہیں اکیلیویرڈ نے کوئی رن نہیں بنائے فرم فرپر راکر روبر کے لیے ان کو میڈ آن کے ایریے میں کھیل دیا میڈ آن کی پوزیشن پر فیرڈ موجود ہے جنس نے اس کے ان کو فیل کرتے ہوئے واپس کیا دو رکھے سکور پورا ہوتے ہوئے تین اوورز کے بعد گیارہ سکور ٹیم نیوزی لینڈ کا ایک نقصان پر اور ٹیم نیدر لینڈ کی بہترین شروعات ہے یہاں سے کم از کم ایک سو ستر رنز کے آس پاس رنز کو بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی وای لوگ کون جیتے گا یہ والا مقابلہ وای لوگ نیوزی لینڈ کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں لیکن کسی بھی ٹیم کو کرکٹ کے اندر ہلکہ نہیں لینا چاہیے یہاں پر نیدر لینڈ کی ٹیم کو جو ہے وہ آپ کہہ لیجے کہ ہلکہ بلکل بھی نہیں لے سکتے جن کی شروعات بھی اچھی ہوئی اس مقابلے کے اندر تو یقیناً ہلکہ لینا گلتی ہوگی بڑی بڑی ٹیمز کے لیے ان کو تو دوستو یہاں پر رب اگلے ورکھی ہوگی شروعات سکور جو ہے وہ اب بھی اتنا زیادہ بنا نہیں ہے اچھے اچھی بالنگ کرواتے ہوئے سپن بولرز اور رب اسی وجہ سے سپن بولر کو ہی لیا گیا ہے فلوئیڈ جو ہیں وہ اب باج کی ہیں گنبادی کرنے کے لیے جہاں پر اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی گنبادی کیسے رہنے والی ہے فلوئیڈ کی ہاں پر اپنے اور کی پہلی گن کے ساتھ آئے گن کیا اس گن کو کھیل دیا ایمیڈ ویگٹ کے ارئے میں ہوا میں یہ گین اور گیپ میں یہ گین دیکھ رنکا ہوتے ہوئے اضافہ اور دوسرے کے لیے بھی واپس آنے کی کوشش میں لیکن سنگل ہی بنے گی اس طفح اور بھی لازمی بتائیے گا ہمیں اپنی فیورٹ ٹیم کے حوالے سے اے او اس طفح یہ گین ہوا میں تھی کچھ دیر کے لیے اور بولر کے بلکل پاس سے ہوتے ہوئے یہ گین گئی ہے اب میڈ آن کے ارئے میں ایک رنکا ہوتے ہوئے اضافہ قریبی معاملہ تھا لیکن بچتے ہوئے اس طفح یہ پلیئر ہاں پر ایک بار پھٹ سے سٹرائک پر موجود کلیور آسٹرم کی لائن میں اگین اس کین کو فرن پر پڑا کر کھیل دیا ہے میڈ آف کے ارئے میں ایک اور سنگل کا ہوتے ہوئے اضافہ سنگل کی اضافہ کے ساتھ سکور کی بات کی جائے تو سکور رہتے ہوئے یہاں پر تیرہ بلکہ بارہ ہاں جی تیرہ ہے سکور ایک کے نقصامتے تین اوبرز اور تین کے دنوں کا کھیل بھوچکا ہے پورا کافی سلو بلے بازی ہوتے ہوئے ٹیم نیوزی لینڈ کی طرف سے اب تک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اسی بیچ اوبر کے لینڈ دام دل ایک سائیڈ پیٹس پڑی ہے گیم دیس کے ان کو اس یورکر لینڈ کی ان کو لیک سائیڈ میں کھیل دیا ہے ایک رن کو لینا چاہتے تھے یہ دونے بلے باز لے گئے ناکام رہیں گے مارٹن گوپٹل سینئر پلیئر ہے اور ان کو اپنی ٹیم کو اس مشکل سیچویشن سے نکالتے ہوئے ایک بڑا سکور بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے بیک فر پرہتے ہوئے once again اس کے ان کو کٹ کر دیا ہے اور پوائنٹ کے فیلڈر کی طرف سے ہلکی سمیس فیلڈنگ کے نتیجے میں چوکہ ملتے ہوئے یہاں پر ٹیم نیوزیلینڈ کو اس قسم کی سیچویشن میں پریشر کو مینٹین رکھنا چاہیے ٹیم نیدرلینڈ کو لیکن غلطی ہوئی ہے پوائنٹ کے فیلڈر کی طرف سے اور یہ گیم چار رنز کے لیے پہنچ چکی اب مانوری کے پار اس قسم کی غلطیاں کافی مہنگی پڑ جاتی ہیں کبھی خوار اور یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیا ہے چوکہ مل گیا ہے کنٹی چوکہ اور یقیناً مارٹن گوپٹل کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا اوپر کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے گا جو کہ ایک بہترین بلے بات ہیں ساتھ کے سکور پر موجود ہے مارٹن گوپٹل ورکے لگے گئے 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 سکین کو لیکس آئیڈ میں موڑتے ہوئے سنگل چورانا چاہتے تھے اور سنگل کو پورا بھی کر لیا ہے اٹھارہ سکور ہوتے ہوئے چار ورز کے بعد ایک بہترین اوپر رہا ہی ہے ٹیم نیوزیلینڈ کی طرف سے بن سگیں جنہوں نے اس ور کے اندر دیئے ہیں صرف اور صرف ساتھ رنز سات رنز ہی اس ور کے اندر بنے ہیں اب تک یہاں پر ساڑھے چار کے رن ریٹ کے ساتھ چار ورز کھیل گئی ہے ٹیم نیوزیلینڈ اور دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہاں پر کتنی کتنی بڑیا بلے بادی کی جائے گی کیونکہ ان کی بیٹنگ لائن کافی لمبی ہے اور ایکسپیرینس ٹیم ہے تو امید یہی کریں گے ان سے کہ ہمیں ایک اچھا سکور بناتے ہوئے یہ ٹیم دکھائی دے گی اور ایک اچھے سکور تک پہنچتے ہوئے دکھائی دے گی یہ ٹیم برحل دیکھتے ہیں اب کیا حالات رہنے والے ہیں آپ کی فیورٹ ان دونوں میں سے کون سی ٹیم ہے ذرا جلدی سے بتا دیئے گا آپ سبھی دوست بھی یہاں پر اب مارک چیمپمنٹ کو اس کے بعد آنا ہے بلے بادی کرنے کے لیے جو کہ تیز کرکٹ کھیلنے کی قابلیت رکھتے ہیں اور بڑے بڑے رنز جو ہیں وہ جوڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کس قسم کی بلے بادی کی جاتی ہے جو کہ اس کے بعد ابھی آئیں گے بلے بادی کرنے کے لیے اسے بیچ بولر ہیں ایک بار پھٹ ستھیار مارٹن گوپٹل ہیں اب سٹرائک پر موجود اور اب موقع آگیا ہے کہ ہاتھوں کو کھولا جائے وہ کی یہ پہلی گین ڈام ڈالک سائیڈ یہ گین ہلکی سی شاٹ پیچ گین تھی اس کے ان کو بیک فٹ پر رہتے ہوئے میڈ وکٹ کے ایرے میں کھیلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا ہے سنگل کے ذاقے کے ساتھ اٹھارہ رن سے انیس رنز ہوتے ہوئے سکور ٹیم نیوزیلینڈ کا ایک کے نقصان پہ چار اوڑز اور ایک گین کا کھیل بھوج کا ہے پورا do tell me about your favorite team کیا آپ کی favorite ان دون میں سے کونسی ٹیم ہے اسی ویچ اپنے اور کے لیگے ان کے ساتھ بولر اپنے بالنگ این کی طرف جاتے ہوئے جان من بیک جو ہیں وہ دوستوں بالنگ کرواتے ہوئے یہاں پر اب ہمیں دکھائی دے رہے ہیں let's see اس قسم کی بلے بادی کی جاتی ہے ان کی طرف سے انیس رنز ہے ٹیم نیوزیلینڈ کا سکور ایک نقصان پہ چار اوڑز اور ایک گین کا کھیل اب ہو چکا ہے پورا جہاں پر اسی بیچ اوڑ کے لیگے ان پاٹس پر یہ گین فلک کرتے ہوئے اس گین کو کھیل دیا ایمیڈ ویگٹ کے ایرے میں شارٹن ویگٹ کی پوزیشن پر فیلڈ رتائن آتے ہیں جنہوں نے اس گین کو فیلڈ کرتے ہوئے واپس کی آئیس سے بیچ کوئی بھی رننے کا موقع نہیں ہے اب سکور کی بات کی جاتا سکور رب انیس رنز ہے ٹیم نیوزیلینڈ کا ایک نقصان پہ سولہ سو کے قریب دوست ہمارا ساتھ آج کے اور لگاتار دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتے ہوئے اور ہونا بھی چاہیے ہونا بھی چاہیے یہاں پر کیونکہ یہ میٹ جو ہے وہ انتہائی ایمپورٹنٹ تو نہیں لیکن یہ کہ یہاں پر اچھی صورتیال اکتیار کرتے ہوئے میں دکھائی دے گا لائکنڈ شیئر لازمی طور پہ کری گا اس سوڈیو کو جہاں پر رب گوپٹل ناک اسکور پر بنے میں کیلیور نے ایک رن بنا رکھا ہے اس سے بیچ اوور کے لگن کے ساتھ بولر دورتے ہوئے آئے گین کیا آسٹروم کے بائٹ کی اس گین کو بیک فٹ پڑھ رہتے ہوئے پنچ کر دیا ہے کورس کے ایرے میں ایک شرک کورس کے ایرے میں گئی ہے گین فیلڈر ہے موجود جنہوں نے اس کین کو جب تک فیلڈ کرتے ہوئے واپس کیا کوئی بھی ایرن لینے کا موقع نہیں ہے چار اوڑز اور دو گنوں کے بعد انیس سکور ایک نقصان پہ آج نیدر لینڈ کے ٹیم جیتے گی چلیے دیکھ لیتے بھئیہ کہ کیا حالات رہنے والے ہیں ٹیم نیدر لینڈ کی وہ جیت پائیں گے نہیں جیت پائیں گے حالانکہ شروعات کافی بڑیا ہوئی ہے ٹیم نیدر لینڈ کی اور امید کریں گے کہ یہاں پر اتنی ہی بڑی آندا سے یہ ہمیں آگے چلتے ہوئے دکھائی دیں گے لازمی دکھائی دیں گے نیدر لینڈ اور نیوز لینڈ کے درمیان اس کے بعد اگلا مقابلہ کل کے دن کے انر کھلا جائے گا جہاں پر اسی بیچوور کے لیے گین قدموں کا سہارہ لیتے ہوئے اس گین کو سمیش کر دیا ہے ایکسٹرا کور کے ایرئے میں چار رنز کے لیے کیا بات ہے اسی قسم کی قابلیت رکھتے ہیں مارٹن گپٹل زوردار طریقے سے کھیلا گیا ہے شاٹ ابھی بھی رن ریٹ چھے سے کم کا ہے ایکسٹرا کور کے ایرئے میں گئی ہوا میں تھی کچھ دیر کے لیے گین لیکن دو فیلڈرز کو جیرتے ہوئے یہ گین چار رنز کے لیے باندری کے پار مارٹن گپٹل تیرہ کے سکور پر دس کی نگا کیا ہوئے سامنا کلیور نے دو رنز بنایا ہوئے سات کی نگا سامنا کرتے ہوئے جہاں پر ایک بار پھر سے اپنے عمر کی بچتے ہوئے اب یہ پلیئر رن آؤٹ ہوتے ہوئے بال بال بچ کے ہیں بھائی آپ کا سکور کارڈ پیچھے چل رہا ہے بھائی کتنے سال پیچھے چل رہا ہے ہمارا سکور کارڈ بلکل آن ٹائم چل رہا ہے بھائی میرے پچیس رنز ٹیم نیوزیلینڈ کا سکور ایک کے نقصان پر یہاں پر اب اوور کی رہنے والی ہے آخری گیم سامنا کریں گے اس گین کا بلے باز جن کا نام ہے کیلیور اور جہاں پر اوور کیلی گیم دوسرم کی لائنگ میں یہ گیم دیسکین کو فرم ٹوٹرہ کر سیدھے بلے گا استعمال کرتے ہوئے بلے باز نے کھیل دیا ہے واپس بولر کے پاس اور کا کھیل اب پورا ہوتے ہوئے پچیس سکور ایک کے نقصان پر پانچ کا کھیل اب پورا ہو چکا ہے سکور کارڈ شاید ایک دو سیکنڈ پیچھے ہے تو ہم اسکورڈ جس کر لیتے ہیں آپ کا سکور کارڈ غلط چل رہا ہے بھائی کیا ہو گیا سکور کارڈ کو تو دوستو یہاں پر پانچ اوور کا کھیل پورا ہو چکا ہے پچیس سکور ٹیم نیوز لینڈ کا ایک کے نقصان پر انڈیا اور پیسٹ انڈیز کے میچ کا کیا بننے والا ہے بھائی وہ کل کو ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس مقابلے کا کیا حال بننے والا ہے اب یہاں پر مارٹن گوپٹل چودہ کے سکور پر موجود گیارہ گین ہوگا گرک ہے انہوں نے سامنا اگلی اور کی پہلی گین کے ساتھ لائیڈ ہیں تیار جو کریں گے پہلی گین کا اب سامنا سپن بولر جو ہیں وہ لیفٹ آم یہ سپن بولر ہے یہاں پر روبر کی یہ پہلی گین بڑا شوٹ ہوا میں یہ گین اور چھے رنز کے لیے گین میڈ آن کے فلٹر کے سر کے اوپر سے بانبری کے پار بہترین کنیکشن اور لا جواب ہٹ پاور پلے کے اندر یہ ٹیم اب کتنے رنز کو بنائے گی یہ دینا ہے آپ نے ہمیں بتا اکتیس رنز ہو تھے سکور ایک کے نقصان پر پانچ اوورز اور ایک اگین کا کھیلہ بھوچکا ہے پورا that was a fantastic hit بلے کے بیچوں بیچ دے مارا ہے یہاں پر چھکا تو کراوڈ کے ایک اچھی تعداد سٹیڈیم کے اندر اور یہ گین پانی میں جا کر گر گئی ہے کر لو بات نئی گین لائے جائے گی کیونکہ یہ گین جو ہے وہ پانی کے اندر جا کر گر گئی ہے دوستو تو اب نئی گین کے ساتھ آیا جائے گا نئی گین مقبائی جائے گی کیونکہ یہ گین تو گم ہو گئی ہے اور خراب ہو گئی ہے ضائع ہو گئی ہے دوستو یہ گین تو اس کی جگہ پر اب نئی گین کو لائے جائے گا کیونکہ گیلی گین پھر آپ کو بتایا کہ قابلی یوز نہیں رہتی مطلب اتنی زیادہ جو ہے وہ قابلی استعمال نہیں رہتی اور یہاں پر امپائر جو ہیں وہ اب نئی گین سیلیکٹ کرتے ہوئے پانچ اوپر زور اگین کا کھیل اب ہو جکا ہے پورا اکتیس ٹنز ٹیم نیوزیلینڈ کا سکور ایک بگیٹ کے نقصان پہ فلوائٹ جو ہیں وہ اپنی بالنگ کے سلسلے کو اب کنٹینیو رکھنے ہو آ لے ہیں دوستو کے اوپر دوستو نے ویڈیو کو لائک کر دیا دل سے شکریہ آپ سبھی کا ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے جہاں پر رب گین بعد اپنے بالنگ کے نشان پر ایک بار پھر سے یار مارٹن گوپٹل ہیں سٹرائک پر موجود جو کریں گے سوبر کے لیگین کا سامنا بولر بولر آئے گین کی آسٹوم کی لائن میں یہ گین باک فٹ پر رہتے پہ اس گین کو کٹ کر دیا ہے پوائنٹ کے لیے میں یہ گین چار رنز کے لیے بان بری کے پار ہوبر کی دوسری گین کے اوپر لگتے ہوئے چوکا تو مارٹن گوپٹل جو ہیں وہ اچھے سے اپنی ٹیم کے سکور کو اب آگے لے کر چلتے ہوئے چوکا لگتے ہوئے اس گین کے اوپر اور چوکے کی مدد سے اب رنز جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے گائز دو گینے ہوچ کی اس گین کے اندر پوری تیسری گین پیٹس پر یہ گین اس گین کو ایک سائیڈ میں موڑتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا سنگل کے اضافہ کے ساتھ وائز افغانستان ٹیم is not given and as many chances they will have many chances don't worry اسی بھی جوہر کے لیے گین بڑا شوٹ اور یہاں پر رہا اٹھ ہوتے ہوئے کلیویر رہا اٹھ ہوتے ہوئے دوستو دو رنز بنائے انہوں نے آٹھ گینوں کا کیا سامنا اپنی کریز کو چھوڑتے ہوئے اپنی کریز سے باہر آئے یہ اور کریز سے باہر آتے ہوئے اس گین کو اٹھا دیا بولر کے سر کے اوپر سے بڑا شوٹ لگانا چاہتے تھے گین ہوا میں رہی اور گین گئی فلڈر کے پاس جنہوں نے پیچھے کی طرف دورتے ہوئے کورز کے فلڈر نے پیچھے کی طرف دورتے ہوئے اس گین کو کیچ کیا افغانستان کے پانچ ٹی ٹونٹی میچز آئیں گے اس سے پہلے وہ زمبابے کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ میں دکھائی دیئے اب ان کی اپنی لیگ ہو رہی ہے افغانستان کی شپ گازہ پتن کیا لیگ ہو رہی ہے ان کی کوئی نا شاہ پکیزہ لیگ ہو رہی ہے تو وہ لیگ جب ختم ہوگی تو پھر ہی وہ میچز کھیلیں گے نا تو یہاں پر ایک اور وگٹ گر چکے پانچ اور دور چار گینوں کے بعد بتیسے سکور دو گئے نقصان پر افغانستان کے ٹیم کے اگلے ہی ہفتے جو ہیں وہ میچز شروع ہو جائیں گے نو تاریخ کو شاید پہلا میچ ہے افغانستان اور ٹیم آئرلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی میچز کے وہ سیریز رہنے والی ہے کلیٹن فلوائٹ جو ہیں وہ بہترین گنبادی کرتے ہوئے دو ورزور چار گینوں کے اوپر پندرہ رنج دیتے ہوئے ایک وگٹ کو کر لیا انہوں نے اپنے نام پاور پلے کا کھیل ابھی چل رہا ہے اور پاور پلے کے اندر ٹیم نیوزیلینڈ کو دوسرا دج کا لگ چکا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم ابھی تھوڑا سٹرگل کرتے ہوئے میں دکھائی دے رہی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے رنج کو بنا پائے گی اس مقابلے کے اندر نیا آنے والے بلے باز کے اگر بات کی جائے تو ڈریل میچل جو ہیں وہ بلے بازی کرنے کے لیے آج کے ہیں جو کہ ایک اچھے پلیئر سمجھے جاتے ہیں اسی بھی چور کے لیے گیم پیٹس پر یہ گیند اس کے ان کو باک فور پر رہتے ہوئے ایک سائیڈ میں موڑ دیا میڈ آن کی پوزیشن پر بلکہ یہ گیند واپس بولر کے پاس کہی ہے کوئی بھی رن لینے کا موقع نہیں ہے آپ پر ایک بار پھٹ سے گیند بات دیں تو یار اپنے اوور کے لی گیند کے ساتھ اور کے اب آخری گیند رہنے والی اب سامنا کریں گے اس کین کا مارٹن گوپٹل ماف کی جگہ سٹرائک پر موجود ہے جو کہ اس اوور کے آخری گیند کا کریں گے سامنا والر ایک بار پھٹ سے آئے گئے ان کی اچھا گیند ویگٹ ویگٹ یہ گیند اس کین کو فرن فور پر راکٹ سیدھے بلے کا استعمال کرتے ہوئے کورس کے علاقے میں دکیلتے ہوئے ایک رن کو بھرا کر دیا ان دونوں ہی بلے بادوں نے سنگل کے دعوے کے ساتھ اب سکور 33 سے دو کے نقصان پہ 6 ورز کا خیلہ بھوچ کا ہے پورا تو پاور پلے کے اگر بات کی جائے تو پاور پلے تو دوستو رہا ہے یہاں پر ٹیم نیدر لینڈ کے نام رہا ہے پاور پلے بہترین کرکٹ کھیلی گئی ہے ٹیم نیدر لینڈ کی طرف سے یہاں پر اگر بات کی جائے ٹیم نیوزی لینڈ کی تو تھوڑی دیمی شروعات ضرور ہے لیکن اس کے بعد ابھی اچھے خاصی بلے بازی ان کی آنی باقی ہے تو امید کریں گے کہ ایک اچھا سکور بنائے گی ٹیم نیوزی لینڈ اور مارٹن گپٹل بھی ابھی بنے ہوئے جو کہ بڑے بڑے شارٹس لگانے کی قابلیت رکھتے ہیں تیز کرکٹ کھیلنے کی قابلیت رکھتے ہیں تو سیکنڈ پاور پلے کے اب شروعات ہونے جاری ہے ایک سوڑن گیند باد ہیں دوستو let's see how he will ball یہاں پر young player ہیں دوستو بہت ہی young player مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان کیج 20 سال کے اردگرد ہے 20-22 سال کے آس پاس ہے ان کیج اپنے اور کی پہلی گیند کے ساتھ ہے تیار گوگلی گیند ٹپالے تھے اندر کی طرف آئی اگرین اس کی ان کو میٹ بگٹ کے ایرے میں اوڑتے ہوئے ایک لن کو پورا کر لیا سنگل کے اضافے کے ساتھ اب سکور یہاں پر 34 سے دو کے نقصان پیچھے اور زورے ان کا کھیل بھوج کا ہے پورا ایک لیکس منگین باد ہیں احمد کی اگر بات کی جائے شہرہ شاریز احمد ہے ان کا نام شاریز احمد ڈریل میچل نے اب تک کوئی رن نہیں بنایا جو کہ سٹرائک پر ہیں موجود کریں گے اس ور کی دوسری کی ان کا سامنا جبکہ بات کی جائے مارٹن گوپٹل کی تو وہ 23 کے سکورٹ پر موجود ہے 17 گنوں کا کیا آوائن ہونے سامنا یہاں پر اب ساتھ میں امر کا کھیل ابھی چلتے ہوئے جو بالکل گائز فیلڈن کے اندر تھوڑی تبدیلی کرتے ہوئے میڈ ویگٹ کے علاقے میں فیلڈر کو پیچھے بے دیا گیا ہے جہاں پر اب بولر ہیں ایک بار پھر سے تیار دورتے ہوئے اپنے امر کے لیگین ان کے ساتھ آئے گئن کیا اس کے ان کو پوائنٹ کے ایری میں کھیل دیا کوئی بھی رن لینے کا محقہ نہیں ہے چھے ورز اور دو گینوں کے بعد چونتی سر سکورٹ ٹیم نیوزیلینڈ کا دو گینوں مقصان پہ 34 فور دل آس اف ٹو ویگٹ چھے ورز اور دو گینوں کا کھیل اب بھوچ کا ہے پورا کرنٹ رنڈیٹ کے اگر بات کی جائے تو کرنٹ رنڈیٹ پانچ آشریہ تین ساتھ کا بند چکا ہے گوپٹل نے تیس ٹونز بنا رکھی ریل میچل نے کوئی رن نہیں بنایا ہے ایک گین کا کیاوائی سامنا یہاں پر اسی بھی چوور کے لیگین کے ساتھ بولر آئے گین کیا قدموں کا سارہ لیتے ہوئے اس گین کو میروہ آن کے علاقے میں دی کھیلتے ہوئے ایک رنڈ کو بھورا کر لیا ہے اچھی رنگ بردہ ویگٹس کرتے ہوئے دونوی بھلے باز سنگل کیز آب کے ساتھ سکوڑ 35 سٹی نیوزیلینڈ کا دو کے نقصان پہ ساتھ موڑکا چلتے ہوئے میری کھائی دے رہا ہے پانچ سکوڑ دو کے نقصان پہ جب دوستو یہاں پر ریس سور کی چوتھی گین در ونس اگن یہ گین جو کے ویٹو میں آ رہی ہی تھی بیک پر رہتے ہوئے اس گین کو مارٹن گوپٹل نے میڈوگٹ کے علاقے میں کلتے ہوئے ایک رن کو برا کر لیا ہے آن پر ساتھ موڑکا چلتے ہوئے بہترین کنٹرول بنایا ابھی تک ٹیم نیترلینڈ اس مقابلے کے اندر اور رنج کو بلکل نہ ہونے کے برابر وہ دے رہے ہیں زبردست قسم کی باللنگ کرواتے ہوئے کھائی دے رہی ہے ابھی تک ٹیم نیترلینڈ میچل ایک اسکوٹ پر بنے ہوئے دو گینوں کا کیا ہوئے سامنا جو کریں گے اس ورکیلی گین کا سامنا بولر ہیں ایک بار پھٹ ستی یار پانچ بھی گین رہنے والی اس ورکی بلکل گائز بڑا شورٹ موڑکیٹ کے علاقے میں اسکوٹ کلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا کھائی پورا لاسٹ جو ہے وہ کہلی جیے کہ اس اوبر کی اب بگین رہنے والی ہے نلیش کمار یہاں پر اس قسم کی لینگویج آپ یوز نہیں کر سکتے لاسٹ ورننگ فور یو اوڈر وائز آپ ہائیڈ ہو جائیں گے تو دوستو سکوٹ 38 سے دو گین نقصان پہ اوبر کی اب آخری گیم لیکس ون باز لیف رائٹ آم موبر دوگی گئی پیٹ پر گئی سکین کو بیکپ پر رہتے وی ایک سائیڈ میں دی ریل می چل دن لانگ آن کے ارئے میں ایک رن کو پورا کر لیا سنگل کے اضافے شوہدی گیم نہیں بھائی گیم جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہم لائب نہیں دکھا سکتے 39 نیوز لین فور لوس اوبر بھوچ کائی پورا نائم بھائی بس بس زیادہ ایموشن سنگھ کھانی دوستو ڈریل میچل نے چار گینوں کے اوپر چار رنزب تک بنا رکھے ہیں جو کریں گے اگلی اور کی پہلی گین کا سامنا اور ایک اچھی تعداد سٹیڈیوم کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہمیں جو ایک اچھی چیز ہے جہاں پر اچھی بلی تعداد جو آئی ہوئی ہے اس مقابل کو انچوائی کرنے کے لیے بلکم آل لائک شیئر اور سبسکرائب جہاں پر اگلے ورکی یہ پہلی گیم دیس کین کو گیپ میں دکیلتے ہوئی چل دیں ایک رن کو برا کر لیا فاسٹ بول 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 شاندار قسم بول 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 دیکھ پہلی گیم ایک رن بن گیا تھا آج نیدلین کی ریم جیتنے والی چل دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حالات رہنے والے ہیں کون سی ریم اس مقابلے کو جیتی ہے لیک سائیڈ میں کھیل دیا تھا فائن لیک کے ایرئے میں وکیٹ کیپر خود دورتے وے گئن کے پیچھے گئے سکور کارڈ کیا کروں مطلب بھائی میں سمجھا نہیں آپ کی بات سکور کارڈ کیا کروں کیا کروں پرابلم ہے بھائی کسی اس کا بھائی پرابلم آ رہا ہے کیا سکور کارڈ کے اندر آپ مجھ بتا سکتے اگر پرابلم ہے تو تاکہ ہم اس کو سالو کر سکیں رائٹ آم آور دو اگر دو آس کارڈ میں دو بھائی پر رہتے سکین کو کبر سکی رہی میں کھیل دیا شاور کور کی پوز شن پر موجود ہے چالیس سکور دو نقصان تے سات آور اگر کھل بھوچ کیا پورا نہیں تو دو چالیس رن سوچ کے آٹ میں آور کھل ابھی چلتے ہوئے ابھی تک ٹیم نیوز لینڈ جو ہے وہ تھوڑا سٹرگل کرتے ہوئے میں دکھائی دی شاور پیج جی گین پہلا باونسر لگتے ہوئے سوور کھل پڑکی ہوئی گین تھی پول کرنا چاہتے تھے آخری مومنٹ کے اوپر سکین کو لیو کرتے ہوئے انہوں نے جان دیا بیگٹ کیپر کے پاس سکور چالیس سے دو کے نقصان پہ آٹ میور کا کیل چلتے ہوئے میں دکھائی دی رہا ہے تو یہاں پر کتنے رنج کو بنانے والی ہے یہ ٹیم ذرا جلدی سے بتا دی گ آپ سبھی دوست میں اس بی چور کے لیے ان کو لاب کرنے کی کوشش گیم جا کر پیٹ 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 آتے ہوئے گئی ہے یہ گئی ہاں پر فیلڈر موجود تھے انہوں نے سکین کو بگرتے ہوئے واپس کیا یعنی کیا سو تین سو لائکس کر دی اپنے ویڈیو کے اوپر دل سے شکریہ بھائی لوگ آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے جیسے ہی بلے سٹ کرائی تھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چار رنز کے لئے جانے والی اور یہاں پر ایسا ہوا گئی ہے چار رنز کے لئے بھائک سکویر لیک کے ایریے میں بانوری کے پار بہترین بلے بادی کرتے وے دوستو ایک اور چوکہ دی مارا ہے اس کین کیو پر مارٹن گپٹل نے جو کہ مارٹن گپٹل تیسرا چوکہ ہے سات اوبر زور پانچ گینوں کا کھیل بھوچ کی رہنے والی ہے باکری گین لائک نہیں سبسکرائب نہیں کیا کر دی جہاں پر اس بیچ اوبر کے لئے گین اس کے ان کو مورتے ہوئے ایک رنگ کو پورا کر لیا سنگل کے اضاف ساتھ اوبر کا کھیل پورا ہوتے ہوئے 45 رنز ٹیم نیوز لینڈ کا سکور دو کے نقصان پر آٹھ ورس کے اندر 45 رنز بن گئے اس ٹیم کے تو آپ خود نہ دعا کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیم کتنے رنز کو جوڑنے والی ہے آج کے ٹیم کتنے رنز کو بنانے والی آج کس مقابلے کے اندر 45 سکور دو کے نقصان پر آٹھ ورس کا کھیل ہوتے ہوئے پورا آپ کی فیورٹ ان دونوں میں سے کون سی ٹیم ہے جلدی سے بتا دی جگہ آپ سب دوست ہمیں سکور چھالیس ہے ٹیم نیوز لینڈ کا دو کے نقصان پر 46 فور دو آٹھ آٹھ ہوت اور اگر نیوز لینڈ کی ٹیم اگر اس مقابلے کو جیت لیتی ہے تو وہ سیریز کے اندر ایک سفر سے آگے چلی جائے گی اور سیم چیز نیوز لینڈ کی ٹیم کے لیے بھی ہے یہاں پر روبر کے لیے پوائنٹ کے ارئے میں کھیل دیا کوئی بھی رننے نے کا موقع نہیں ہے سکور اب چھالیس سپورٹ سپورٹ سوید می بولتے ہوئے نیوز لینڈ کے ٹیم سوسی ای ٹیم کے ساتھ کافی زیادہ میچ کھیل رہی ہے ایسا ہی ہے لیکن یہاں پر کوئی اتنی مسئلے والی بات کیونکہ وہ یورپین ٹور کے اوپر آئے ہوئے اور اس کے بعد ایک اور میچ کھلا جائے سکر لیک کے رئیے میں کلتے بے رن کو برا کر لیا سنگل کی ہی ساتھ سکور ان چاہ سی ٹیم نیوز لینڈ کا دو نقصان پہ سکور دو نقصان دن نو وی اوپر کل ابھی چلتے ہوئے ٹیم پر رنگل نے پانچ کی اوپر بھار رنز جیتے ویک ویگٹ کو کیا ہوئے اب تک اپنے نام بہترین گنبادی کروائی گئی ان کی طرف سے نیوز لینڈ نیوز دیمی بھلے بھلے ٹیم نیوز لینڈ کی ترپن گنو کے اوپر 50 رنز بنائے میں ٹیم نیوز لینڈ نی آس رنگ بھلے سکی ان کو پنچ کرتے وے کور سکی رئیے میں دکیلتے بھلے ابھی تک یہ دو پلیئرز آؤٹ ہوگر پویلین کی طرف واپس آج کے دوست بولتے وے لائیو دکھا دیں بھائی یوٹیوب کی اوپر ہم لائیو نہیں دکھا سکتے اگر آپ کو جان نیوز چاننز کے اوپر سارا کلنک اوپن کرتے ہوئے آپ جان سکتے سارا خان کلنک لائیو چیٹ کے اندر آپ کو مل جائے گا ٹیم پرنگل کا یہ بہترین آور جو کہ پورا ہوج کا ہے ریان کیلن کو بولنگ کے لئے جہاں پر دیکھ ہیں بلکل تیار جو بلکل دوستو اگلے اوپر کی رہے گیا پہلی گیم سامنا کریں گیم ڈریل می چل اس گیم کو بڑا شاٹ لگانا چاہتے تھے لیکن نا کام رہے ڈوٹ کے ساتھ ہوئے اوپر کی شروعات سکور اب باونے ٹیم نیوز لینڈ کا نقصان پہ نو اوپر زور اگل بھوٹ 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 نیوز لینڈ کے ٹیم جو ہے مقابل یہاں پر سامنا کریں گیم ڈریل می چل دوسری گیم بڑا شاٹ گیپ میں کھیل دیا ہے اس گیم کو چار رن کے لیے ٹیم نیوز لینڈ چھے پاس چلا گیا چھے کو کر چکا ٹیم نیوز لینڈ کا رن ریٹ اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال رہنے والی ہے سکور کار لائیو کرو بھائی ایک منٹ لیٹ ہو کس چیز میں لیٹ ہیں ہم ایک منٹ میرے ساب سے تو لینڈ کا سکور دو کے نقصان پہ نو ورز اور تین گینوں کا کھیل بھوچ کا پورا دل سے شکریہ آپ سب بھائیو کا ہمار ساتھ دینے کے لیے یہاں پر رب نیوز لینڈ کے ٹیم جو ہے وہ اچھا کھیل کھیل تے ہوئے اپنے رن ریٹ کو آگے لے بڑھاتے ہوئے تیز کرکٹ کھیلنے کی کوشش میں دکھائی دی رہی ہے ستا ون سکور دو کے نقصان پہ نو ورز اور تین گینوں کا کھیل لب ہو چکا ہے پورا اپنے ورز کی چوتھ گین کے ساتھ گین بات ہے تیار ایک نقصان دن آورز اور چار گین کا کھیل اب ہو جھ پورا دس ورز کا کھیل چلتے ہوئے یہاں پر دس سی ورز کا کھیل اس کے یہ ٹیم اپنے رن ریٹ کو دوس اچھے سے آگے لے کر بڑھتے ہوئے میں دکھائی دے رہی ہے دو کے نقصان ٹین آورز اور پانچ کھنو کا کھیل بھوچ کا پورا ریل ملک نہیں ہے بھائی ریل میچل ہیں اور آپ نے ان کو ملک بنا دیا جو ایک اچھی چیز نہیں ہے بھائی ایسا تو نہ کریں یہ تو پھر ظلم ہے پلئیر کے ساتھ ظلم اور کا کھیل پورا ہوتے ہوئے اور کے آخر گین کے اوپر سنگل آیا اور اس آور کے اندر ایک مانڈری لگی دس عورز کے بعد ساٹھ رن ہیں اور وٹو کے اگر بات کی جائے تو سوڑے بھائی 60 for the loss of 2 wickets after 10 آورز 10 آورز کا کھیل بھی ہونا ہے باقی راجستانی لیگ میں کمنٹری کرو بھائی انٹر نیشنل میچے سے فرصت نہیں مل رہی اور آپ کو راجستانی لیگ کی پڑی ہوئی ہے بھائی یہ والے میچے کو تو انجوائے کری ریل میچل اور مارٹن گپٹل اپنی ٹیم کے آپ کو بتا چلو کہ سینئر ترین پیار ہیں اور یقینا وہ اچھی بھائی کرتے بھائی کرتے بھائی اپنی ٹیم کو آگے لے کر بنے کی بھائی کہا جائے کہ گینبادی اچھ ہوئی ہے تو یہ چیز مطلب بری نہیں ہوگی ایک بلکل صحیح چیز ہوگی اسی بیچ وہ کھل دیا ہے ہاں پر سیدھا میڈ وگٹ کے ہاتھ وں اپنے نام آؤٹ ہو چکے یہاں پر ڈریل میچل جن کی ابھی تاریف کی جارہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ میری تاریف کیوں کر رہے بھائی آپ پر دچکہ لگتے ہوئے یہاں پر رب اور سکور کے بات کی جائے تو ایک سکور ٹیم نیوزی لینڈ کا تین کے نقصان پہ دس اور دو گنوں کا کھل ہو چکا ہے پورا نیوزی لینڈ کی کمینٹری راجستانی میں کرو نہیں بھائی ہمیں جو لینگویج آتی وہ ہم بول رہے ہیں آپ کے سامنے بول رہے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی لینگویج نہیں آتی جو ہم سامنے بول رہے ہیں برل دوستو انڈیا اور ٹیم انڈیا ٹیم بسٹنڈیز کے درمیان اگلا جو مقابلہ وہ چھ تاریخ کو کھلا جائے گا چھ اور سات تاریخ دو میچز کھلے جائیں گے انڈیا ٹیم بسٹنڈیز کے درمیان یہاں پر ایک اور دو گنوں کے بلکہ یہاں پر 62 سکور 3 کے نقصان تی دس اور 3 گنوں کا کھلا بھوچ کیا پورا اوہو 61 سکور ہے 3 کے نقصان پر اور اس سنگل کے ساتھ سکور بڑھتے ہو گیا ہے 62 3 کے نقصان پر 11 ویور کا کھلا بھی چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مارٹن گوپٹل 34 کے سکور پر ہے اور فیلپس نے کوئی ارن منایا کسی بھی گین کا انہوں نے سامنا نہیں کیا شرمہ ہمار ساتھ موجود ہے تھانکیو ایک رنگ ہوتے ہو اضاف اور دوسرے کے لئے بھی آپ اس آج کی ہیں کوئن کے فیلڈر کی نہائی تھی بہترین فیلڈنگ آفر جنہ نے ڈائیب کرتے ہو سکین کو روکا اور بچا ہے یقین چاکا سکور 64 ٹیم نیوزی لینڈ کا 3 کے نقصان پر 10 اور چار گینوں کا کھیل چکا پورا 11 چلتے وے اور یہاں پر رب آپ کو بتاتے چلو کہ سکین بولرز کو اچھے سی یوز کیا جا رہا ہے چار گین اس اور کے 5 بی گیم ایک بار پھر سی بڑی شاوٹ ایک رن خود ازاف ازاف گین کو گلین فلیپس نے آفتم کی لائن میں کروائے گی گین کو کور سکی رہی میں دکیلتے وے ایک رن کو پورا کر لیا اور سنگل ڈبل کے ساتھ اپنے سکور کو آگے بڑھاتے ہوئے تو آپ کے خیال سے یہ ٹیم 150 کے سکور کو کر پائی گی یا نہیں کر پائی گی جلدی سے بتا دی گا آپ نیوزی لائن کے ٹیم نے اب تک جتنے بھی ٹور کے اندر میچز کھلے ہوئے سب کے سب میچز کو جیتا ہوا ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے مقابلہ کے نام جاتا ہے گی آرہ کے بعد 68 سکور تین کے نقصان پر 150 ہونے والے چل دیکھ لیتے 16 سکور ٹیم نیوز لین کا 6 کے رن کے ساتھ یہ ٹیم ہمیں آگے دکھائی دی رہی اور اس سے پہلے ایک بڑا چھکہ لگایا تھا مارٹن گوپٹل نے گین پانی میں جا کر گئی اور اب تک وہ گین پانی میں پڑی ہوئی ہے باس ڈی لیتز جو ایک رائٹ آم موبر دوی کی پہلی گین کے ساتھ بولر دورتے ہویا باک پٹ پڑ پر رہتے ہوئی اس گین کو کٹ کر دیا پوائن پوائن فیلڈر نے اس گین کو بکڑتے ہوئی جب تک بلین فیلپس نے تین رنز بنائے دو گین کٹ سامنا مارٹن گپٹل نے سانت رنز بنا رکھے ہیں آم پر ریس بی چپ نیو کر لیگ ساتھ بولر ایک بار پیٹ سے دور تے ہوئی آئی آس رنگ میں اگر 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 آکر دی دیا آئی 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 بھائی میرے ابھی ٹائم بنانا بہت مشکل ہے بہت ہی بی شیڈی ہوئی آپ کے سامنے سٹ سٹ رنز تین کے نقصان پی اگر اگر کھل 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 آئی 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 سائیڈ یگین بلے کو مس کرتے ہوئے پیٹس کو مس کرتے ہوئے یگین گئی ہے ویکٹ کیپر کے پاس وایک بال کا سنگل امپائر کی طرف سے ساتھ ریکہ اور ٹیم آئرلینڈ کا میچ کب ہونے ہیں تو بھائی میرے وہ والا مقابلہ اور یہ والا میچ ایک ہی دن میں شاید کل کے دن کھلا جائے گا کل کوئی ہوگا ہاں جی کل کے دن کے اندر تین انٹرنیشنل میچز کھلے جائیں گے بنگادیش وٹ سے زمبابوے دن ٹائم ہونا ہے اس کے بعد شام کے ٹائم جو ہے وہ نیوزی لینڈ اور ٹیم نیدر لینڈ کا میچ ہونے ہیں اور رات کے وقت آئرلینڈ اور سافت ریکہ کا میچ ہونے ہیں باکپوٹ پر رہتے ہوئے آسٹرم کی لائن میں پیچھوی گین کو باکپوٹ پر رہتے ہوئے پنچ کر دیا سیدھا پوائنٹ کے فیلڈر کے بعد کے یہ گین دی انہوں نے اس کے ان کو فیلڈ کرتے ہوئے کی آئے واپس ستر رنز ہے ٹیم نیوزی لینڈ کا سکور تین کے نقصان پہ گیار آبرز اور چار گینوں کے بعد اس اوور کے اندر اب تک چار گینیں ہوچ کی ہیں اور چار ہی رنز اس اوور کے اندر آج کے ہیں جہاں پر رب اوور کی رہنے والی ہے پانچوی گیند گین بازیں ایک بار پھر سے بلکہ پانچوی گین رہے گی دوستو اس اوور کے رائٹ آم اوبر دو اگر یہ گیند ڈام دل ایک سائٹ پیٹس پڑی اگرین اس کے ان کو میڈ آن کے ریمیک دے کھیلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا دوستوی کے لیے آپ اس آج کے ہیں بہترین رونی ویٹنہ ویگٹس کرتے ہوئے یہ دو نوی بلے باز دو رنز کے ساتھ اب سکور بہتر ہے ٹیم نیوزیلینڈ کا تین کے نقصان پہ چھے رنز بن چکے ہیں پہلی پانچ گینوں کے اوپر اس اوور کے اندر اور اب ٹیم نیوزیلینڈ کو ہر اوور کے اندر بانڈری لگانے کی ضرورت ہے اگر بانڈری لگائیں گے تو وہ ایک بڑا سکور بنانے میں سفل ہو پائیں گے کامیاب ہو پائیں گے آدروائز یہاں پر یہ ٹیم جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا سٹرگل کرتے ہوئے دیکھائی دی سکتے ہیں گیار آورز اور پانچ کے دنوں کے بعد بہتر ہے اس کو ٹیم نیوزیلینڈ کا تین کے نقصان پہ اوور کے رہنے والی ہے اب آخری گیند رائٹ آم موور دو ویکٹ باولر ہیں ایک بار پھر ساتھی گیار آسٹرم کے لائن میں اگر اس کین کو بیک فر پڑھ رہتے ہوئے دیکل دیا ہے کورس کے ایرے میں ایک رنگ کا ہوتے ہوئے اسی بیچ اب اضافہ سنگل کی اضافہ کے ساتھ اوور کا کیلہ پورا ہو چکا ہے بارہ کے بعد بہتر ہے اس کو ٹیم نیوزیلینڈ کا تین کے نقصان پہ بلکہ تین کے نقصان پہ تین کے نقصان پہ بار میں اوور کا کیلہ بھی چلتے ہوئے اور جو گیند پانے میں گر گئی تھی اب اس کو نکال لیا گیا ہے اور کمنٹیٹرز کو تھما دیا گیا ہے پھول گئی ہے دوستو وہ گیند پراپرلی پھول چکی ہے وہ گیند اب لگ بگ آٹھ اوبر وہ گیند پانی میں رہی اور اس وجہ سے اب پھول گئی ہے وہ گیند یہاں تر رنزہ تین کے نقصان پہ بارہ کا کیلہ پورا ہو چکا ہے آٹھ اوورز کا کیلہ بھی سننگز کے اندر ہونا اب باقی ہے اچھے اوور ایٹ کے ساتھ ٹیم نیدرلینڈ جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے تیرہ اوورز پر گھنٹا جو ہے وہ دوستو بالنگ کی جا رہی ہے ان کی طرف سے یہاں پر ایک گھنٹا اور چالیس منٹ کے اندر یہ والی اننگز جو ہے وہ آج ہمیں پوری ہوتے ہوئے دکھائی دے گی ٹیم پرگنگل کو اب بالنگ کے لیے لائے گیا جو کہ ایک سفنگین باد ہیں اور یہاں پر بالنگ کروانا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج رہنے والا ہے کیونکہ اب بولرز رہے ہیں بیٹرز رہے ہیں وہ ان کے اوپر اٹاکنگ شوٹس لگانے کی کوشش کریں گے لیفٹ آم برام دو بکیٹ یہ گیند پیٹس پر یہ گیند اس کے ان کو بیک فر پر رہتے ہوئے سمایش کر دیا ہے سیدھا لانگ آن کے ریے میں گئی اگیند ایک اور سنگل کا ہوتے ہوئے ابھی نہیں سکور چوہتر ہے ٹیم نیوزیلینڈ کا تین کے نقصان پر تیری بے بر کا کھیل ابھی چلتے ہوئے اسے بیچ اوپر کے لیے گیند باک فر پر رہتے ہوئے اس گیند کو کھیل دیا ہے سیدھا لانگ آن کے ریے میں ایک اور سنگل کا ہوتے ہوئے اضافہ گزنفر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے ویلکم ٹو دیلائف سوکر آپ کا ہمارے ساتھ دینے کے لیے اوپر ایننگز کے جو ہے وہ دوستہ آخری اوپر چلنے والے ہیں یہاں پر رب اپنے اوپر کی تیسری گیند کے ساتھ گیند باز ہیں ایک بار پیٹ سے تھی یار باک فر پر رہتے ہوئے اوپر کے لیے گیند کو لیکس سائیڈ میں دیکھلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر دیئے ہیں دو نوی بھائی باز انہیں دوسرے کے لیے بھی آنا چاہتے تھے لیکن سنگل ہی بھائی گی تو سکور اب چھتر ہو جکا ہے تین کے نقصان پر اچھا اچھی بالنگ ہوتے ہوئے ٹیم نیدرلینڈ کی طرف سے جہاں پر ریسی بیچ آور کیلے گیند بیک فر پر رہتے ہوئے اس گیند کو پنچ کر دیا ہلکیز مستیلڈنگ ہوئی ہے بولر کی طرف سے اور اسی کے سلسلے میں ایک رن کو پورا کرتے ہوئے دوسرے والے باز سنگل کیز آوے کے ساتھ اب سکور ستتترے تین کے نقصان پر بارہ ورزورٹ چار گینوں کا کھیلہ بھوچ کا ہے پورا بھائی کون ہے کیسے بول رہے ہو ابھی ہے نہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی جتندر کور لائک اور سبسکرائب کرتے جائیے گا ایک بار پھر سے یہ گین پیٹس پر یہ گین اس گین کو بیکفورٹ پر رہتے ہوئے بلے باز نے ان کھیلتے ہوئے بیکفورٹ سکوئر لیک کیری میں ایک رن کو پورا کر لیا ہے سنگل کے اضافے کے ساتھ اب سکور رہتے ہوئے اٹھتر ٹیم نوزی لینڈ کا تین کے نقصان پر بار آورز اور پانچ کے نوکہ کھیل بھوج کا ہے پورا لاسٹ ڈولیوری رہے گی اس ور کی اچھا اوور چلتے ہوئے بھی تک ہم پر اس ور کی آخری گین کا سامنا کریں گے بلے باز ان کا نام ہے مارٹن گپٹل آسم کے بار کی یہ گوڑلن کی گین بیکفورٹ پر رہتے ہوئے اس گین کو سمیش کر دیا ہے کورس کے ایریے میں چار رنز کے لیے خوبصورت بلے باز ہی ہوتے ہوئے مارٹن گپٹل کی طرف سے جو کہ اب فورٹیز میں داخل ہو چکے ہیں سات رنز کی ضرورت ہے ان کو یہاں پر اپنی ہاف سنچری کو برا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ اب یہ کام کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے بہتر ٹیم نیوز لینڈ کا سکور بیاسی ماف کے لیے کا سکور ہے تین کے نقصان پر تیرہ کا کھیل برا ہو چکا ہے ایٹی ٹو فر دل آس اف تھری وکیٹس آفر تھرٹین اوور سات اوورز کا کھیل بھی ہونا ہے باقی دے دو تو دوستو آخری سات اوورز کا کھیل بھی بچا ہوا ہے اور شریز کے بھی اوورز بچے ہوئے ہیں یہاں پر اب دیکھتے ہیں کس قسم کی بالنگ کروائے جائے گی ان کی طرف سے پچھ کیسی ہے پچھ is پچھ is good خراب وکیٹ نہیں ہے بلے بادی کے لیے اتنی اور ایوریس سکور بھی اس کا صحیح ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر سوین بولرز نے بہترین گیندبادی کروائی ہوئے اپنی ٹیم کی طرف سے اب تک مارٹن گوپٹل تیندال اس کے سکور پر فلپس کے اگر بات کی جائے تو گیارہ رنز بنا رکھیں انہوں نے دس کی نوکہ کرتے ہوئے سامنا اور اب بولنگ کے لیے آتے ہوئے کلین رائٹ آم اوور دوے کے اپنی اوور کی پہلی گیند کے ساتھ ہے تیار پیٹس پر یہ گیند اس کین کو بڈ آن کے علاقے میں دکھیلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا ڈریک تھرو ہوئی ہے دوستو گیند جا کر وکٹو سے ٹکرائی اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ پلئیئر آؤٹ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پلئیئر اپنی کریس کے اندر باپس ہی کر گئے ہیں تو اس وجہ سے نوٹ آؤٹ ہی دیا جائے گا ایک طرف ساڑھے 300 لائکس ایک طرف ساڑھے 500 لائکس آج لائکس کی تعداد تھوڑی کم ہے اور وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتے کہ آج ہم لیٹ آئے ہیں حالانکہ اس ٹائم میں ہزار لائک کے آس پاس ہوتے ہیں تیراسی رنز ہے ٹیم نیوز لینڈ کا سکور تین کے نقصان پہ جہاں رائٹ آم موبرد وکٹ اپنے اور کیریگین کے ذات باولر دورتے ہوئے آگئے ہیں کیا شاٹ پی جگین پل کرنے کی کوشش اتنی اچھے سے میڈل نہیں کر سکے گیند بل ایک اندرونی حصہ چھوٹے ہوئے اب گئی ہیں وکٹ کے ایرے میں ایک رن کا ہوتے ہوئے اضافہ وکٹ is playing pretty good ground بھی اتنا بڑا نہیں ہے وکٹ بھی آسان ہے بلے بادی کرنے کیلئے بس جو پرابلم ہو یہ ہے کہ سپن بولرز نے بہترین گیند بادی کی ہوئی ہے اور ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پلیئرز ہیں وہ شروع آدمی انڈر پریشر آگئے ہیں تو اس وجہ سے تیرہ آورز اور دو گینوں کا کھیل اب ہو چکا ہے پورا دو رنز لی لیے گئے تھے سکین کیو پر بڑا شاٹ کھیلنے کی کوشش مارٹن گوپٹل اور یہاں پر وکٹ کا لوس کرتے ہوئے بیکپورٹ سکوئر لیک کے فیلڈر کے ہاتھوں میں گئی ہے گیم جنہوں نے کیا ایک آسان آسان سا کیا جی ہاں آؤٹ ہوتے ہوئے دوستو یہ پلیئر تو سکور اب رہتے ہوئے دوستو یہاں پر پیچاسی چار کے نقصان پر بڑا دج کا لگتے ہوئے ٹیم ٹیم جو ہے وہ یہاں پر نیوزی لینڈ کو ایک بڑا دج کا لگتے ہوئے دوستو آؤٹ ہوتے ہوئے یہ بلے باز پیچاسی سکور ٹیم نیوزی لینڈ کا چار کے نقصان تھے تیرہ ورز اور تین گنوں کا کھیل اب ہو چکا ہے پورا سلور ونڈ یہ گین تھی بلے کا ٹاپ ایج ہوئے یہ پلیئر اور ٹاپ ایج ہونے کے بعد گین ہوا میں رہی ہاں پر بیکپورٹ سکوئر لیک کی پوزیشن پر جو فیلڈر موجود تھے انہوں نے ایک آسان سا کیاچ لیا اور اس طرح اب وکٹ کا لوس کرتے ہوئے یہ ٹیم بڑا دچ کا لگتے ہوئے تو دوستو نئے آنے والے بلے باز کی اگر بات کی جائے تو ان کو اب تیز بلے بازی کرنی پڑے گی کیونکہ اوڈزر بلکل بھی نہیں بچے ہوئے یہاں سے گلین فلیپس جو ہیں وہ مین پلیئر رہیں گے اپنی ٹیم کے لیے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی کریٹ کھیلی جاتی ہے کس قسم کی جو ہے وہ ان کی طرف سے یہاں پر بلے بازی کی جاتی ہے ہم نے اس سے پہلے دیکھ رکھا ہے ایرلین کے خلاف بھی گلین فلیپس نے اپنی ٹیم کو مشکلات سے نکالا نائن سپورٹس لائیو ہیں صحیح بات ہے شکریہ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ نہ کریں بٹ بھائی اور نہ آپ ٹائم آٹ ہو جائیں گے 85 رنز ہے 3 کے 4 کے نقصان پر یہاں پر اب 4 بے ورکہ کھیل چلتے ہوئے اور نئے آنے والے بیٹر کی اگر بات کی جائے تو دوستو وہ ہیں جیمی نیشم جیمی نیشم جو ہیں وہ بلے بازی کرنے کے لیے آج کے لیے لیفٹ ہینڈر یہ بیٹر ہے اور بڑے بڑے چھکے لگانے کی قابلیت رکھتے ہیں یہ جیمی نیشم جو کہ اب آج کے لیے بلے بازی کرنے کے لیے اپنی پریڈکشن کرتے ہوئے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آپ کے خیال سے کتنے رنز کو یہ پلئیر بنانے والے کتنے رنز کو یہ ٹیم بنانے والے یہاں پر اب ریان بولنگ کرواتے ہوئے ریان نے ایک وکٹ کو کر لیا اپنے نام ایک اور اور تین گنوں کے اوپر گیارہ رنزے کر ایک وکٹ کو چٹکا رکھا ہے بہترین گن بازی ہوتے ہوئے یہاں پر اب ریان کی طرف سے بولر ہیں ایک بار پھر سے تیار رائٹ آم موور دوگیر یہ گیم دا آسم کی لائن میں اس گن کو ہٹ کر دیا فیلڈنگ اچھی کرنے کی کوشش لیکن یہ گیند فیلڈر کے باز سے ٹکراتے ہوئے چار رنز کے لیے بانڈری کے پار تو بہترین شروعات ہوئی ہے یہاں پر اب جیمی نیشم کی چوکہ مل گیا ہے اور چوکے کے مطلب سے 89 ہوتے ہوئے سکور ٹیم نیوزی لینڈ کا چار کے نقصام پہ تیرہ ورز اور تیرہ ورز اور چار گینوں کا کھیل بھوچ کا ہے پورا بھائی اتنا غصہ کیوں کرتے ہو بھائی غصہ نہیں کرتے ہم ہم بھلا کیوں غصہ کریں گے بڑھل گائز سکور 89 اچار کے نقصام پہ اسی ویچور کے لیے گین ڈام دلک سائیڈ پیٹس پر یہ گین اس کین کو بیکفور پڑھ رہتے ہوئے بیکفورڈ سکوٹ لیک کے ایرے میں دکھیلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر گیا دو سٹرے کے لیے بھی واپس آج کہیں ہلکی سمس ویلڈنگ ہوئی ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو رنز کو پورا کر گیا ہے جیمی نیشم نے اب بد دو کے دنوں کے اوبر چھے رنز بنا لی ہیں تین سو کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی ان کی اوٹ سے بلدبادی کی جائے گیا جیمی مل سکور 50 رنز لیٹسی برو کے کتنے رنز کو بناتے ہیں لائکن سبسکرائب اور شیئر کرنے والے سوی دوستوں کا دل سے شکریہ 91 ہی سکوٹی میوزیلینڈ کا چار کے نقصان پی چود میں عمر کا خیل ابھی چلتے ہوئے لازٹ ڈیلیوری رہ گیا بھی سور کی چھوٹی لائٹ چلا وہ پیچھ والی چلا دو بلے پیچھ والی ایک آنگے رنزے چار کے نقصان پی ایک بار پھر سے یہ گین پیٹس پر یہ گین اس گین کو فلک کرتے ہوئے میڈ وگٹ کے ارئے میں دکیلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا ہے چودہ کا خیل اب پورا ہو چکا ہے اور سکور کی بات کی جائے بان میں ہے سکور چار کے نقصان پی چودہ برس کا خیل اب پورا ہو دے چوراسی گینوں کے اوپر بان میں رنز بنا لی ہیں ٹیم نیوزی لینڈ جہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل ان کا کتنا رہنے والا ہے میں بھی لائف سٹریم کرنا چاہتا ہوں تو بھائی میرے یوٹیوب کے اوپر جا کر سرچ کریے کہ کیسے آپ لائف سٹریم کر سکتے ہیں آپ کو سارا آئیڈیا مل جائے گا پہلا مائچ کونسی ٹیم جیتے گی تو بھائی میرے یہ پہلا ہی مقابلہ کھلا جا رہا ہے اب ان دونوں ای ٹیمز کے درمیان ریان ہے اور یہاں پر ان کا ایک بہترین اوپر رہا رنز انہوں نے تھوڑے بہت دے دیا لیکن ایک بڑی وگٹ کو مارٹن گوپٹل کی وگٹ کو کیا انہوں نے اپنے نام جیمینیشم کے اگر بات کیجئے وہ ساتھ کے سکور پر موجود ہیں اور اب بالنگ میں تبدیلی کرتے ہوئے یہاں پر شریز کو لایا گیا بالنگ کے لیے اب تک اچھی گن بادی کی ہوئی ہے انہوں نے اور ایک لاجبہ بندہ سے بالنگ کرواتے ہوئے اب تک اگر ان کی بات کی جائے تو رنز بلکل نہ ہونے کے برابر دی ہیں انہوں نے گلین فلپس کے اگر بات کی جائے تو انہوں نے بارہ رنز جو ہیں وہ بنائے ہوئے جبکہ جیمینیشم نے ساتھ رنز اب تک بنا رکھیں اپنی ریم کے لیے پلیز سر آپ بتا دیجے بھائی میں کیسے بتا دوں میں اس وقت لائیو ہوں اور لمبا پروسیجر ہے اس لئے اس لئے ایکسپلین کرنا مشکل ہوگا اس لئے آپ جا کر یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں بڑی اپیل ہوئی لیکن نوٹ آؤٹ دیا گیا ہے سوپ کرنا چاہتے تھے بیٹریس کے ان کو لیکس آئیڈ ملے کی ناکام رہے گین جا کر پیٹ سوئے رکھ رہی اور یہاں پر نوٹ آؤٹ دیا گیا امپائر کے درف سے بانوے رنز ہے ٹیم نیوز لینڈ چار کے نقصان پہ چول آورز اور ایک ان کے بعد شاریز ایک لیکسپلین بولر ہیں اور یہاں پر وہ لیکسپلین گین باز ہیں گین کو اندر کی طرف لاتے ہیں اب آپ پھر سے اوپر کے لئے گین کے اوپر بڑا چور لگانا چاہتے تھے میڈ بگٹ کے ایریے میں لیکن یہ گین بلے کا اندرونی کنارہ لیتے ہوئے جا کر پیٹس پر رکھ رہی ہیں کوئی بھی رن نہیں آئے گا آپ تک اچھی بالنگ ہوتے ہوئے شاریز کی طرف سے شاریز کی طرف سے بھائی میرے یوٹیوب کیو پر جا کر آپ سرچ کر لیں آپ کو طریقہ مل جائے گا بانوے رنز ہے چار کے نقصان پہ چود ویور کا بلکہ پندر ویور کا کھیلوی چلتے ہوئے جہاں پر ایسی بھی جب نیوور کے لگین کے ساتھ بالرہ رہے تھے یار آسوم کی لائن میں اگن اس کن کو سنگل کی اضافہ کے ساتھ اب تیرانوے ہی سکور چار کے نقصان پہ چود ویور کا کھیلوی چلتے ہوئے تو ٹوٹل کتنے رنز کا ہے آپ نے کتنے رنز بنائے بتائیں مہیں جلدی سے بتا دی جگہ آپ ہمیں کہ آپ کی خیال سے ٹوٹل کتنے رنز کر رہنے والا ہے نیشن نے اب تک آٹھ رنز بنائے ہوئے فلیپس نے اب تک بارہ رنز بنائے ہوئے اور اب یہاں پر پندر ویور کا کھیل چل رہا ہے آخری پانچ اوڑز اور تین یعنی کہ تینتیس گنوں کا کھیل بھی ہونا ہے باقی شاریز اچھے بالنگ کرتے ہوئے جہاں پر ان کے اوبر کی اب یہ اگلی گیم اچھی گین وکیٹ وکیٹ یا گین اس کے ان کو فرم پر آ کر بیٹن پیٹ کو ساتھ ملاتے ہوئے کھیل دیا واپس بولر کے پاس کوئی بیرن لینے کا موقع نہیں ہے سکور تیران میں ہے ٹیم نیزلینڈ کا چار کے نقصان پہ پندر ویور کا کھیل بھی چلتے ہوئے بتیس کے نگا کھیل بھی ہونا ہے باقی بتیس کے نگا کھیل بھی ہونا ہے باقی جہاں پر شاریز کی اگین بیک فٹ پر رہتے ہوئے سماش کر دیا ہے گین کو کورس کے ایرے میں ایکٹران کور کے ریجن میں گئی اگین دیکھ رن کا اضافہ ہوا دوسرے کے لیے بھی واپس آتے ہوئے یہ دو نہیں بلے باز دو رنز کے اضافہ کے ساتھ پیچان میں رنزے ٹیم نیزلینڈ بلے باز گلین فلیپس جو کہ انتہائی اہم پلیئر ہیں اپنی ٹیم کے بلکل گائز ابھی تک کہ احمد جو ہے واللہ جواب گین بادی کرواتے ہوئے لگا تھا ویگٹ ویگٹ باولنگ کرواتے ہوئے یہ ہمیں دکھائی دی رہے میں بتاؤں ہاں جی ہاں جی آپ بتا دیں اس ویچوبر کے لیے گین دور یہ گین گئی ہے بولر کے ہاتھوں میں لکس آئیڈ میں اس گین کو موڑنا چاہتے تھے گلین فلیپس بلے کا ٹاپ آئیڈ جونے کے بعد یہ گین گئی ہے اب بولر کے ہاتھوں میں جنہوں نے اس گین کو کیچ کیا اور یہاں پر بڑا دچکہ لگتے ہوئے پندرہ کے بعد پیچانوے رنس ٹیم نیوزیلینڈ پانچ کے نقصان پہ اب نیوزیلینڈ جیسی مضبوط ٹیم یہاں پر ہمیں سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں نائن سوٹ سے پوچھ لیں آپ کچھ دیر تک تو سکور رب پیچانوے پانچ کے نقصان پہ پانچ افرز رہا گئے ہیں نو پینتیس تک کوٹن بولٹ ہوئے ہیں دوستو یہ پلیئر یہاں پر رب اچھے آشر یا تین تین کا رنڈیٹ چلتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہا ٹیم نیوزیلینڈ کا اور گلین فلیپس جو کے انتہائی اچھی فارم میں ہیں وہ آؤٹ ہو کر گئے ہیں اس دبا پاویلین کی طرف پر اسے ایک بڑا دچکہ لگتے ہوئے سٹیم کو سمیر خان نے ہمیں جوائن کیا گولڈن وکٹ ملتے ہوئے ٹیم نیوزیلینڈ کو اور شہراز کا یہ ور پورا ہوچ کا ہے جنہوں نے اس ور کے اندر صرف اور صرف تین سے چار رنز دیئے اور ایک وکٹ کو انہوں نے مہتکون وکٹ کو کیا اپنے نام جہاں پر اب جیمی نیشن بنے ہوئے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے جو پلیئر آئیں گے ان کی طرف سے دیکھتے ہیں کس قسم کی بھلے بازی کی جائے گی چھے سو ان چار سو لائکس کرتے ہوئے اپنے ایک ہزار لائکس پورے کر دی ہیں ویڈیو کے اوپر دل سے شکریہ بھائی لوگ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہاں جی یہ پہلا ہی میچ ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان کھلا جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ کی ریٹ کیا ہے تو بھائی میرے پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ 28 اگست 2022 کو ہوتے ہوئے میں دکھائی دینے والا ہے ٹام کوپر کو اب بولنگ کے لیے لائے گیا ہے ٹام کوپر ایک واحد پلیئر ہے جن کو میں کافی دیر سے کھیلتے ہوئے دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں لگ بک 2011 کے ورلڈ کپ کے اندر بھی یہ کھیل رہے تھے ٹیم نیدر لینڈ کے اندر پیچان میں ٹیم نیوز لینڈ پانچ کے نقصان پہ پندرہ کا کھیلپ پورا ہو چکا ہے ٹام کوپر کے اور کی یہ پہلی گیم بیک فٹ پر رہتے ہوئے کٹ کرنا چاہتے تھے پوائنٹ کے فیلڈر کے لائے جواب فیلڈنگ آفر جنہیں روکتے ہوئے اسکین کو واپس کیا کپنان میچل سیکنر اب باچ کے ہیں دوستو بھلے وازی کرنی کے لیے پانچ وٹے گیر چکی ہیں اوبر کی پہلی گین کیوں پر کوئی بھی رن نہیں آیا جہاں پر اپنے اوبر کی دوسری گین کے ساتھ بول رہے ایک بار پیٹ سے دیا آگین کیا سکین کو ریوارڈ سویپ کر دیا ہے ہے تھرڈ مین کے فیلڈر نے اسکین کو فیول کرتے ہوئے کہ آئے واپس آمدہ ڈالڈ ڈیلیوری سکو رب پیچان میں ٹیمی نیز لینڈ کا پانچ کنکسان پیس سوڑ بے ورکا کھیلو بھی چلتے ہوئے دو گینے ہوچ کیا کوئی بھی رن نہیں بنایا سوڑ کے اندر یہاں پر ایک بار پھر سے گین باز ہیں تو یار اپنے اوبر کیلگین کے ساتھ گین کرواتے ہوئے رگے ریلوڈ کرنا پڑے گا دوبارہ سکھ کروانا پڑے گا ان کو گین باز لیکن سبسکرائب کرنے والے سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ اس کے ان کو مد بگٹ کے ایرے میں دیکھلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا ہے سنگل کے اصافے کے ساتھ اب سکور چھانمی ہی ٹیم نیز لینڈ کا پانچ کے نکسان پی پندرہ ورز اور تین گینو کا کھیلہ بھوچ کا ہے پورا بڑیا پروفارمنس چلتے ہوئے اب تک ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ 96 ٹیم نیز لینڈ for the loss of 5 wickets جہاں پر اب ٹوم کوپر باولنگ کرواتے ہوئے اور کوپر کے اوبر کیے رہے گی اگلی گین وکیٹ وگریہ گیم اس کے ان کو باک فٹ پر رہتے ہوئے کھیل گیا پوائنٹ کے ارئے میں ایک اور سنگل کا ہوتے ہوئے اضافہ چار گینوں کے اوپر دو رنز دیئے ہوئے اس پلیئر نے اب سول بیور کا کھیل بھی چلتے ہوئے ایک طرف دو ہزار کے گریب ایک طرف بائیسوں کے گریب دوستیوں ہیں ہمار ساتھ بنے ہوئے Welcome to the live stream یہاں پر اسی بھی چوور کے لیے گین پیٹس پر آتی ہوئی اس کے ان کو فلک کرتے ہوئے لیکن سائیڈ میں موڑ کر ایک رن کو بورا کر دیا اور دوسرے کے لیے بھی واپس آج کے ہیں امدہ رننگ برتنوے گیٹس رن آؤٹ کا خطرہ ضرور تھا لیکن بچ گئے ہیں پلیئر بارنڈریز بلکل نہ ہونے کے برابر آ رہی ہیں پیچھلے اور کے اندر بھی کوئی بارنڈری نہیں آئی اور اس اور کے اندر بھی ابھی تک کوئی بھی بارنڈری نہیں آئی ہوئی ہے live match نہیں دکھا سکتے بھائی youtube کیوں پر ہمیں allow نہیں ہے live match دکھانا run out ہوتے ہوئے بال بال بچے ہیں جہاں پر اور کے رہے گئے باخری game سامنا کریں گے اس game کا جمینیشم چار اور زبی بھی بچے ہوئے ہیں اس کے بعد تو چالیس پچاس رنز جوڑتے ہوئے اس مقابلے کے اندر 150 کو cross کرنے کی کوشش کرے گی یہ ٹیم پیٹس پر یہ گین اس کے انکو لیکسائیڈ بھی موڑتے ہوئے ایک رن کو بھرا کر لیا ہے spin ballers کی گین باد ہی ابھی تک اچھی ہو رہی ہے اس ویڈ کی اوپر سو دیٹس وائے یہاں پر کہلی جے کہ زبردست قسم کی balling کروا رہے ہیں اور اسی وجہ سے لیٹن دی انگز بھی ابھی تک spin ballers کو یوز کیا جا رہا ہے بیوٹیو کشمیر نے ہمیں جوائن کر لیا hello and welcome to the live stream بیوٹیو کشمیر welcome to the live stream یہاں پر اب آخری چار ورز کا کیل ہونا باقی ہے کیا یہ ٹیم 150 کو cross کر پائے گی نہیں کر پائے گی یہ ہمارا آپ سے پرشن ہے سوال ہے سکور سو ہے ٹیم نیوزیلینڈ کا پانچ کے نقصان پر نہیں بھئی آپ کریں گے کمنٹری تو گائیز آخری چار ورز کا کھیل بھی ہونا ہے باقی ایک نہ ٹھیک نہ تو کیسے ہیں آپ ہاں جی ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں بتائیں ذرا سو گائیز سو ہے سکور ٹیم نیوزیلینڈ کا پانچ کے نقصان پر سولہ کا کھیل اب پورا ہوچکا ہے نئی بھئی ہمارا ساتھ آج کے اور نئی بھئی جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے اس کمنٹری کے اندر آپ سردار بھئی کو پہلے ہینڈل کر لی دوستو سو ہے سکور پانچ کے نقصان پر مارک چیمپنن کو بھی آنا ہے بلے بازی کرنے کے لیے ان کو کیوں نہیں لائے جا رہا حالانکہ انہوں نے ٹیم سکوٹلینڈ کے خلاف بیاسی رنس کیننگز کھیلتے ہوئے اپنی ٹیم کو مقابلہ جتوار رکھا ہے ان کو کیوں نہیں لائے جا رہا یہ ایک بڑا سوال ہے یہاں پر جی ہاں اسلام علیکم چوال کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے تو آخری آورز چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا سکور کر پائے گی لاسٹ فور آورز جو بچے ہیں نیوزی لینڈ آپ سب بتائیے کہ آخری چار آورز میں کتنا سکور ہوگا نیوزی لینڈ کا جی بلکل ایس آور کیا دی گئے ان کو مٹ ویگٹ کے ایریے میں کھیلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا اور دوسرے کے لیے بھی واپس آج کے دونوں ہی بھلے باز بہترین رننگ بیٹ وندہ ویگٹس کرتے ہوئے دو رنز کو پورا کر لیا ان دونوں ہی کی طرف سے حالانکہ اس من بولر کو ایک اور آورز دیا جا سکتا شہریز جو کہ اچھی آورز کروا رہے تھے تین آورز انہوں نے کروایا ہوئے ہیں اور رنز بلکل نہ ہونے کے برابر دیئے پندرہ رنز ایکر انہوں نے ویگٹس کو اپنے نام کیا ہوئے تھا تو ان کو بولنگ دی جا سکتی تھی بٹ میرے حساب سے یہ تھوڑا سا یہاں پر رسکی ہے تو اس لیے سلاگ آورز کے اندر ان کو بولنگ نہیں دی گئی کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ سمین بولر ناسو محمد کو بنگلدیش اور زمبابوی والے میچ کے اندر ایک ہی آور کے اندر چون تیس جو ہے وہ رنز لگ گئے تھے تو اس وجہ سے شاید اسے بیچ اپنے اوور کے لیگ ان کے ساتھ بولر دورتے ہوئے آئے گین کیا شاٹ پیجیا گین پھل کر دیا ہے گین کو لیک سائٹ میں چار رنز کے لیے جی ہاں دوستو بہت ہی امدہ شاٹ کھیلا تھا جی مینیشم نے اور ایک بہت ہی اچھے بیٹسمن ہے جی ہاں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سنائے ایرو سس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اور اسی کے ساتھ جی مینیشم جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اب رنگ دکھاتے ہوئے جی ہاں لیک سائٹ پہ بال تھی اور اسے بہت ہی اچھے انداز میں کھیلا فیلڈر تھے لیکن وہاں پر موجود نہیں تھے جہاں پر شاٹ کھیلا جی مینیشم نے گیب میں اور اسی کے ساتھ نیوزیلینڈ کا بڑھتا ہوا سکور ایک سو شے رنز اور دیکھتے ہیں کہ ابھی جس 3.4 رویرز لیفٹ ہیں اور کتنے سکور بن پائے گا نیوزیلینڈ کا مارچہ میں نہیں ہیں لیکن ان کو سکور کارڈ کے اندر تو شوک ہی ہے ابھی ابھی بتا نہیں پھر کیا ریزن ہے اسی بیچ اپنے ور کے لیے ان کے ساتھ بولر دوٹیو آئے گا ان کے اس گین کو اٹھا دیا ہے بولر کے سر کے اوپر سے چھے رنز کے لیے جی ہاں دوستو یہ چھوٹا سا جو گراؤنڈ ہے اس کو آسانی سے ہے جو بال کراس کر گئی ہے اور یہ ہاں سپیکٹیٹر نے پکٹا ہے اور وہ خوش ہیں بہت بال پھینک پھینک نیرے ابھی لگتا ہے گھر لے کے جانے کر آدھا ہے ان کا یہ بلکل یہاں پر کراوڈ کو جو ہے وہ فیلڈرز میں کنورٹ کرتے ہوئے جی مینیشم بہترین چکہ میڈ آن کے فیلڈر کے سر کے اوپر سا یہ گین چھے رنز کے لیے بانڈری کے پار 112 رنز تیم نیوزلینڈ پانچ کے نقصان پر نئیم بھائی کو کیسے ٹائم ملا نئیم بھائی جو بھی ہو جائے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی بات ہے بھائی جو ہوئے پھر بڑے جو ہوئے پھر تو سکور 112 ہے پانچ کے نقصان پر سولہ ورز اور تین گین ہوگا خیل بھوچ پورا لائک سبسکرائب نہیں کر رہے ایک ہزار کا لائکس کا ٹارگٹ ہے جلدی سے پورے کر دیجئے آپ سبھی دوست یہاں پر گین بازے ایک بار پھٹ سہتا ہے یار اپنے اور کے لگن کے ساتھ رائیڈ آم اور دو بکٹ دورتے ہوئے آئے گین کیا آسم کے کافی زدہ دباہیڈ یہ گین وائٹ بال کا سگنل یہ ہی ہوتا ہے جب رنز جب بلکل جب رنز لگتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے اور پلیئرز کیوں پر پریشر آتا ہے جی ہاں وہی بات ہے کہ جب آگر لائسٹ آورز میں آپ باؤنٹریز جب لگتی ہیں تو پھر جو ہیں بولرز پر پریشر ہوتا ہے اور ابھی ایسے ہی ہوا ہے کہ آئی تنگ یہ پہلا ایکسٹر آنس دی ہے انہوں نے اپنا نیذرلینڈ ٹیم نے بولنگ سائیڈ نے اور دیکھتے ہیں کہ جو مطلب دوست 147 کہہ رہے ہیں 140 کہہ رہے ہیں اور ایک کہہ رہے تھے 250 ہو جانا پر یہ والا اور مہنگا ہو گیا ہے ایک اور بڑیا شورٹ کورز کے رئے میں ایک اور سنگل کو برا کیا اور دوسرے کے لئے بھی واپس آتے بھی یہ دو نہیں بلے باز اچھی رہو نگبر نوی کیٹس ہاں جی ہاں جی بائیوں کے آنے سیاستہ ہی ہوتا ہے تو سی بھی آجاؤ پھر دیکھنے کی بندہ سکور اور 115 5 کے نقصان پہ 16 ورزور 4 گن ہوگا کھیل بھوج کا ہے پورا جی آریفان بھائی ہمارے ساتھ 137 47 کہہ رہے ہیں جمیل ہیں 137 کہہ رہے ہیں 150 بھی کہہ رہے ہیں مین بہادر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنا بنے گا لیکن آپ نے ضرور بتانا ہے جو جس کی پریڈکشن صحیح ہوئی اس کو شوٹ آؤٹ ملے گا نشاءاللہ جو وہ بھی ہوتا ہے شوٹ آؤٹ کر کے مارنا ہے آسرم کے کافی دل آباہیٹ یہ گئے اور وائٹ بول کا سنگل امپائر کے طرف سے نہیں بھائی آپ نے شوٹ ہی کر دیا مانا کہ آپ لیس میں ہیں لیکن شوٹ تو نہیں نگرنا بیار شاوٹ آؤٹ ضرور دیں گے ہم اسے لیکن یہ والا اور شوٹ کرتے وہ یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے ٹیم نیدر لینڈ کو کیونکہ اس ور کے اندر میچ کا پانچہ مکمل طور پر بدلتے وہ میں دکھائی دے رہا ہے ایک بار پھر سے بولر ہیں جان گان بی جو کہ ایک ایکسپیڈینس بولر ہے اپنی ریم کے رائٹ آم آور دو بکٹ بولر دورتے ہوئے آئے گئن کیا آپ فک کیا ہے اس گین کو کلائیوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک اور چکے کے لیے میڈ بگٹ کے ایرے کو ٹارگٹ کیا اور گین کو پہنچا دیا ہے درشکوں میں امپائر اپنے دونوں ہی بازوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چھے رنز کا سگنل کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیا ہیں بہترین بلد بازی ہوتے ہوئے دو چکے لگ چکے ہیں ایک چوکہ لگ چکا اس اور کے اندر مہتنگ اوبر ثابت ہوتے ہوئے ٹیم نیوزیلینڈ کے لیے جی ہاں نیوزیلینڈ کو چاہیے تھا کہ مجھے پہلے ہی بلا لیتے کمیونٹری بار کیونکہ میرے آنے سے نیوزیلینڈ کے جو ہیں وہ بیٹرز جا گئے ہیں جیسے میں جا گا ہوں بیسے ہی وہ جا گئے ہیں کیونکہ سولہ اور سکتو وان ہنڈر کے قریب رنز تھے لیکن ابھی پانچ بالوں میں جو ہیں وہ دو چکے لگا دی ہیں ایک چوکہ لگا دی ہے جیمی نیشم جو ہیں وہ ریڈ ہورٹ فارم میں آ گئے ہیں اور بتیس رنز بنا دی ہیں جی انہوں نے سولہ گینوں پہ اور اس ایک ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مردبہ پھر باولر نے باگنا شروع کیا دورتے ہوئے آئے گین کیا فول ٹوز یہ گین دوری اس دفائی اگین فیلڈر کے ہاتھوں میں لا جواب کیچ کیا بات ہے ہوا میں اچھلتے ہوئے باؤنڈری لائن پر اس گین کو کیچ کر لیا ہے اور جیمی نیشم کی یہ توفانی ایننگز کو اختتام پذیر کرتے ہوئے یہاں پر فیلڈر کی اس لا جواب فیلڈنگ آفن جی ہاں چھکا بچایا اور کیچ بھی کیا بہت ہی اچھا کیچ باؤنڈ سائیڈ پر اپنے بھاگے اور باکر کیچ کیا یہ بال چھکے کے لیے جا رہی تھی اور بہت ہی اچھا ہوا میں جمپ کرتے ہوئے بہت ہی گریٹ کیچ فیلڈر کی جانب کا جی بالکل بہت ہی امدہ انداز سے فیلڈنگ کرتے ہوئے یہاں پر اب نیدرلینڈ کی ٹیم یقینی چھکا بچایا اور نائس آور کے اندر یہ تیسرا چھکا ہو سکتا تھا اور ایک بڑی ویگٹ کو کیا ہے ٹیم نیدرلینڈ اپنے نام ابھی بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بگڑا کچھ نہیں ہے اس ٹیم کا ابھی بھی 122 رنز ہوئے ہیں تین ورز بچے ہوئے 150 تک میکسیمم اگر روک لیتے ہیں اس ٹیم کو تو پھر یہ اچھا ہی رہ سکتا ہے اور کی برحل سماپتی ہوتے ہوئے ایک تتامی ہوتے ہوئے دو چھکے ایک چوکہ کل ملا کر 20 اور 22 رنز آگے پچھلے ور کے اندر ایک مہنگا پر ثابت ہوا پچھلے والا سو اپنی پریڈکشن کرتے ہوئے ہمیں بتائیے گا لائف چیٹ کے اندر جو بھی دوست جہاں کئی سے ہمارا ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا ویسے یہ تھوڑی حیرانی والی چیز نہیں ہے ہمارا بیک اپ چینل اکتیسو پہ اور ہمارا مین چینل چوبیسو پہ یہ کیا بات ہوئی گئی تو گائیز لوگن مین بیک کا یہ میں نے ان کو جان مین بیک بنا دیا لوگن مین بیک کا جو ہے وہ رب پورا ہوچ کا ہے تین اوڑز کے بعد انہوں نے اچھے خاصے 32 رنزے دی اب ٹیم پرنگل کو سپین بولر کو لایا جا رہا ہے سٹیج کے اوپر جا کر کیسا رہے گا اس سٹیج کے اوپر سپین بولر کا یہ دونوں ٹیموں کے لیے یہاں تو پھر اچھا ثابت ہوگا کیونکہ اگر ایک دو وکٹس آ جاتی ہیں تو پھر انہوں کا ٹیلینڈر شروع ہو جائیں گے یہاں تو پھر یہ اوپر میک اور بریک ہوگا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں تو پھر نیترلینڈ کے لیے اچھا ہوگا یہاں پھر نیوزیلینڈ کے لیے اچھا ہوگا مطلب ایک رسک لیا ہے اور رسک سے ویسے نام بنتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نیترلینڈ کی ٹیم کا یہ بلکل رسک لیا ہے لیفنا ہم سویں گیند بعد ہے باک پر پڑھتے ہوئے کٹ کرنے کی کوشش بلے کا اندرونی حصہ چھوٹے ہوئے یہ گیند گئی ہے اب شاٹ کور کے فلڈر کے پاس جنہوں نے اس کین کو فیلڈ کرتے ہوئے واپس کیا سکور 122 ہے چیکن اکستان پہ 17 اوپر زور ایک گیند کا خیل اب ہو چکا ہے پورا یہ پرنگل تو ہے وہ لگ رہے ہیں پرنگل 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 ویسے کھانے والی چیز بھی ہوتی ہے کچپ سٹرائپ اس گیند کو کھیل دیا بلے باز نے ہوا میں میڈ آن کے ریے میں ایک آر سنگل کا ہوتے ہوئے اضافہ بلکل ویسے ہی گلاسز لگا کر یہاں پر باولنگ کروا رہے ہیں اور نئے آنے والے بیٹر کی بات کی جائے سوڈی جو ہیں وہ دوستو بلے باز کرنے کے لیے آج کے ہیں اور مطلب اتنے بڑے بڑی آبالے باز سمجھے نہیں جاتے لیکن یہ کہ ہیٹس لگانے کی قابلیت یہ بھی رکھتے ہیں تو ٹیم ساتھ ہی اب سٹرائک پر بنے ہوئے جہاں پر اس آر کی تیسر گین لے کر باولر پھر سے آئے گئن کیا شاٹ پیچے گین اس گین کو کھیل دیا فائن لک کے ایرئے میں فائن لک کے فیلڈر نے اس گین کو بگڑتے ہوئے کیا ہے آپ کے ساتھ کون ہے نئیم بھائی ہے ہمارے ساتھ جو کہ اکثر لائف چیٹ کے اندر کرک ٹیلز کے آئی ڈی سے آئے ہوتے ہیں تو وہ ہیں لائف چیٹ کے اندر جہاں پر رب اسی بیچ آور کے لیے داستوں کی لائن میں اس گین کو کھیلتے ہوئے کورس کے لیے میں کھیل دیا کوئی بیرل لینے کا موقع نہیں ہے بہترین گن بازی ہوتے ہوئے چار گینے ہوچ کے ایک رن منا ہوا بیچ آور کے اندر تو اچھا کام کرتے ہوئے یہاں پر پرنگل نئیم بھائی کی وائس کافی ڈیسرینٹ ہے آپ سے کہاں سے ہیں نئیم بھائی نئیم بھائی اور ہم ایک ہی ساتھ پلے بڑے ہیں ابھی تک تو آواز اتنی ڈیفرنٹ کیسے ہوگی تو سکور اپ 123 ہے چھے کے نقصان پہ 17 ڈور چار گن پورا بہترین آور ہوتے ہوئے پچھلا آور جتنا خراب گیا تھا آئی اس آور کے اندر اتنا ہی اچھا کمباک کرتے ہوئے ٹیم نیدرلین مطلب ان کی آواز کیسی اور میری آواز کیسی میری ایسر میں ایسر میں ایسر میں ایسر میں ایسر کے باہت کی اگر پوائنٹ کے ایرے میں ایک رنگ ہوتے ہوئی کرکٹ کے حوالے سے اگلے آنے والے کچھ ٹائم کے اندر تو پھر آپ کو مزا آئے گا ایک سو چوبیس سکور چیکن اکسام پہ فلو نہیں ہوتا کبھی کبار اور فلو بن جاتا ہے بڑا شوٹ لگانا چاہتے تھے کورس کے ارئے میں گین بلے کا باہری کنارہ مس کرتے ہوئے ویگٹ کیبر کے پاس گئی نزیر گیمز ہیں ہمارے ساتھ ویلکم ٹو دی لائف سٹیم اور کا کھیل اب پورا ہوتے ہوئے سکور ایک سو چوبیس سی ٹیم نیوزیلینڈ کا چیکن اکسام پہ اٹھارا کا کھیل پورا ہو جاتا ہے جی تو نہیں بھائی آپ کی پریڈکشن کیا رہنے والی اس مقادلے کے اندر بننے والے سکور کے حوالے سے جی ہاں ایک سو پچاس کے قریب ترین سکور ہو جائے گا اور نیدرلینڈ کے پاس ایک اچھا موقع ہے میچ کو جیتنے کا اور نیدرلینڈ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلو کہ حال ہی میں ہی انہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اندر کوالیفائی کر دیا ہے مطلب ڈریکٹ کوالیفکیشن تو شاید نہیں ہوئی لیکن وہ جو کوالیفائنگ راون ہوتا ہے نو اس کے اندر کوالیفائی کر دیا ہے انہوں نے جو کہ ورلڈ کپ سے جس بی فور کھلا جائے گا تو اب اسی فارم کو کو کنٹینیو رکھتے ہوئے میں دکھائی دیا یہ ٹیم نیدر لینڈ کی اوہ واؤ کیا سپیڈ ہے سو گائیز مقابلہ آگے برتے ہوئے میں دکھائی دیا رہا ہے سپن بولر آج کے ہیں پھر سے فلوائیڈ کو بولنگ کیلے لائے گیا ہے ایسا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ لاسٹ روڈس کے اندر سپن بولر بولنگ کروائیں ٹیم سا ایسا دی جو ہیں وہ اب سٹرائک پر موجود ہے قدموں کا سارا لیتے ہوئے اس کے ان کو میڈ ویگٹ کے رئی میں دکھلتے ہوئے ایک رن کو بورا کر لیا ہے سنگل کے اضافہ کے ساتھ 125 رن سے ٹیم نیوزی لینڈ کا سکور چیکن اکسام پہ 18 آورز اور ایک ان کا خیل اب بھوج کا ہے پورا ایک طرف 700 لائک سوچکے ہیں اور ایک طرف 500 لائکس ہے کیسی حرانی والی بات ہے جس طرف زیادہ دوستے اس طرف 500 لائکس ہے جس طرف کم دوستے اس طرف 700 لائکس ہیں یہ کیا بات ہوئی زیادہ بیورز ہونے جائی تھے اس طرف کام ہے جس طرف کام ہونے جائی آج الٹی ہو رہی ہیں چیزیں دونوں ہی اپنے ہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے اسی بیچ آور کے لیے ان کو میڈ ویگٹ کے ایریا میں دکھائے لیا ہے بہترین فلڈنگ کیا بات ہے فلڈر نے بہترین ایفرٹ کرتے ہوئے یقینی چوکہ بچایا دو رنس کو آئی جائیں گے سکین کیوپر اور دو رنس کو برا کرتے ہوئے یہ دو نوی بھلے باز اس ویڈیو کے نیچے جائیں گے تو آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن نل جائے گا ہمارے مہمان نائم بائل کے لیے لائک تو بنتا ہے نا آج تو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا پنجابی ایکسنٹ ہے صحیح ہے صحیح ہے بلکل ہونا بھی چاہیے بہترین فلڈر کے لیے ان کو کٹ کر دیا ہے پوائنٹ کی ایریے میں ایک رنکہ ہوتے میں اضافہ اور جب ہم نے بھی کومنٹری شروع کی تھی شروع والی لائک شریم اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہمارا ایکسنٹ بھی ایسا ہی تھا آہستہ آہستہ جو ہیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ چیزیں ایمپروو ہوتی ہیں میں نے لگ رہا ہے جنہاں لوگاں نے پہلون لائک کیتا وہ دوبارہ لائک کر دیتا ہونا تھی وہ دانا لائک ہتم ہو گیا جنہاں نے پہلون لائک کیتا وہ لائک ہونڈنا کر جنہاں نے نہیں کیتا وہ لائک کرنا آجی آجی اب یہ پتہ نہیں کیا تھا کیونکہ یہاں پر زیادہ دوستوں کو سمجھ نہیں آہ بڑا شورٹ ہوا میں یہ گین ٹاپ ایج ہونے کے بعد چھککہ ملتے ہوئے وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں تکہ لگ گیا تو یہاں پر ہوا ہے اے سعودی کے بلے سے چھے رنز نکل گئے ہیں میڈ وکیٹ کے ایرے میں انہوں نے چھے رنز دے مارے ہیں 134 رنز ہے چھے کے نقصام پہ اور ابھی آٹھ گینوں کا کھیل ہونا ہے باقی چھککہ ایمپورٹنٹ چھککہ دے مارا ہے یہاں پر اے سعودی نے میرے کو لال بٹن نجر نہیں آرہا کیونکہ آپ نے آپ کے لیے نجر لگی ہے لال بٹن کو برحل چھککہ دیکھنے کو مل گیا ہے دوستو اور چھککے کے مدد سے 134 رنز ہیں چھے کے نقصام پہ اور یہ اتنا بڑا چھککہ کے گین سٹیڈیم کے باہر ہی چلی گئی اب سٹیڈیم نہیں ایک طرح سے گراؤنڈ ہے جو کہ عام حالات میں گراؤنڈ ہوتا ہے نا تو وہی ایلو کھڑے ہو کر اس میچ کو دیکھ رہے ہیں کوئی چیئرز وغیرہ نہیں رکھی گئی تو 134 رنز اچھے کے نقصام بیٹھا رہا اور چھار گینوں کا کھیل بھوچ کا پورا گین گم ہو گئی اور نئی گین یہاں پر منگوائی جائے گی اب اللہ کیا کہا آپ نے نہیں بھائی یہ غلط بات میرے کو سمجھ نہیں آئی ہاں جی انہوں نے آپ کو پنجابی میں گالیاں نہیں سکور اب 134 اچھے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیم کتنے رنز تک پہنچ پائے گی سکور اب 134 سوچ کا ہے مجھے لگ رہا ہے 150 کو تو یہ ٹیم آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے آسانی نہیں تو یہاں پر کہہ لی جے کہ یہاں پر کرس کری دے گی 150 کو مشکل کے ساتھ بھی یہ بار پھٹ سے قدموں کا سارہ لے دیو اس گین کو اٹھا دیا منڈ وگٹ کے رئے میں گیپ میں یہ گین اور ایک ٹرپ پہ لگنے کے بعد چار رنز کے لیے باؤنڈری کے پار چوکا ہے یا چکا اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا تو دوستو یہاں پر اب چوکا دیا گیا ہے امپائر کی طرف سے جب الکل باؤنڈری کو چیک کرتے ہوئے اب چوکا دیا جائے گا سکور 133 رہتے ہوئے ٹیم نیوزیلینڈ کا چھے کے نقصان پہ 18.05 گینیں اب پوری ہو چکی ہیں بیٹ بیٹ اچھ اچھ میں کر دیتا ہوں سو گائز یہاں پر ایک بار پھٹ سے گین بات دیتا یار گی گین بڑا شوٹ اور اس دفا کنیکشن لا جواب جی ہاں دوستو ایک اور چکا آتے ہوئے جی ہاں ویلکم حردی پا جی جی ہاں باقی جڑا سکور ہو کنہ ہو گیا 144 ہو گیا جی 144 رنز ہو گیا جی 144 رنز ہو سکور چھے کے نقصان پہ امنی سورس کا کھیلہ پورا ہوتے ہوئے اوور کی شروعات اچھی ہوئی تھی لیکن اختتامی جو ہے وہ تھوڑی خراب ہوئی ہے نیدرلینڈ کی ٹیم کے لیے ایک سو پچاس کے جبل کو 144 رنز ہو چکے ہیں اور آخری اوور کا کھیل بھی ہونا ہے باقی ایسے گراؤنڈ کے اندر ہم چکے لگا دیں جگر شیخ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جگر یا میادہ یا سینہ یا پدن کیا کچھ ہے آپ کا ساڑھے ساتھ کے رنز بیٹ کے ساتھ یہ ٹیمہ باگے بڑھتے ہوئے لاسٹ روبرز کے اندر 155 تک تو جانا ہی چاہیے کم از کم لوگن بین بیگ جو ہیں وہ دوستو بالنگ کے لیے آج کے یہاں پر اب دیکھ لیتے کس قسم کی انبادی کروایا جائے گی آٹھ سو کے اوپر لائک کر دیا گیمنگ ویل شاوٹ اوٹ اوٹ شوٹ آؤٹ شاوٹ آؤٹ شاوٹ ورنہ نئی بھائی نے آپ کو شوٹ آؤٹ دے دینا تھا سکور 144 کے نقصان پہ 6 گنوگا کھیل ابھی ہونا ہے باقی لائک ان سبسکرائب کرنے والے آپ سبھی دوستو کا دل سے شکریہ وہ کی پہلی گین کے ساتھ بولر ہیں تیار رائٹ آم مووردو اگری گیمن شاوٹ پیجر گیمن پل کر دیا گین کو لیک سائیڈ میں ایک رن کا ہوتے ہوئے اضافہ سنگل کے اضافہ کے ساتھ سکور 142 اچھے کے نقصان پہ آخری پانچ کے نقصان پہ کیل ابھی ہونا ہے باقی جی ہاں دوستو لاسٹ جو ہیں وہ فائیو ڈیلیوریز باقی ہیں آپ سب بتا سکتے ہیں کہ کتنا سکور ہوگا نیوزی لینڈ کا فیل وقت جو ہے وہ نیوزی لینڈ کا 145 رنز ہو چکے ہیں اور انیس اشاری ایک جو ہیں وہ بال ہو چکی ہے اور پانچ بالیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں جی ہاں دیکھتے ہیں چوکا لگتا ہے چھکا لگتا ہے یہاں پھر آؤٹ ہوتے ہیں بیٹس مین یہ سنگل ڈبل کیا ہوگا جلدی سے بتائیں کہ جو ہے وہ فائنل سکور جو ہے وہ کتنا رہنے والا ہے جی ہاں نظیر گیمز ہمارے ساتھ ہیں اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ ہیں انہوں کو ایک مرد پھر دل سے ویلکم اور بتائیے گا کتنا سکور رہے گا نیدرلینڈ کا کے خلاف نیوزیلینڈ کا جو بالکل نیدرلینڈ کے خلاف نیوزیلینڈ کا اچھا کور کیا ہے نایم بھائی آپ نے سکور 145 نقصان پہ رائٹ ہم موور دوگریا گیم بہترین گیم دس لوگون یورکر جو کہ آسٹرم کے کافی زیادہ باہر تھا اس گین کو کورز کے ایرے میں کھیلنا چاہتے تھے بلے باز ناکام رہے گین بلے کے کنارے کو مست کرتے ہوئے گئی اب ویگٹ کیپر کے دستان مسکور 145 نیوزیلینڈ کا چھیک نقصان پہ یہاں پر اب انیس آورز اور دوگنوں کا کھیل ہوچکا ہے پورا بہت ہی بڑی آمی چلتے ہوئے ٹیم نیدرلینڈ نے اب تک اس مقابلے کو اچھی انداز سے کھیلا ہوا ہے اور یہاں پر رنز کو بلکل نہ ہونے کے سکور کی اگر بات کی جائے تو ابے بھائی سکور کی اگر بات کی جائے تو سکور 14 ہے چھیک نقصان پہ انیس آورز اور تین گینوں کا کھیل اب ہو چکا ہے پورا نیدرلینڈ کی ٹیم کی اگر بات کی جائے گا اس تو ان کے پاس جو سکور ہے وہ تھوڑا چیز کرنے کی قابلیت رکھتی یہ ٹیم 143 چھیک نقصان پہ اسے بیچ آور کیلی گین دوستوں کے بعد بات کی اگر بات پر رہتے وے کٹ کر دیا اس کے ان کو پوائنٹ کے فیلڈر نے اس کے ان کو بگڑتے وے کیا آیا واپس اچھی فیلڈنگ ایفورٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور چار گینے ہوئی ہیں دوستوں ابھی تک یہاں پر دو گینوں کا کھیل ہونا باقی ہے کرکٹیلز لائف کے اوپر چلا لو اس کے سو ہاں جی بھائی چلائیں گے گلے آنے والے ٹائم کے اندر کرکٹیلز لائف کے اوپر بھی ہم چلانے کی برپور کوشش کرنے والے ہیں جہاں پر بولر ہیں ایک بار پھر سے تھا یار اپنے اوہر کے لیگ ان کے ساتھ سامنا کریں گے اس کے ان کا بلے باز جن کا نام ہے ایچ سعودی ایچ سعودی جو ہیں وہ دوستو گین بادی کا سامنا کرتے ہوئے جہاں پر اس سے بھی چور کے لیگ شاٹ پیج جے گین ٹاپ ایچ ہوئے ہے بلے باز فیلٹر گین کے نیچے اور ایک بہترین کیچ فیلڈنگ ایفٹ بھی کافی بڑیہ رہی ہے ٹیم نیدر لینڈ کیسے پکا دے جی ہاں دوستو وان ففٹی کے قریب ہو گئے اسکور جو میں نے کہا تھا کہ وان ففٹی کے راؤنڈ باؤٹ ہو جائے گا اور یہ ایک اچھا میائی دیکھنے کو ملے گا اور نیدر لینڈ کی ٹیم کب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح اوپننگ بیٹس مین جو ہیں وہ پہلے پاپ لے کے سکس آفر میں کیسا کھولتے ہیں اور وکٹ کو بچا کر کھیلتے ہیں یہاں پھر تابر دور بھلے بازی کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور بہت ہی اچھا جو ہے وہ نیدر لینڈ کی ٹیم نے بولنگ کا مزارہ کیا کیونکہ اس گراؤنڈ میں جو ہے وہ فرس ٹریننگز اس کا سکور جو تھا وہ وان سیونٹی وان ایٹی کے قریب ایوری سکور تھا اور دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پھر ان کی بولنگ کا جو ہے وہ پھل ان کا سمبر ملتا ہے یا نہیں دیکھتے ہیں کیا بننے والا ہے جو لاسٹ بال رہتی اس پہ کیا بنے گا یہ بتائیں گے آپ کو واسف علی بلکل دوستو لاسٹ ڈیلیوری رہے گی اس اوور کی لاکی فرگرسن جو ہے وہ اب نون سٹرائکر اینڈ پر کپتان اب سٹرائکر اینڈ پر آج کے جہاں پر اس اوور کے لئے گیم بہترین گیم کوئی برد نہیں ایک رن لے لیا ان دونوں ہی پلیئر نے دورتے ہوئے بائیس کی صورت میں سنگل پورا کرتے ہوئے دونوں ہی بلے باز اور اسی کے ساتھ اب اننگز کی ہو چکی ہے اختتامی بہترین پاری رہی ہے ٹیم مطلب کہہ لیجے کہ نیدرلینڈ کے لیے بائلنگ جو ہے وہ بہترین رہی آئیے دوستو بات کر لیتے اس مقابلے کے اندر کیا بنا اور کیسے بنا یہ ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں جی بالکل گائز آئیے بات کر لیتے کہ کیا حالات رہنے والے ہیں اب یہاں پر گین باز نہیں مطلب اچھے یہ اندبادی ہوئی ہے ہمیں دیکھنے کو جو ملی ایک سوارتالیس رنز بن گئے ہیں بیس اوبرز کے اندر سوئی سیننگز کا حال جو ہے وہ ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں نیوزیلینڈ ورسز نیدرلینڈ سیریز زودار بائس کا یہ پہلا ٹی ٹوانٹی مقابلہ اور اگر بات کی جائے اس پہلے ٹی ٹوانٹی مقابلے کی تو دوستو آج کی اس مقابلے کے ٹاوس کو بین کیا ٹیم نیوزیلینڈ یا ٹاوس کو جیتے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کر لیا جہاں پر ان کا یہ فیصلہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے نیوزیلینڈ کو ایک سو پچاس رنز بھی بنانے دیئے ایک سو اور تالیس رنز بنائے ٹیم نیوزیلینڈ نے اور اپنے بیس اوبرز کو کھیل لیا ہے انہوں نے یہاں پر اگر بات کی جائے دوستو ٹارگٹ کی تو ٹارگٹ ایک سون چاس رنز کا ہے جو کہ اب چیز کرنا اتنی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے ٹیم نیوزیلینڈ کے لیے اور ہمیں ایک اچھا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج اگر بات کی جائے دوستو آج کے اس مقابلے کے تو آج کے اس مقابلے کے اندر جب شروعات ہوئی تو آتے ہی بٹو کو لوس کرنا شروع کر دیا ٹیم نیوزیلینڈ نے آٹھ کے سکور پر فینال آن آؤٹ ہوگے مارٹن گوپٹل پینٹالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے چھتیس گنو کا کیا سامنا چار چوہ کے لگا ایک چھک کاؤنٹ انہیں دے مارا دین کیلیورٹ کے اگر بات کی جائے دو رنز بنایا انہوں نے نو گنو کا کیا سامنا ریل میچل نے پندرہ رنز بنایا چودہ گنو کا سامنا کرتے ہوئے ایک چوہ کاؤنٹ انہیں دے مارا دین فلپس کے اگر بات کی جائے چودہ رنز انہوں نے بنائے چولہ گنو کا سامنا کرتے ہوئے جبکہ جبی نیشن نے لاسٹ میں جا کر تھوڑی تیز کرکٹ کھیل دی مرنا اس ٹیم کے لیے ایک سو پچاس رنز کو بنانا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا 32 رنز بنائے جبی نیشن نے سترہ گنو کا سامنا کیا دو چوہ کے لگائے دو چکے لگائے ساتھ رنز بنا سکے اپنی ٹیم کے لیے اور اس سعودی کے اگر بات کی جائے تو اس سعودی نے بنائے یہاں پر انیس رنز دس گنوں کا سامنا کرتے ہوئے جبکہ لاکی فریگر سن نے کوئی رن نہیں بنایا اور اسی طرح اگر بات کی جائے ٹوٹل کی تو ٹوٹل ایک سو ارثاریس رنز کا رہا ساتھ وکیٹ کے نقصام پہ یہاں پر پانچ ایک سراس کی مدد سے اگر دیکھا جائے دوستو فالو وکیٹ کو پارٹنرشیب سکو پہلی وکیٹ پانچ این بگٹ کی اگر بات کی جائے پیچان میں کے سکوڑ پر پانچ بگٹ ایک سو بائس کے سکوڑ پر چھٹی بگٹ اور ایک سو سنتہالیس کے سکوڑ پر ساتھ وکیٹ گرتے میں دکھائی دی نیدر لینڈ کی بارلن کی اگر بات کی جائے تو آج لا جواب گین بادی کروائی گئی ٹیم نیدر لینڈ کی بارلن کی طرف سے جہاں پر فلوائیڈ نے چار ورس کے اندر ایک ساتھ وکیٹ کو کیا اپنے نام لوگن بن بیک نے دو وکیٹو کو کیا اپنے نام پینتیس رنز کے وز ٹیم پرنگل نے ایک وکیٹ کو چڑکایا اور اسی طرح شیریز احمد نے دو وکیٹ کو کیا اپنے نام باسٹ ڈی لیڈز نے کوئی وکیٹ کو اپنے نام نہیں کیا اور اسی طرح دوستو اگر بات کی جائے یہاں پر ریان کلین کی تو ایک وکیٹ بولے سکے تو بہترین گین بازی ہمیں دیکھنے کو ملی یہاں پر اب نیوزی لینڈ کے ٹیم جو ہے ان کو بچانے ایک سو انچاس رنز دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیت پائے گی لیکن ایک اچھا میچ ہوتے ہوئے ہمیں ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان دکھائی دے گا یہاں پر ٹیم نیرگ لینڈ کے دونوں ہی سلامی بلے باز اب سے کچھ دیر کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے دیکھائی دینے والے ہیں یہ بلکل گائز بہت ہی بڑیہ میچ رہنے والا ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان یہاں پر نیوزی لینڈ کے ٹیم کے اگر بات کی جائے تو بہترین گین بادی کرنی پڑے گی ان کو اس مقابلے کے اندر بنے رہنے کے لیے اس مقابلے کو جیت انے کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ اب یہ کام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کیا حالات رہنے والے ہیں اس مقابلے کے کہیں نہیں جانا آپ نے ہمارے ساتھ ہی بنے پہ رہنا ہے کیونکہ زبردست قسم کی سیکنڈ ایننگز کا کھیل جو ہے وہ ہمیں اب دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ نیدر لینڈ کے جو اوپنرز ہوں گے وہ کتنے رنج کو بنا پائیں گے پاورٹ لیکنے سیریز 1022 کا یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ اور اگر بات کی جائے اس پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے کی تو دوستو آج کے اس مقابلے کے ٹاوس کو win کیا ٹیم نیوزیلینڈ نے ٹاوس کو جیتے ہوئے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کر لیا جہاں پر ان کا یہ فیصلہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا کیونکہ نیدر لینڈ کی ٹیم نے نیوزیلینڈ کو 150 رنز بھی بنانے دی 148 رنز بنائے ہیں ٹیم نیوزیلینڈ نے اور اپنے 20 سورس کو کھیل لیا ہے انہوں نے یہاں پر اگر بات کی جائے دوستو ٹارگٹ کی تو ٹارگٹ 144 رنز کا ہے جو کہ اب چیز کرنا اتنی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے ٹیم نیوزیلینڈ کے لیے اور ہمیں ایک اچھا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج اگر بات کی جائے دوستو آج کے اس مقابلے کے تو آج کے اس مقابلے کے اندر جب شروعات ہوئی تو آتے ہی بٹو کو لوس کرنا شروع کر دیا ٹیم نیوزیلینڈ نے آٹ کے سکور پر فنال آن آؤٹ ہوگے مارٹن گوپٹل 45 رنز بنا کر آؤٹ 36 گن ہوگا کیا سامنا چار چوہ کے لگا ایک چھککہ انہوں نے دے مارا این کالیورٹ کی اگر بات کی جائے دو رنز بنایا انہوں نے 9 گن ہوگا کیا سامنا ڈریل میچل نے پندرہ رنز بنایا چودہ گنوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک چوہ کا انہوں نے دے مارا دین فلپس کے اگر بات کی جائے چودہ رنز انہوں نے بنایا چوہ گنوں کا سامنا کرتے ہوئے جبکہ جبی نیشن نے لاس میں جا کر تھوڑی تیز کریگٹ کھیل دی مرنا اس ٹیم کے لیے 150 رنز کو بنانا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا 32 رنز بنائے جبی نیشن نے سترہ گنوں کا سامنا کیا دو چوہ کے لگائے دو چکے لگائے سیٹنر ساتھ رنز بنا سکے اپنی ٹیم کے لیے اور اے سعودی کے اگر بات کی جائے تو اے سعودی نے بنائے یہاں پر 19 رنز 10 گنوں کا سامنا کرتے ہوئے جبکہ لاکی فرگر سننے کوئی رن نہیں بنایا اور اسی طرح اگر بات کی جائے ٹوٹل کی تو ٹوٹل 140 رنز کا رہا ساتھ وکیٹ کے نقصام پہ پانچ اکسرا کی مدد سے دیکھا جائے دوستو فالو بیگت کو پارٹنر شیب سکو پہلی بگت گیارہ کے سکوڑ پر دوسری بگت تیس کے سکوڑ پر تیس کے سکوڑ پر تیس کے سکوڑ پر تیس کے سکوڑ پر گر گئی چوٹی بگت پی چاسی کے سکوڑ پر گر گئی پر رب پانچویں بگت کی اگر بات کی جائے پیچان میں کے سکوڑ پر پانچ ویگت ایک سو بائس کے سکوڑ پر چھٹی بگت اور ایک سو سنتالیس کے سکوڑ پر ساتھویں بگت گرتے میں دکھائی دی نیدرلینڈ کی بالنگ کے اگر بات کی جائے تو آج لا جواب گین بادی کروائے گی ٹیم نیدرلینڈ کی بالنگ کی طرف سے جہاں پر فلوائیڈ نے چار ورس کے اندر چھتیس رنز ایک بگت کو کیا اپنے نام لوگن بن بیک نے دو وکٹوں کو کیا اپنے نام 35 رنز کے بعد ٹیم پرنگل نے ایک وکٹ کو چکایا اور اسی طرح شیریز احمد نے دو وکٹ کو کیا اپنے نام باسٹ ڈی لیڈز نے کوئی وکٹ کو اپنے نام نہیں کیا اور اسی طرح دوستو اگر بات کی جائے یہاں پر ریان کلین کی تو ایک وکٹ بولے سکے تو بہترین گین بازی ہمیں دیکھنے کو ملی جہاں پر اب نیوزی لینڈ کے ٹیم جو ہیں ان کو بچانے ایک سو انچاس رنز دیکھتے ہیں کونسی ٹیم جیت پائے گی لیکن ایک اچھا میچ ہوتے ہوئے ہمیں ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان دکھائی دے گا یہاں پر ٹیم نیوزی لینڈ کے دونوں ہی سلامی بلے باز اب سے کچھ دیر کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے میں دکھائی دینے والے ہیں نیوزی لینڈ سیریز زودار بائس کا یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ اور اگر بات کی جائے اس پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے کی تو دوستو آج کی اس مقابلے کے ٹاوس کو بین کیا ٹیم نیوزی لینڈ نے ٹاوس کو جیتے ہوئے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کر لیا جہاں پر ان کا یہ فیصلہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو ایک سو پچاس رنز بھی بنانے دی ٹیم نیوزی لینڈ نے اور اپنے بیس آورز کو کھیل لیا ہے انہوں نے یہاں پر اگر بات کی جائے دوستو ٹارگٹ کی تو ٹارگٹ ایک سونچاس رنز کا ہے جو کہ اب چیز کرنا اتنی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے ٹیم نیوزی لینڈ کے لیے اور ہمیں ایک اچھا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج اگر بات کی جائے دوستو آج کے اس مقابلے کے جب شروعات ہوئی تو آتے ہی بٹو کو لوس کرنا شروع کر دیا ٹیم نیوزی لینڈ نے آٹھ کے سکور پر فینال آن آؤٹ ہو گئے مارٹن گوپٹل پہنٹالیس رنز بنا کر آؤٹ 36 گنوں کا کیا سامنا چار چوہ کے لگا ایک چھک کاؤنٹ ہنے دے مارا این کیلیورٹ کے اگر بات کی جائے دو رنز بنایا انہوں نے نو گنوں کا کیا سامنا ڈریل میچل نے پندرہ رنز بنایا چودہ گنوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک چوہ کاؤنٹ ہنے دے مارا دین فلپس کے اگر بات کی جائے چودہ رنز انہوں نے بنایا چودہ گنوں کا سامنا کرتے ہوئے جبکہ جیوی نیشن نے لاس میں جا کر تھوڑی تیز کرکٹ کھیل دی مرنا اس ٹیم کے لئے ایک سو پچاس رنز کو بنانا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا 32 رنز بنائے اسی طرح اگر بات کی جائے ٹوٹل کی تو ٹوٹل 144 رنز کارہ ساتھ بگیٹ کے نقصان پہ یہاں پر پانچ ایک سراس کی مدد سے اگر دیکھا جائے دوستو فالو بگیٹ کو پارٹنرشیب پہلی بگیٹ گیارہ کے سکور پر دوسری بگیٹ 32 کے سکور پر تیسری بگیٹ ایک سر کے سکور پر گیر گئی چوتھی بگیٹ پیچاسی کے سکور پر گیر گئی ہاں پر پانچویں بگیٹ کی اگر بات کی جائے پیچاسی کے سکور پر پانچ بگیٹ 122 کے سکور پر چھٹی بگیٹ اور 147 کے سکور پر ساتھویں بگیٹ گیر تیمہ میں دکھائی دی نیدر لینڈ کی بالنگ کی اگر بات کی جائے تو آج لا جواب گین بادی کروائی گئی ٹیم نیدر لینڈ کی بالنگ کی طرف سے جہاں پر فلائیڈ نے چار ورس کے اندر 36 رنز جیتے ہو ایک وگیٹ کو کیا اپنے نام لوگن بین بیک نے دو وگٹو کو کیا اپنے نام 35 رنز کے وز ٹیم پرنگل نے ایک وگیٹ کو چٹکایا اور اسی طرح شیریز احمد نے دو وگیٹ کو کیا اپنے نام باسٹ ڈی لیڈز نے کوئی وگیٹ کو اپنے نام نہیں کیا اور اسی طرح دوستو اگر بات کی جائے یہاں پر ریان کلین کی تو ایک وگٹ وہ لے سکے تو بہترین گین بازی ہمیں دیکھنے کو ملی جہاں پر اب نیوزی لینڈ کے ٹیم جو ہے ان کو بچانے 149 رنز دیکھتے ہیں کونسی ٹیم جیت پائے گی لیکن ایک اچھا میچ ہوتے ہوئے ہمیں ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان دکھائی دے گا یہاں پر ٹیم نیردرلینڈ کے دونوں ہی سلامی بلے باز اب سے کچھ دیر کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے میں دکھائی دینے والے ہیں نیردرلینڈ سیریز زہدار 22 کا یہ پہلا ٹی 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 مقابلہ اور اگر بات کی جائے اس پہلے ٹی 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 مقابلے کی تو دوستو آج کی اس مقابلے کے ٹاوس کو بین کیا ٹیم نیوزی لینڈ یا ٹاوس کو جیتے ہوئے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کر لیا جہاں پر ان کا یہ فیصلہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا کیونکہ نیردرلینڈ کی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو ایک سو پچاس رنز بھی بنانے دی ایک سو اٹالیس رنز بنائے ٹیم نیوزی لینڈ نے اور اپنے بیس اورس کو کھیل لیا ہے انہوں نے یہاں پر اگر بات کی جائے دوستو ٹارگٹ کی تو ٹارگٹ ایک سو چاس رنز کا ہے جو کہ اب چیز کرنا اتنی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے ٹیم نیردرلینڈ کے لیے اور ہمیں ایک اچھا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج اگر بات کی جائے دوستو آج کے اس مقابلے کے تو آج کے اس مقابلے کے جب شروعات ہوئی تو آتے ہی بٹو کو لوس کرنا شروع کر دیا ٹیم نیوزی لینڈ نے آٹھ کے سکورٹ پر فینال آن آؤٹ ہو گئے مارٹن گوپٹل پہنٹالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے چھتیس گنو کا کیا سامنا چار چاہ کے لگا ایک چھک کھانٹ ہونے دی مارا رین کیلی ورٹ کے اگر بات کی جائے دو رنز بنایا انہوں نے نو گنو کا کیا سامنا ریل میچل نے پندرہ رنز بنایا چودہ گنو کا سامنا کرتے ہو جبکہ جوہی نیشن نے لازٹ میں جا کر تھوڑی تیز کرکٹ کھیل دی مرنا اس ٹیم کے لیے ایک سو پچاس رنز کو بنانا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا 32 رنز بنائے جوی نیشن نے سترا گنوں کا سامنا کیا دو چوہ کے لگائے دو چکے لگائے ساتھ رنز بنا سکے اپنی ٹیم کے لیے اور اس سعودی کے اگر بات کی جائے تو اس سعودی نے بنائے یہاں پر 19 رنز 10 گنوں کا سامنا کرتے ہوئے جبکہ لاکی فرگرس نے کوئی رن نہیں بنایا اور اسی طرح اگر بات کی جائے ٹوٹل کی تو تو ٹوٹل 148 رنز کا رہا ساتھ وکٹ کے نقصام پر یہاں پر پانچ ایکسراس کی مدد سے اگر دیکھا جائے دوستو فالو وگٹ کو پارٹنرشپ سکو پہلی وگٹ 11 کے سکو پر دوسری وگٹ 32 کے سکو پر تیسری وگٹ 61 کے سکو پر گر گئی چوتھی وگٹ 85 کے سکو پر گر گئی ہم پر اب پانچویں وگٹ کی اگر بات کی جائے پیچانمے کے سکو پر پانچ وگٹ 122 کے سکو پر چھٹی وگٹ اور 147 کے سکو پر ساتویں وگٹ گرتے میں میں دکھائی دی نیدرلینڈ کی باولنگ کے اگر بات کی جائے تو آج لا جواب گین بادی کروائے گی ٹیم نیدرلینڈ کی باولنگ کی طرف سے جہاں پر فلویڈ نے چار ورس کے اندر 36 رنز جیتے ہو ایک وگٹ کو کیا اپنے نام لوگن بن بیک نے دو وگٹ کو کیا اپنے نام 35 رنز کے وز ٹیم پرنگل نے ایک وگٹ کو چٹکایا اور اسی طرح شیریز احمد نے دو وگٹ کو کیا اپنے نام باسٹ ڈی لیڈز نے کوئی وگٹ کو اپنے نام نہیں کیا اور اسی طرح دوستو اگر بات کی جائے یہاں پر ریان کلین کی تو ایک وگٹ وہ لے سکے تو بہترین گین بازی ہمیں دیکھنے کو ملی جہاں پر اب نیوزی لینڈ کے ٹیم جو ہے ان کو بچانے ایک سو انچاس رنز دیکھتے ہیں کونسی ٹیم جیت پائے گی لیکن ایک اچھا میچ ہوتے ہوئے ہمیں ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان دکھائی دے گا یہاں پر ٹیم نیترلینڈ کے دونوں ہی سلامی بلے باز اب سے کچھ دیر کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے میں دکھائی دینے والے ہیں نیترلینڈ سیریز زہدار بائز کا یہ پہلا ٹی ٹوانٹی مقابلہ اور اگر بات کی جائے اس پہلے ٹی ٹوانٹی مقابلے کی تو دوستو آج کی اس مقابلے کے ٹاوس کو بین کیا ٹیم نیوزیلینڈ نے ان ٹاوس کو جیتے ہوئے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کر لیا جہاں پر ان کا یہ فیصلہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا کیونکہ نیترلینڈ کی ٹیم نے نیوزیلینڈ کو ایک سو پچاس رنز بھی بنانے دی ایک سو اور تالیس رنز بنائے ٹیم نیوزیلینڈ نے اور اپنے بیس اورس کو کھیل لیا ہے انہوں نے یہاں پر اگر بات کی جائے دوستو ٹارگیٹ کی تو ٹارگیٹ ایک سونچاس رنز کا ہے جو کہ اب چیز کرنا اتنی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے ٹیم نیترلینڈ کے لیے اور ہمیں ایک اچھا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج اگر بات کی جائے دوستو آج کی اس مقابلے کے مدر جب شروعات ہوئی تو آتے ہی بٹو کو لوس کرنا شروع کر دیا ٹیم نیوزیلینڈ نے آٹھ کے سکورٹ پر فینال آن آؤٹ ہو گئے مارٹن گوپٹل پہнейتہاریس رنز بنا کر آؤٹ ہوئی چھتیس گینہو کا کیا سامنا چار چونکے لگایا ایک چھک picky انہوں نے دے مارا یکن کیلیپٹ کی اگر بات کی جائے دو رنز بنایا انہوں نے نو گینہو کا کیا سامنا ٹریل میچل نے پندرہ رنز بنایا چودہ گینہو کا سامنا کرتے ہوئے ایک چھک کا انہوں نے دے مارا دین فلپس کی اگر بات کی جائے چودہ رنز انہوں نے بنایا چ 올�ادہ گینہو کا سامنا کرتے ہوئے جبکہ جیبی نیشن نے لاس میں جا کر تھوڑی تیز کرکٹ کھیل دی مرنا اس ٹیم کے لیے 150 رنز کو بنانا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا 32 رنز بنائے جیبی نیشن نے 17 گنوں کا سانا کیا دو چوہ کے لگائے دو چکے لگائے ساتنر سات رنز بنا سکے اپنی ٹیم کے لیے اور اس سعودی کے اگر بات کی جائے تو اس سعودی نے بنائے یہاں پر 19 رنز 10 گنوں کا سامنا کرتے ہوئے جبکہ لاکی فریگرس نے کوئی رن نہیں بنایا اور اسی طرح اگر بات کی جائے ٹوٹل کی تو ٹوٹل 148 رنز کا رہا ساتھ بگیٹ کے نقصان پر یہاں پر پانچ ایک سراس کی مدد سے اگر دیکھا جائے دوستو فالو وگیٹ کو پارٹنرشپ پہلی وگیٹ گیارہ کے سکور پر دوسری وگیٹ 32 کے سکور پر تیسری وگیٹ 61 کے سکور پر گر گئی چوتھی وگیٹ 85 کے سکور پر گر گئی ہاں پر اب پانچویں وگیٹ کی اگر بات کی جائے پیچانمے کے سکور پر پانچ وگیٹ 122 کے سکور پر چھٹی وگیٹ اور 147 کے سکور پر ساتھ بگیٹ گرتے میں میں دکھائی دی نیدرلینڈ کی بالنگ کے اگر بات کی جائے تو آج لا جواب گیند بادی کروائے گی ٹیم نیدرلینڈ کی بالنگ کی طرف سے جہاں پر فلویڈ نے چار ورس کے اندر 36 رنز جیتے ہو ایک وگیٹ کو کیا اپنے نام لوگن من بیق نے دو وگیٹ کو کیا اپنے نام 35 رنز کے بعد ٹیم پرنگل نے ایک وگیٹ کو چھٹکا اور اسی طرح شیریز احمد نے دو وگیٹ کو کیا اپنے نام باسک ڈی لیڈز نے کوئی وگیٹ کو اپنے نام نہیں کیا اور اسی طرح دوستو اگر بات کی جائے یہاں پر ریان کلین کی تو ایک وگیٹ وہ لے سکے تو بہترین گیند بازی ہمیں دیکھنے کو ملی یہاں پر اب نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے ان کو بچانے 144 رنز دیکھتے ہیں کونسی ٹیم جیت پائے گی لیکن ایک اچھا میچ ہوتے ہوئے ہمیں ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان دکھائی دے گا یہاں پر ٹیم نیوزی لینڈ کے دونوں ہی سلامی بلے باز اب سے کچھ دیر کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے میں دکھائی دینے والے ہیں نیوزی لینڈ سیریز زہدار بائز کا یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ اور اگر بات کی جائے اس پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے کی تو دوستو آج کی اس مقابلے کے ٹاوس کو بین کیا ٹیم نیوزی لینڈ نے ٹاوس کو جیتے ہوئے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کر لیا جہاں پر ان کا یہ فیصلہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو ایک سو پچاس رنز بھی بنانے دیے ایک سو اور تالیس رنز بنائے ٹیم نیوزی لینڈ نے اور اپنے بیس اورس کو کھیل لیا ہے انہوں نے یہاں پر اگر بات کی جائے دوستو ٹارگیٹ کی تو ٹارگیٹ ایک سونچاس رنز کا ہے جو کہ اب چیز کرنا اتنی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے ٹیم نیوزی لینڈ کے لیے اور ہمیں ایک اچھا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج اگر بات کی جائے دوستو آج کی اس مقابلے کی ہلو اینڈ ویلکم بیک دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے تو یہاں پر اب سیکنڈ اینکس کی شروعات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے پلیئر جو ہیں وہ اب لگ بگ گراؤنڈ کا رو کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور یہ مقابلہ جو ہے وہ اب شروع ہوتے ہوئے میں دکھائی دے گا اگر ایک ڈیرڈ مینٹ کے اندر اس مقابلے کے اندر اب پہلی گیند پھینکی جائے گی تو دیکھ لیتے ہیں کہ حالات کیا رہتے ہیں اس میچ کے کون سیٹی مساج مقابلے کو ون کرتی ہے نیڈلینڈ کے دونوں ہی اوپنرز جو ہیں وہ اب گراؤنڈ کے اندر آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے نیڈلینڈ کی ٹیم کے اگر بات کی جائے گا تو ایک زبردست قسم کی یہ ٹیم ہمیں ابرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر امید کریں گے کہ تھوڑا بہت ٹاف ٹائم جو ہے وہ ان کی طرف سے دیا جائے گا ٹیم نیڈلینڈ کو آج اور نیڈلینڈ کے ٹیم کو ہرانے کی برپور انداز سے کوشش کریں گے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اپنی اس کوشش کے اندر یہ کامیاب ہو پائیں یا نہیں ہو پائیں گے بادلوں کی گہری تعداد جو ہے وہ دوستو اب سٹیڈیوم کی اوپر آج کی ہیں پاکستان کے ساتھ بھی نیڈلینڈ کے میچز کھلے جائیں گے اس کے بعد اور ان میچز کے اگر بات کی جائے تو وہ بھی کافی انٹرسٹنگ رہنے والے ہیں پاکستان اور ٹیم نیڈلینڈ کے درمیان ہونے والے وہ میچز تو دوستو پلیئرز جو ہیں وہ باقاعدہ تو اپنے گراؤن کے اندر آج کی ہیں پہلی گین لے کر باولر اپنے باولنگ اینڈ پہ ہے تیار میچز گوئنگ ٹو سٹارٹ یہاں پر رب ایک اچھا زبردست قسم کا میچ ہوتے بہے ہمیں لکھائی دینے والا ہے ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان اور ہچکی آ رہی ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسا اب ٹھیک ہو جائے گی سو گائیز لیفٹ اینڈڈ بیٹر جو ہیں وہ اب سٹرائک پر موجود ہیں جو کریں گے پہلی گین کا سامنا بولر ہیں تیار نام ہے جن کا لاکی فرگوسن آسروم کے باہر کی یہ گوڈلین کی گیم دور بلے کے کنارے کو مس کرتے ہوئی یہ گین گئی ہے وکیٹ کیپر کے دستانوں میں that was a fantastic delivery بہت ہی امدہ انداز سے کروائی گئی یہ گین ٹپا لیتے ہوئے ہلکی سے باہر کی طرف نکلی یہ گین دیس سکین کو بیکپوٹ پر رہتے ہوئے آف سائیڈ بھی کھیلنا چاہتے تھے یہ پلیئر لیکن نہیں کھیل پائیں گے عرصے سے کنیکٹ نہیں کر پائے گین گئی اب وکیٹ کیپر کے دستانوں میں ایک بات پھر سے لوکی فرگوزن اپنے اوبر کیلی گین کے ساتھ دورتے ہوئے آئے گین کیا پیٹس پر یہ گین اس گین کو کھیل دیا ہے واپس بولر کے پاس straight down the ground کھیل دیا کوئی بھی رن لینے کا موقع نہیں ہے سکور 0 ہے بنا کس وگٹ کے نقصام تھی دو گینوں کے بعد نیوزی لینڈ کی باہلنگ اچھی باہلنگ ہے جہاں پر اگر نیوزی لینڈ کے گین بازوں کی بات کی جائے دوستو تو لوکی فرگوزن ہے سیٹنر اچھی بالنگ کروا لیتے ہیں ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے سعودی کی تو وہ بھی main player تو تین ایسے player رہے جو کہ ورلڈ کپ کے اندر ڈریکٹ کھیل سکتے ہیں جو کہ اس ٹیم کے اندر ہیں اب جی منیشن بھی اچھی allrounder ہیں اور وہ بھی تھوڑی بہت ہلکی پل کی بالنگ ہمیں کرواتے ہوئے دیکھائی دے سکتے ہیں بٹ وین ویٹ سٹارٹ بائی سٹارٹ ہو گیا ایم کعبہ شاٹ پ Its again پل کردیا ہے گین کو لک سائیڈ میں بیکورٹ سکوئر لیک کے ایورے میں کیے یہ گین چار رنز کے لئے تو تیز ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے سکین کو بیک وڈ سکویر لیک کے ایرے میں دیکھلتے ہوئے دے مارا ہے چوکا اور لبلی ہیٹ ٹورز لیکس آئید چوکی کی مدد سے چار رن سٹیم نیدرلینڈ بینا کسی ویگر کے نقصان پہ پہلی تین گئن ہوگا کھیل بھوچ کا ہے پورا آج کا یہ مقابلہ گر جیت لیتی ہے ٹیم نیوز لینڈ کون سے پلیر میندو دی میچ کا وارڈ لیں گے جو پلیر اچھی بولین کروائے گا آج کا وارڈ دیا جائے گا ڈام دل اکس آئید یہ گین وائٹ بول کا سگنل اب امپائر کی طرف سے کیونکہ وہ دونوں ہی پلیر اتنی بڑی اننگز نہیں کھیل پائے لگ بگ پاس ہی تھا ان کا سکور بات ایف وی ٹاک آباوٹ بولینگ تو بولینگ میں جیمی نیشم ماف کی دیگا یہاں پر جو بولر اچھا پرفارم کرے گا اس کو مل سکتا ہے میندو دی میچ کا وارڈ تین گین وگا کھیل پورا ہو چکا ہے چوتھی گین کے ساتھ بولر ہیں ایک بار پھر سے تھا یار رائٹ ہم راندو وگیٹ یہ گین داستوم کی لائن میں بیکپورٹ پڑھاتے ہوئے سکین کو سمیش کر دیا ہے کورس کے ایرے میں ایک رنگ کا ہوتے ہوئے اضافہ سنگل کے اضافے کے ساتھ سکور بلکہ کوئی بھی رن نہیں منایا سکین کے اوپر شاید پانچ رنز ہے بینہ کسی وگر کی نقصان پہ چار گھنوں کا کھیلہ بھوچ گیا پورا یوزی لینڈ ورسز انگلینڈ ویمنز کا میچ بھی آج رات کے وقت خیلہ جا رہا ہے کومن ویل خیمز کے اگر بات کی جائے تو اس سلسلے میں وہ میچ اب چلتے ہوئے ہمیں دکھائی دے گا نرد لینڈ کی ریم کوئی اچھی شروعات کی ضرورت ہے وگیٹ کو لوس کیا بغیر ان کو آگے بڑھنا پڑے گا اور کی پانچ بگین کے ساتھ لاؤکی فرگوز اندارتے ہوئے آئے گین کیا آسروم کے بات کی اگن بلے کا بار ہی کنارہ لیتے ہوئے اگن گئی ہے تھرڈ مین کے فیلڈر کے پاس تھرڈ مین کے فیلڈر کے بلکل سامنے جا کر گری یہ گین ایک رن کا ہوچکا ہے اب اضافہ سنگل کے اضافہ کے ساتھ چھے رنز ہے بینہ کسی وگیٹ کے نقصان پہ پہلی پانچ گینوں کے بعد لائک کرتے جائیے سبسکرائب کرتے جائیے اس فیملی کا حصہ بنتے جائیے ایک ہزار لائکس آپ نے پورے کر دیئے کرکٹیلز کے اوپر جبکہ کرکٹیلز بھائی واسف کے اوپر آٹسو لائکس کر دیئے آپ نے پورے دل سے شکریہ آپ سبھی کا ہمار ساتھ دینے کے لیے نیدر لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ دوستو یہاں پر ایک اچھی پوزیشن میں آج کے اس دن کے اندر ہمیں موجود دکھائی دے رہی ہے ایک بار پھر سے بولر جو ہیں وہ دورتے ہوئے آئے گئن کی آسٹرم کے باہر کہ یہ گئن بلے کا کی نعرہ میس کرتے ہوئے یہ گئن گئی ہے ویکیٹ کی بار کے پاس پہلے آور کے بعد چھے رنز ہیں چھے رنز ہیں بینہ کسی ویکیٹ کی نقصان پہ ایک آور کا کھیلپ پورا ہو چکا ہے انیس ورس کے اندر جیت کے لیے 114 گینوں کی اوپر جیت کے لیے 143 رنز کی ضرورت ہے تیس تیس کا فرق ہوتے ہوئے اب سکور اور گینوں کا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فرق اب ہمیں آگے جاتے ہوئے بڑھتے ہوئے دکھائے دینے والا ہے اگر تو بڑے بڑے شورٹس نہیں آئیں گے جو بھی ٹیم جیتے گی سیریز کے اندر ایک سیفر سے آگے بڑھ جائے گی وہ ٹیم یہاں پر نیدر لینڈ کی ٹیم کے اگر بات کی جائے تو وہ اپنی ہوم کنڈیشنز کے اندر کھیل رہی ہے تو یقیناً ان کی کوشش ہوگی کہ یہاں پر ہمیں آج کا یہ والا مقابلہ جیتے ہوئے دکھائے دینے چھے رن سیٹی نیدر لینڈ کا سکور بنا کس ویگر کی نقصان پر ایک اور کا کھیل ہوتے ہوئے پورا اگلے اور کی ہونے والی ہے اب شروعات لاکیپ فرگوستن کا یہ پہلا اور ختم ہوچکا ہے بلیر ٹکنر کو اب بالنگ کے لئے لائے گیا ہے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی بالنگ کروائے جاتی ہے یہ بھی ایک دھراز قد کے بالر ہیں اور آپ کو بتاتا چلو کہ یہاں پر اچھی گین بادی کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں یہ اپنے مرکی پہلی گین کے ساتھ بولر دورتے ہوئے آئے گین کیا اور یہاں پر پہلی ہی گین کو ویگٹ کیپر کے ہاتھوں میں کھیل دیا ہے آؤٹ ہوتے ہوئے ٹیم نیدر لینڈ کے پلیئر پول کرنے کے لئے گئے تھے اس گین کو لیک سائیڈ میں گین نے لیا بلے کا اوپری حصہ چھونے کے بعد یہ گین دب گئی ہے ویگٹ کیپر کے دستان میں ویگٹ کیپر کی طرف سے لیا گیا ایک آسان سا کے آچ تو گائی اس گوٹ چھے ہیں ٹیم نیدر لینڈ کا ایک نقصان پہ ایک ورہو رہی گین کا کھیل بھوچ کائی پورا آئی ویل ٹرائے آیا تو بڑا دج کا لگتے ہوئے یہاں پر آؤٹ ہوتے ہوئے دوستو یہ پلیئر چھے ہس کو ٹیم نیدر لینڈ کا ایک نقصان پہ ایک ورہو رہی گین کا کھیل بھوچ کائی پورا پٹکی ہوئی گین تھی شاٹ پی جے گین تھی پول کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے پلیئر اس گین کو لیکس آئیڈ میں لیکن اتنے اچھے سے وہ کنیکٹ نہیں کر پائے اس گین کو اور گین دب بلے کا کنارہ چھوٹے ہوئے گئی ویگٹ کیپر کے پاس ویگٹ کیپر نے لیا یہاں پر ایک آسان سا کیچ اور اس طرح ٹیم نیدر لینڈ جو ہے وہ دوست اپنی پہلی ویگٹ کو لوس کرتے ہوئے یہاں پر رنز کو بلانا اس ویگٹ کی اوپر اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہ گین دب بلے کے بیچوں بھی جو ہے وہ اتنے اچھے سے نہیں آ پا رہی ہے سکور اچھے ہے ٹیم نیدر لینڈ کا ایک نقصان پہ ساتھ ویگٹ کا کھیلب ہوتے ہوئے پورا اگلے آنے والے پلیئر کے اگر بات کی جائے تو وہ اب آج کے ہیں بلے بات ہی کرنے کے لیے تو دوستو باس ڈی لیڈز جو ہیں وہ اب آتے ہوئے بلے بازی کرنے کے لیے یہاں پر اب دیکھ لیتے ہیں کس قسم کی بلے بازی کی جاتے ہیں باس ڈی لیڈز ان کو بولرز کو یہاں سے ڈی لیڈ کرنا پڑے گا میچ یوکے میں ہے کومنٹری پاکستان سے ہے ویبنگ انڈیا سے ہو رہی ہے ویبنگ بری دنیا سے ہو رہی ہے یہ نہ کہیں کہ صرف انڈیا یا کسی مطلب ایک سپیشل کھتے سے ہو رہی ہے ہر جگہ سے دوستے ہوئے وہ ہمارا ساتھ بنے ہوئے ہیں دل سے شکریہ آپ سبھی کا ہمارا ساتھ دینے کے لیے چھے رنز ایک نقصان پہ ایک اور اگن کا کھیلپ ہوتے ہوئے پورا باس ڈی لیڈ جو ہیں وہ دوستو بلے بازی کرنے کے لیے آج کے ہیں جہاں پر اپنے اور کی اگن کے ساتھ بلے ٹکنر ہیں بولو دورتے ہوئے آئے گن کی آسوم کی لائن میں اگن آسوم کے باہر پچھوئی گھڑلن کی اگن بلے کا باہری کی نارا میس کرتے ہوئے گن گئی اب بیکٹ کیبر کے دستانو میں سکور چھے ہے ٹیم نیدرلینڈ کا ایک کی نقصان پہ ایک اور دو گینوں کا کھیلپ ہو چکا ہے پورا اس سے پہلے پلئر گین کو پل کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے تھے گین کو لیک سائیڈ میں کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے تھے جہاں پر اب چھے رنز ہے ٹیم نیدرلینڈ کا سکور ایک کی نقصان پہ یہاں پر بلے ٹکنر ایک دراز قد کے بولر ہیں کافی لمبی ہائٹ ہے ان کے اور ان کو ہٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا ایک بڑا ور چاہیے یہاں پر اپنی ٹیم کو پریشر سے نکالنے کے لیے اس ٹیم کو سو لیٹس ہی کیا سب ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا باسٹی لیڈز کی گین باز مطلب بلے ٹکنر کی گین بازی کا سامنا کریں گے باسٹی لیڈز بیک فٹ پر رہتے ہوئے اس کے ان کو گائیڈ کر دیا ہے تھرڈ مین کے ایریے میں ایک اور سنگل کا ہوتے ہوئے اضافہ ساتھ رنس ٹیم نیدرلینڈ ایک نقصان پہ ایک اور اور تین گینوں کا کھیل بھوچ گیا ہے پورا میکس و ڈوڈ جو ہیں وہ دوسرے آنگ پہ بھنے ہوئے ہیں جہاں پر ڈاؤوڈ ڈوڈ کیسا عجیب سا ڈوڈ نام ان کا لیٹ اتنا جو ہیں وہ دوستو بالنگ کرواتے ہوئے ہیں ہاں پر رب ایک سلپ کے ساتھ ایک گلی کے ساتھ لیٹ اکنے رب نے اوڈ کے لیگین کے ساتھ دورتے ہوئے آئے گین کیا آسٹرم کی لائن میں گوڈلینڈ کی اگین بیک پڑھ رہتے ہوئے سکین کو کھیل دیا ہے گلی کے فیلڈر کے پاس گئی اگین جنہوں نے اسکین کو پکڑھتے ہوئے کیا ہے وہ واپس ایک اور ڈاؤٹ ڈیلیوری سات رنس ٹیم نیوزیلینڈ ایک نیدرلینڈ ایک نقصام پہ ایک اور تین گنوں کا کھیل بھوچکا ہے پورا جی تو نایم بھائی کیا لگتا ہے پاور پلے کے اندر یہ ٹیم کتنے رنس کے بنانے والی ہے جی ہاں وہ سب بھائی دیکھتے ہیں کتنے رنس بنتے ہیں پاور پلے میں اور نیوزیلینڈ کے ٹیم کا بھی پاور پلے میں سکور کچھ مطلب سکس رنس پار آور کے حساب سے ہی تھا ابھی تک تو دیکھتے ہیں اگر وکٹ نہ لوس کریں تو اچھی ہے ایک مرتبہ پھر آئی بال کی اور اسے کھیل دیا ہے دائرے میں فیلڈر کے تھوڑا دور سی ایک رن مکمل کر لیا ہے بہت اچھی رننگ بٹویندہ بیکٹ دونوں بیٹس مین کے جانب سے اور آٹھ رنز ہو چکے ہیں جی نیدرلینڈ کے اور آپ سب کیا کہتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج بین کرے گی کیا نیدرلینڈ جو ہے وہ نیوزیلینڈ کو ڈیفیٹ کر سکتی ہے نہیں بتائیے کہ آپ سب دوست جتنے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت فیلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں جی یہ جو ہے وہ چی ٹوینٹی میچ چل رہا ہے نیدرلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان اور نیوزیلینڈ نے جو ہے وہ وان فورٹی اٹھ رنز کا جو ہے وہ ٹوٹل دیا ہے وان فورٹی نائن رنز چاہیے نیدرلینڈ کو جیتنے کے لیے اور دوسرے اور کا جو کھیل ہے وہ جاری ہے اور ٹکنر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سٹارٹ سے انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور امپائر کو گراس کیا بال کی اور اسے جسٹ ڈوٹ کھیل دیا ہے ادھر ہی فیلڈر کے پاس کوئی رن نہیں بنے گا اسی کے ساتھ اور کا اختام ہوا ہو رہا ہے دو اور اس کے بعد نیوزیلینڈ کا سکور جو ہے وہ ایٹ رنز ہیں ایک لڈی کے انکسان پر جو بلکل یہاں پر رب جو شروعات چاہیے تھی ٹیم نیوزیلینڈ کو وہی شروعات ملی ہے انکو انکو اور لی آن دگٹ چاہیے تھی رنز کو بچانا تھا اور آپ خود دی اب دیکھ سکتے ہیں گنو اور سکور کا فرق کتنا زیادہ ہوچکا ہے جی ہاں دوستو اور آپ بتائیے گا کہ کیا نیدرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ یہ میت جی سکتی ہے یا نہیں اور جتنے بھی ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو باس بائی کی ایفٹ کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریے گا اور نائک ہمارے ساتھ ہیں ریا کماری ہیں اور دیپل مہتا ہیں اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ ہیں اکبال محمود جھوگر ہیں فہیم احمد ہیں سب کو ویلکم اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا اور اسی کے ساتھ اب نیز لینڈ کی جانب سے دیکھتے ہیں کہ بولنگ کروانے کے لیے کون سے نہیں بول رہے ہیں بن سیرز جھو ہیں وہ دوستو بالنگ کے لیے آج کیم بن سیرز نئے بالر ہیں یہ بھی پہلی گین اس کے ان کو کھیلنا چاہتے تھے کورس کی طرف بلے باز لیکن ناکام رہے گین بلے کا باہری کنارہ میں اس کرتے ہوئے گئی ہے ویڈیو کے پاس ویلیم سن نہیں کھیل رہے کیونکہ یہ ٹیمز جھو ہیں وہ اتنی سٹرانگ ٹیم نہیں سمجھی جاتی انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر تو نئے پلیئرز کو اب موقع دیا گیا ہے تو پہلی گین کے اوپر کوئی رن نہیں آیا آر رنزر ٹیم نیدر لینڈ ایک کے نقصام پہ دو ورز اور ایک گین کا کھیلپ بھوچ کا اپ پورا نیدر لینڈ کی ٹیم ہارے گی پچپن رنوں سے اتنے بڑے مارجن سے مشکلی ہارے گی مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر میچ جو ہے وہ تھوڑا کلوز جائے گا اور تھوڑا بہتر میچ ہوتے ہوئے میں دکھائی دے سکتا ہے آج کس دن کے اندر اس بیچ اپنے اوپر کے لینڈ کے ساتھ بولر دورتے ہوئے آئے گین کی آچھا گین پیٹس پہ یہ گین اپیل لبیو کی یا پھر کیچ کی اپیل ہوئی ہے دوستو پوائنٹ کے فیلڈر کے ہاتھوں میں گئی اگین نوٹ آؤٹ کا سگنل دیا گیا ہے ایمپائر کے طرف سے دو ورز اور دو گینوں کے بعد آٹھ سکور ایک کے نقصام پہ ٹیم نے دلیا جی ہاں دوستو بہت ہی اچھا اوپر کا سٹارٹ ملا ہے اپیل کی تھی لیکن بیٹ نہیں ہوئے تھے اور لیک سائٹ پہ تھی اس طرح ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہونے سے بچ گئے ہیں جی ہیں احمد تسیب بھائی ویلکم اور جتنے بھی دوستے ہیں ہمارے ساتھ سب کو ویلکم جی بہت بہت شکریہ تسلیم عارف ہیں اور ارون ہیں اور جتنے بھی دوستے ہیں ہمارے ساتھ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے ایک مرتبہ پھر بولر جو ہیں سیئرز انہوں نے بھاگنا شروع کی ہمپائر کراس کیا اور بال کی اور لیک سائٹ پہ کھیل دیا ہے اسے آئی تینک فیلڈر پیچھے ہیں اور ایک رنز کا اضافہ ہوگا نیذرلینڈ کے سکور کیر میں اور نو ہو گیا اسی کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا نیذرلینڈ کا اور تیسری آور کا کھیل جو ہے وہ جاری ہے جی ہیں سیئرز نے یہ جو پہلی بال کی تھی اسے کھیلنا چاہتے تھے لیکن بیٹ ہوئے تھے اور بال جو ہے وہ پیٹ پر لگ کر گلی کے فیلڈر کی پاس گئی تھی کاوٹ بہائنڈ کا پیل کی تھی نیذرلینڈ نے لیکن بال جو ہے وہ بیٹ سے کافی دور آ گئی تھی اسی لیے ایک مرتبہ پھر سیئرز جو ہیں وہ بال کروانے کے لیے تیار اور دوستو پین سیئرز جو ہے وہ بالنگ کے لیے ایک بار پھر سے تو یار یہاں پر اپنے اوبر کیلی گین کے ساتھ دور تھے وہ آئے گین کی اچھا گین once again بگٹ وگڑی کوئی بھی رن نہیں بنے گا اسکین کی اوپر ڈاٹ کے ساتھ اب سکور ہے نو ٹیم نیذرلینڈ کا ایک کے نقصان پہ دو ورز اور چار گینوں کا کھیل اب ہوتے ہوئے پورا پوائنٹ کی ایریا میں اسکین کو کھیل دیا تھا اور پوائنٹ کے فیلڈر نے اسکین کو پکڑتے ہوئے واپس کیا تو چار گینے ہو چکے ہی سوڑ کے اندر پوری نو ٹیم نیذرلینڈ کا اسکین کی نقصان پہ لاسٹ ڈلی بری اب رہنے والی بل ہاں جی دوستو دو دینے بچی ہوئے ہی سوڑ کے اندر یہاں پر رہا یہ سوڑ کی پاک بھی گین دیکھ بار پھر سے وگٹ وگڑی اگین کوئی بھی رن نہیں بنے گا اسکین کی اوپر بھی لگاتار اچھی گین بادی ہوتے ہوئے لگاتار رن بنانے کا کوئی بھی موقع ان کی طرف سے نہیں دیا جا رہا ہے نو رنز ٹیم نیذرلینڈ کا اسکین کی نقصان پہ دو ورزورت پانچ کنوں کا کھیل لب ہو چکا ہے پورا اچھی نپیتولی گین بادی ہوتے ہوئے ٹیم نیذرلینڈ کی طرف سے اب تک اس مقابلے کے اندر لاسٹ ڈلیویری رہے گی اب بھی سوڑ کی بن سیرز جو کے دورتے ہوئے آئے گین کے آئے اس گین کو سمیش کر دیا ہے زوردار طریقے سے یہ گین ایک سے دو ٹپ پہ لگنے کے بعد بانڈری کے پار چار رنز کے لیے بہترین یہ شاٹ اور گیپ میں رہتے ہوئے چار رنز کے لیے گیا اب بانڈری کے پار جی ہاں دوستو بہت ہی خوبصورت شاٹ لیا جی ڈی کی جانب سے اور ان کا جو ہے وہ سکور باسٹی لیٹس کی جانب سے وہ پانچ رنز ہو چکے ہیں چھے والوں پر اور اسی کے ساتھ نیدرلینڈ کا سکور جو ہے وہ تھرٹین رنز ہو چکے ہیں تین اوورے کے خسام پر نیدرلینڈ کا سکور جو ہے وہ تیرہ رنز ہیں ایک لڑی کنگسان پر دیکھتے ہیں کہ ایک سو انچاس رنز کا جو ٹارگٹ ہے وہ نیدرلینڈ چیز کر سکے گی یا نہیں ابھی تک ایک سو چھتیس رنز ایک سو دو گیندوں پر اور چاہیے نیدرلینڈ کو جیتنے کے لیے اور آپ بتا سکتے ہیں کہ جو نیدرلینڈ کی ٹیم ہے وہ اس میچ کو ون کرے گی یا پھر نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ون کرے گی اپنی بری پریڈکشنز بتا دیں ہمیں کمنٹس میں لازمی اور دیکھتے ہیں کہ ابھی پاور پلے میں جو تین اوورز بچے ہیں ان تین اوورز میں نیدرلینڈ جو ہے وہ اور کتنا سکور کرے گی آپ کے خیال سے نیدرلینڈ کی ٹیم کو پاور پلے میں کتنے رانس بنانے چاہیے اسی بیچ اوور کے لیے گیند اور بولڈ لگر دیا ہے اس دفعہ بلیئر ٹکنر کی یہ گیند میکس و ڈوڈ کے لیے یہ گیند تھی اور اس گیند کی اوپر بہت یعجیب سے تریقے کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے تھے یہ پلےئر جی بالکل گائز ہائٹ ان کی زیادہ لیپ کرنے کے لیے گئی تھی گیارزو مدارانہ شارٹ سرکل کے اندر میرے حساب سے اس قسم کا شارٹ لگانا نہیں چاہیے اور گیند بلے کو مس کرتے ہوئے جو ہے وہ مطلب جب پاور پلے کے چل رہے ہو تو گیند بلے کو مس کرتے ہوئے جا کر سٹرم سے ٹکرائی ہے اور اسی طرح اب اسکور تیرا ہے ٹیم نید لینڈ کا دو کے نقصام تھی تین اوپر زور ایک ان کا کھیلپ ہوتے بے پورا یہ تو خود کشانہ شارٹ کھیلا گیا تھا جی ہاں شارٹ مارنے کے لیے گئے تھے اور اس کا خامیاز اب اتنا بڑا اور بولڈ اوٹ ہو گئے بیٹس میں جو ہیں وہ رسک تو لینا پڑے گا کیونکہ پاور پلے میں اگر تین اوپر جو باقی ہیں اس کا اگر یوز نہیں کرتے ہیں وہ پاور پلے گا تو پھر ریکوائیڈ رن جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو جائے گی ابھی بھی ایٹ پر آورز کی جو ہے وہ ریکوائیڈ رنڈ چل رہی ہے نیذر لینڈ کو چاہیے کہ بونڈریز بھی لگائیں اور تاکہ جو ریکوائیڈ رنڈ بونڈریز لگائیں لیکن اچھے سے لگائیں ہاں تو پھر بونڈریز لگانے جائیں گے تو پھر چانس تو بنے گا اوٹ ہونے کا بھی لیکن اسی کا نام کرکٹ ہے کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بائی چانس کیم ہوتی ہے ابھی تک میچ کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیذر لینڈ کا جو ہے وہ اپر ہینڈ ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ نیذر لینڈ جو ہے وہ کم بیک کر پائے گی یا نہیں جی ہاں یہ جس طرح بولڈ ہوت ہوئے تھے وہ ریپلے دکھا رہے ہیں اور گر گئے تھے پیچھے شارٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن پھسل گئے اور بولڈ جو ہے بکٹوں کو ہٹ کر گئی اور اور ابھی ایک مرتبہ پھر بولڈر جو ہیں وہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا کوپر ہیں سامنے پھل کرنے کے لئے گئے تھے لیکن بیٹ ہوئے کوئی رن نہیں بنے گا اس پوال پہ جتنے بھائی سلیم بھائی ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ کمنٹ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو بھائی اگر کمنٹ پڑھیں گے تو پھر کمنٹری کیسے کریں گے بہت سب بھائی تو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جتنے بھی ہمارے ساتھ دوست ہیں موجود ہیں لائف پر آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی کریے گا تاکہ جو نیکس میچز آئیں گے لائف آپ ان کی کوریج بھی سن سکیں ایک مرتبہ پھر بولر نے بھاگنا شروع کیا امپائر کو اکراس کیا بال کی اور بہت ہی اچھی بال کوئی رنز نہیں آرہے پاور پلے کے آورز بھی ہیں جو ایسے ہی جا رہے ہیں ابھی تین بال جو ہیں فورت آور کی جو ہیں ان پہ تینوں پہ کوئی رنز نہیں آیا جی بالکل وکیٹ میڈن آور پورا کرنے کی کوشش کریں گے یہ بالرر اب دیکھنے ہی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے باسٹی لیڈز نون سٹرائکر اینڈ پر کوپر جو ہیں وہ سٹرائکر اینڈ پر موجود ہیں رائٹ آم مورد وکیٹ یہ گئن پیٹس پر یہ گئن سکھ کر دیا ہے اس گین کومیٹ وکیٹ کے ارئے میں ایک رن کا اضافہ دوسرائکر کے لیے واپس آتے ہوئے یہ دونوں ہی بلے باس اور دو رنز بنا لیئے ہیں جیسی کے ساتھ اور بڑھتا ہوا سکور نیدر لینڈ کا فیفٹین رنز دو اکھلاریوں کے نقصان پر اور نیدر لینڈ کو چاہیے جیتنے کے لیے ابھی بھی بے اہترین جو ہے وہ بلے بازی کھیلنے کی کابلیت مطلب کرنے کی کابلیت رکھے ہیں یہ بہت پلیئر جن کا نام ہے کوپر اور کوپر کے اگر بات کی جائے تو کافی سینئر پلیئر ہیں یہ اپنی ٹیم کے پر اگر دیکھا جائے ان کی بلے بازی کو تو آج اچھا رول پلے کرنے پڑے ہیں ان کو ڈام دا لکسائید یہ گین پیٹس پڑی یہ گین دس گین ان کو فلک کرنے کی کوشش لکسائید میں گین پیٹس پہ ٹکراتے ہوئے لکسائید میں ہی گئی ہے ویکٹ کے ویکٹ کیپر کے ویکٹ کیپر کے پاس جو ہے وہ دوست ہو گئی یہ گیم سو اندر ڈالڈ ڈیلیوری پندرہ رنز بنے ہوئے دو ویکٹے گر گئی ہیں چوتھے ورک کا کھیل جو ہے وہ بھی چل رہا ہے گپٹل نے آج کتنے رنز بنایا تو یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک پہ پھٹسے گیم شاٹ پیجے گیم اور بلے کا باہر ہی کنارہ دیتے ہوئی یہ گیم ویکٹ کیپر کے پاس گئی ویکٹ کیپر نے کافی دیر سوچ بیچار کے بعد آؤٹ دے دیا اب ان کو انیل چودری ویکٹ کیپنگ کر رہے انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور کافی لمبی اپیل ہوئی جس کے بعد آؤٹ دیا گیا ہے امپائر کی طرف سے سکور اب بن رہا ہے تین کے نقصام پہ یہ تو شروع ہوتے ہی ختم ہو رہی ہے ان کی بلے بازی جی ہاں جس طرح سے پاور پلے میں بیڑا غرق کر رہے ہیں تو لگتا یہ ہی ہے کہ یہ میں جلدی آؤٹ ہو سوری ختم ہو جائے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے اگر کوپر جو ہیں وہ دیکھتے جو آؤٹ ہوئے ہیں مطلب ان کے سینئر بیٹس مین تھے جتنی آپ نے تریف کیا ہے آپ کی امید پر پورا نہیں اترے لیکن حوپس ہو کہ اچھا میں آج دیکھنے کو ملے جو ہمارے ساتھ ویوور سے ان کو جب الکل یہاں پر کوپر سے کافی امیدیں تھی لیکن کوپر نے کہا کہ یہاں پر وہ جلدی ہی آؤٹ ہو کر پویلین کی طرف واپس گئے ایک ایور کے اندر دو وقتے گردتے ہوئے ٹیم نیرلینڈ کی سکور پندرہ ہے اب ٹیم نیرلینڈ کا تین کے نقصان پی چار ورس کا کھیل بھوچ کیا پورا اور اب بھی بھی پاور پلی کا کھیل چلتے مرمی دکھائی دے رہا ہے مارٹن گوپتل نے پینتہالیس رنز بنائے چھتیس کنوں کا سامنہ کیا چار چوکے لگا ایک چھکا لگایا انہوں نے فرن آلن نے آٹھ رنز بنائے آر اکیلیبر نے دو رنز بنائے کلیبر نے ساتھ میں اگر ریڈر ڈریل میچل کی بات کی جائے پندرہ رنز انہوں نے بنائے لین فلپس نے چودہ رنز بنائے بتیس رنز جیوی نیشم نے آج بنائے میچل سیکنر نے ساتھ رنز بنائے سعودی نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک اہم انہوں تھی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا دس سو دس گینوں کی اپر انہوں نے بنائے دو چھکے بھی لگائے اس ایننگز کے اندر تو اس کی وجہ سے پریشر جو ہے وہ اب تھوڑا فیل کر یہ ٹیم نے دلائے اسی بھی چور کیلی گیم اس کین کو سیدھ بھلے کا استعمال کرتے ہوئے کھیل دیا ہے واپس بولر کے پاس فرگرسن بولنگ کرواتے ہوئے جہاں پر کوئی بھی رن اس کین کے اوپر نہیں آئے گا ڈاٹ کے ساتھ پندرہ سکور تین کے نقصان پہ پانچ ویور کا کھیل بھی چلتے ہوئے جی ہاں دوستو اور پندرہ رنز ہیں پاور پلے جو ہے وہ چال رہا ہے پاور پلے کے دو ورز جو ہیں وہ باقی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیترلینڈ پاور پلے میں تھرفٹی اور ایک بہت بڑی اپیل دیکھتے ہیں بڑی اپیل ہوئی ہے اور یہاں پر نوٹ آف دیا گیا ہے امپائر کی طرف سے جی بلکل یہ گیم شاید تھائی پیٹس یہاں پھر کہہ لیجیے کہ اوپر ٹکرانے کے باڈی سے ٹکرانے کے باڈ ویگٹ کیپر کے پاس گئی دونوں ہی پلےئرز کی طرف سے یعنی کہ ویگٹ کیپر اور بولر کی طرف سے بڑی اپیل ہوئی کیچ اچھا تھا ویسے ویگٹ کیپر کا وکٹو کے پیچھے نوٹ آف دیا گیا ہے امپائر کی طرف سے اسکور اب پندرہ ہی ہے تین کے نقصام پہ چار اوڑ دو گنوں کا خیل بھوچ کا ہے پورا محمد علی بھائی بھلکم آپ کو دیکھتے ہیں کہ نیدر لینڈ جو ہے وہ کمبیک کر پائے گے جنہی آپ کے خیال میں کون سی ٹیم جیتے گی اس میچ کو لازمی بتائی گئے مرد آخر بالرائے بال کی اور اسے کھیل دیا ہے جسٹ لیک سائیڈ پر اور کوئی رن نہیں بنے گا گپتر ہندی کا بہترین اپیو کرتے ہو یہاں پر نہیں بھائی ہمیں دکھائی دی رہے آج مرل دنوں کے بات پہلا دن ہے اور یہاں پر ہندی کا بہترین اپلپ استعمال کرتے ہو دکھائی دی رہے اس بھی چیز سور کے لگ ان کمی ڈان کے ار ایک رن کو برا کر لیا بہت ہی زبردست رننگ بیٹوین دا وکیٹس کرتے ہوئے بن سیرز سکین کو پگڑتے ہوئے جب تک واپس کیا یہاں پر ایک ہی رن بنے گا سکور 16 ہے ٹیم نیدرلائن کا تین کے نقصام پر 15 ویور کا خیل بھی چلتے ہوئے تو دوستو یہاں پر بن سیرز کو جو ہے وہ اتنی کامیابی نہیں ملی جتنی بلے اٹکنر کو ملی ہوئے اسی بیچ لکی فرگوستن کے اوپنن بلے کا باہری کی نارا میس کرتے ہوئے وکیٹ کیپر کے پاس بڑی اپیل ہوئی لیکن نوٹ ڈاوٹ سنگل دیا گیا ہے ہمپائر کے طرف سے لکی فرگوستن اچھی پیس کے ساتھ بولن کرواتے ہیں اور اسی وجہ سے جو دوسری اپنن ٹیم ہوتی وہ ان کو اتنی اچھے سے کھیل نہیں پاتی سکور 16 13 کے نقصام پر نیدر لائنڈ کی ریس پرفارمنس کیا نیدر لائنڈ نے جتنی بھی اسوسیئٹ نیشن ان میں سے ورلڈ کپ 2022 کے لئے کوالیفائی کیا ہے بھائی جس کا سپر 12 راؤنڈ ہوتا ہے نیدر نیدر لائنڈ کی ٹیم نے تو اس سے آپ اندالہ کر سکتے ڈام دل ایک سائیڈ اگین پات کے ساتھ ٹکراتے ہوئے وکیٹ کیپر کے پاس پاس کے اوورکہ کھل پورا ہو چکا ہے یہ ٹیم کے لئے سو رنز کرنا بھی مشکل رہے گا دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے کہ 100 رنز کرنا مشکل ہوگا کم بیک کر سکتے ہیں نہیں کون جو ہے وہ ایسا بیٹس من ہے نیدر لینڈ کی جانے پر جو اب اپنی ٹیم کی نیہ پار لگائے گا اور اسی کے ساتھ پاور پلے میں نیدر لینڈ اٹلیس ٹرنڈی فائیو یا تھرڈی رنز کر پائے گا جو اسوسیئیٹ نیشن کے ساتھ جب میچز ہوئے تھے نیدر لینڈ کی ٹیم نے بہت اچھا پرفارمس دی تھی اور دوستو جمی نیشن آتے ہوئے گین باد کرنے کے لیے جہاں پر رہے گی ان کی پہلی گین سام نہ کریں گی اس گین کو سمیش کر دیا ہے پوائنٹ اور کور کے فیلڈر کے درمیان میں سے چار رنز کے لیے بہترین ٹائم لاجوا پلیسمنٹ اور گین جاتے چار رنز کے لیے پوائنٹ اور کور کے فیلڈر کے درمیان میں سے اسی جسم کی شورٹ لگانی پڑیں گی ٹیم یہاں پر نیدر لینڈ کو اس مقابلے کے اندر بنے رہنے کے لیے ہر ور کے اندر ایک آت باؤنڈری اگر لگائیں گے تو پلیئرز تو یار رائٹ آم موبر دو وکیٹ یہ گیم دو وکیٹ 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 کھل دیا ہے اب واپس باؤلر کے پاس کوئی بھر موقع نہیں بیس رنز ٹیم نیدر لینڈ تین کے نقصان پر پانچ آور دو گینوں کے بعد یہ کیا ہو رہا یہ تو شروع ہوتے ہی ختم ہو رہا بیوٹ وکیٹ 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 تو یہاں پر بات کیجئے جیمی نیشم کی تو جیمی نیشم نے تک چار رنز دیئے پہلی دو گینوں کی اوپر وکیٹ کی سب بولر نے لیے بلیر ٹکنر نے وکیٹ کو اپنے نام کیا ہو ہے ساتھ میں بن سیرز نے وکیٹ کو اپنے نام کیا ہو گیا رائٹ آم موبر دو وکیٹ سویچ اوور کیل لیگی ان دوسرم کی لائن کی اگین بیپ پر رہتے ویس کی ان کو کھیل دیا ہے پوائن کی ارئے میں ایک رنکہ ہوتے بھئی اس سے زیادہ مزیدار بنا ہو تھا اور ایسا تھا کہ جس کو دو پلیٹ کی بھوک ہے نا وہ تین بھی کھا سکتا تھا ایزی لی یہاں پر اب کسی سکور تین کے نقصان پر کسی کا روزہ تو نہیں اسی ویچ آسرم کی لائن میں بیٹ پر کٹ کر دیا ہے اس کے ان کو چار رنز کے لیے بانڈری کے پار 25 رنز کی پری نائم بھائی کی اور مجھے لگ رہا ہے کہ سکور یہاں پر زیادہ بڑھتے ہوئے اچھے سے بڑھتے ہوئے میں دکھائی دینے والا نو رنز آج کہیں ہیں اور نائم بھائی نائم بھائی تین کی تھی ہاں پر 25 رنز ہو چکے ہیں اور 2 گنے بچی ہوئی ہیں اپنے اپنے اوور کے اگن کے ساتھ گین باز ہیں چار گنے ہو چکے پانچ گین کے ساتھ جمین دور تے ہوئے آئے گین کیا بڑا شورٹ ایک بار پھر سے گین کو پوائنٹ اور کور کے درمیان میں سے نکال دیا چار رنز کے لیے اور کے اندر تین بانڈریز لگتے ہوئے ان تیس رن سوچ کا ہے سکور تین کے نقصام پہ پر اگر 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 لوگ نا پر اگر کی وجہ سے جوئے کھیل رہے ہیں اور پتن کیا فینٹسی وغیرہ یہ سب کرتے چاکا جو ہے دوستو لگ گیا یہاں پر اپنے اور کے آخری گین کے ساتھ بولر ہیں ایک بار پھر سے تیار جی ہنجی ہنجی ظاہری سی بات جادو ہے جادو ان کے ہاتھوں میں جی ہاں دوستو تیس رنز بن چکے ہیں چھے آورز میں اور بقائے ہیں ایک سو انیس رنز چوراسی بالوں پر ایٹی فور بالوں پر جو ہیں وہ ون ہنڈرڈ ون نائنٹین رنز چاہیئے دیکھتے کیا بنتا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کونسی ٹیم جو ہے وہ اس میچ کو ابھی تک تو آئیز تنک سو کے 70 30 in the favor of New Zealand آپ بتائیے کہ اپنی prediction کیا کہتے کونسی ٹیم جو ہے وہ اس وقت زیادہ اچھی مضبوط پوزیشن میں ہے اور جی ہاں وہ بہت بہت اچھا ہوتا ہے کشمیری پلاو وہ پر رن آؤٹ ہوتے ہوتے یہ پلئیر بھال بھال سکور 31 کے نقصان پر امتیاز نے ہمیں جوائن کیا امتیاز مال شاہ جی بھالیکم السلام ویلکم ٹو دی لائف شیم یہاں پر رب سکور 31 کے نقصان پر بھائی آواز چینج کر کے بول رہے ہنجی آج ہم اپنی آوازیں چینج کر رہے کبھی آواز ہماری کچھ اور ہو جاتی ہے تو کبھی کچھ اور ہو جاتی ہے سکور 31 کے نقصان پر ساتھ میں عمر کا کھیل بھی چلتے ہوئے لائف نام ران دو گیڑی اگن سائٹ نور کی یہ گیم دیکھ بار پھر پر ٹکر آتی ہوئی شاٹ تھرڈ مین کے فیلڈ کے پاس گی جنہ نے اسکین کو فیل کرتے ہوئے کیا ہے واپس سنگل کی اضافے کے ساتھ سکور 32 کے نقصان پر نہیں بھائی چلے کشمیر پلاو خانے مسلا یہ کہ دوسری سائیڈ پہ آئی جان نہیں سکتے جو ادھر جائیں گے اپنی بوڑی بن جائیں گی پر موجود فیلڈ ٹیم ساؤ سعودی نے اسکین کو فیل کرتے ہوئے واپس کیا سکور 33 کے نقصان پر جہاں پر اپنی ور کی پانچ بگین کے ساتھ بولر ہے تیار قدموں کا سہار آلی سکین کو واپس بولر کے پاس دیکھے بولر کی طرف سے ہوئی ہلکی سی چوتھی ان کے اوپر جو آؤٹ ہو گئے پلیئر اس بیچ اوپر آس ٹھوڑ کے باہر کی سکین کو بیک فک پر رہتے ہوئے پوائنٹ کی ارئی میں کھیل دیا کوئی برد نہیں بنے گا اس نقصان پہ آؤٹ ہوگا نہیں ہوگا یہ تو اب ٹائم ہی بہتر بتائے گا کچھ نہیں ہوگا ہم ہے نا نہیں بھائی بھائی بس ہم بھی اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں اور ہم بھی آئیں تو سکور 34 سے 3 نقصان پہ ساتھ کا کھیل پورا ہو جائے لگ رہے ہیں تو پلیئر چاہیں گے کہ اندر رنز کو بھی بنائیں رقائے رقائے رنریٹ جو مسلسل کلائم باپ کرتے ہوئے اب بند آس پاس چلا گیا ابھی بھی جو پہنچ کے اندر رقائے رنریٹ ساتھ 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 میں چاہتے پیچ پیچھ آگے چار فیلڈر ٹیم نیدر لینڈ کا تین کے نقصان کے ساتھ اوبر زوڑی گین کا خیل بھوچ کا ہے پورا اسی بھی چپنے اور کی دوسری گین کے ساتھ گین باز ہے ایک بار پھر سے تیار یہاں پر جو پریڈکشن ہوئی یہ دیکھتے ہی کہ وہ صحیح ثابت ہو پائے گی نہیں ہو تھرٹی فائی فور دی لاؤس آف تھری بگی اگر کیسے مل سکتی ہے میری آواز دو گین یں بچی ہوئی ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ گرتی ہے نہیں گرتی یہاں پر کافی زیادہ زور سے پریڈکشن آئی ہوئی تھی دوست کو سنجی کو لائف چیٹ کے اندر تو بار بار کر رہے تھے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی پر ایڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی اپنے اوبر کی تیس ویگین کے ساتھ بول رہے ایک بار پھر سے تیار دور تے ہوئے آئی اگین کیا آم دل اگ سای اگین پیٹس کو چھوٹے ہوئے فائنل کا ٹائم ہو چکا ہے ہمارے پاس تو دوستو چھتیس رن ہو چکا ہے سکور تین کے نقصان پیر یہاں پر چوتھی گین رہنے والی ہے اس اور کی سامنا کریں گے بھلے بھاس بھاس ٹی لیڈ سا اس بھی چھوٹے لیے گین کو کور سکے اریا میں کھیلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر گیا اور دوسرے کے لیے بھی واپس آتے ہوئے رن آؤٹ کا خطرہ تھا لیکن بچ گین 38 ہوتے سکور تین کے نقصان پہ آٹھ میں آور کا کھیل بھی چلتے ہوئے جی ہاں دوستو کیا کہتے ہیں آپ جو میچ چل رہا ایک سو گیار رنس باقی ہیں سیمیٹی فور بولز پہ بن پائے جو ہے وہ 111 رنس کا جو سکور یا نہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیدرلینڈ جو ہے وہ نو رنس پر آور کی ہو گئی ہے ایک مردہ پھر سوڑی نو بول کی اور اسے کھیل دیا سٹریٹ ڈا گراؤن ابھی تو دو رنس مکمل کر رہی ہیں اچھی فیلڈنگ فیلڈرز کی جانب سے بلکل نہیں بھائی کے مطابق دو رنس مکمل کر لی گے تو دوستو چالیس ہوتے سکور اب تین کے نقصان پہ آٹ میور کا کھیل چلتے ہوئے چالیس سکور تین کے نقصان پہ آٹ میور ہمارا پالا تو ہر قسم کے لوگوں کے اور جگہ سے آنے لوگوں سے پڑتا ہے سو اس لیے اکتالیس سکور تین کے نقصان پہ ابھی دیکھیں نا ابھی ہم انگلش ایکسنٹ میں بولنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ باہر والے لوگوں سے پڑتا ہے تو ہر جگہ کے اندر ہونا باقی ہے کافی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ایفیشنٹ چل رہا ہے اگر انٹ اور پینتالیس منٹ کے اندر 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 بھی ختم ہو گئی تھے ٹیم نیدر لینڈ کے اور اب سیکنڈ اندر 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 بھی چھتیس منٹ کا ٹائم ہوا ہے اور آٹھ کروا بھی دیں گے آس ان کے باہر کی اندر بیک فٹ پر رہتے ہوئے پوائنٹ کی ری میں کھل دیا بیک پوائنٹ کی ری میں کھل دیا ایک رند کا ہوتے ہوئے اضافہ تو اب سیٹن راج کے ہیں دوستو باللنگ کے لیے اپنی گین بازی کے سلسلے کو وہ رکھ کیا انہوں نے they should change the baller they should have changed the baller ہو گئے baller change دو گین انہوں کے اندر یہاں پر روبر کی تیسری گین دیکھ بار پھر سے وکیٹ 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 یا گین اس کین کو ڈیفرنڈ کر دیا واپس کوئی رن لینے کا بہوکان نہیں آپ کے کو میند سمیش ہو رہے ای تینک نید تو ریفرش دیس لائف شریم تو باس ڈیلیر بیس کے score پر ایڈ بیٹ سمیش 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 آم آم سمیش کھل دیا مید وکیٹ کے اریا بڑا شوٹ لیکن ایک رن کے لیے لیکس آید میں گئی مید وکیٹ کے اریا میں وید دیٹ سنگل دا سکور is 44 پر لس 3 وکیٹ سو بات کا اثر ہو رہا ہے نہیں بھئی آپ آپ کو ہمارا اور ہمیں آپ کا بڑا شوٹ اور فائنیلی کنیکٹ کرتے بے اس گین کو مید وکیٹ کے اریا میں دے ہمارا ایک اللہ جواب چکا جی ہاں دوستو جس کا تھا انتظار وہ شہکار آیا لیکن بہت لیٹ آیا لیکن دیر آئے درست آئے اسی طرح کی شورٹ کی اور ضرورت ہے نیدر لینڈ کو جیتنے کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ بکٹس بجا کر رکھیں آئی ٹھنک ٹھنک ٹھوٹین ڈکیس پر ایڈویڈ نے سترہ رنز جوڑ رکھیں سی بھی چور کے لینڈ وائٹ بال کا سنگل دیا گیا تھا جہاں پر بکٹ کر کھل دیا ہے پوائنٹ کے ارئی میں ایک سنگل کا ہوتے ہوئی سافہ رنز بنانے پڑیں گے رنز بنائیں گے تو جیتیں گے اور ابھی ریکوائیڈ رن ڈیٹ جو ہے وہ اتنا ہائپ پہ نہیں گیا ہوا ریکوائیڈ رن ڈیٹ کے اگر بات کی جائے تو پونے نوک آئی ریکوائیڈ رن ڈیٹ اور اتنا زیادہ ہائپ پہ نہیں ہیں پوچھے پوچھے ذرا موڈ فیضان ساجد آپ قصاد دینے کے لئے یہاں پر کوئی بھی موڈ نہیں ہوتا تھا رات کے وقت تو پوچھے ذرا ان موڈ سے کہ 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 پر تھے کتنے دنوں سے یہ بھی اور بھی موڈ جو ہیں چھاسر گینے ستانمی رنس ہیں سکور اور گنوں کا فرق اب جو ہے وہ کہلے کہ تیس کے آس پاس ہے اور ریکوائیڈ رنڈیٹ نو کے آس پاس ہے نیدر لینڈ کی ٹیم جیتے کی چلیے دیکھ لیتے کہ کیا حالات رہنے والے ہیں اس ٹیم کے جیت پائیں گے یا نہیں جیت پائیں گے یہ چیز دیکھنے لائک ہوگی یہ دوسرے زناب کون سے بول رہے ہیں زناب آپ کیا نام زناب وہ ہمارے بھائی دل جان ہمارے بھائی اور سائرہ خان مار سائرہ خان کو یہی ہونا کی میرا نام کیوں نہیں لیا میں تو یہاں پہ ہنجی آپ تو کہ لے کہ وہ ہوتے ہی ہیں بھائک فر پراتھ کٹ کر دیا اس کے ان کو پوائنٹ کے اریا میں گئی گئی کوئی بھی رن لینے کا موقع نہیں ہاری لال سر نے ہمیں جوائن کر لیا پاکستان کا اگلا ٹور اب عبداللہ محمود بھائی پاکستان کا اگلا ٹور آپ کو بتاتا چلو تو نیدر لینڈ کا ہی جو ٹیم کھیل رہی ہے اس وقت نیوزی لینڈ کے ساتھ ان کے ساتھ ہی پاکستان کے میچ تیرہ دنوں کے بعد ہوں گے اس وقت کے لینڈ آس رنگ کافی زیادہ باہی گین اور وائیڈ بول کا سیجنل آرے واہ آپ نے بتایا نہیں آپ کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے آج کل نہیں بھائی ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ مٹھائی کھلانے کی خاطر بتانا بھی پسند نہیں کرتے اس وی چور کے لینے گین کو اٹھا لیا ایک سائیڈ میں ایک رنگ کو پورا کیا دوسرے کے لیے آج بری بات ہے ویسی 56 رنگ سکور 3 کے نقصان پر رنگ رنگ پیچھے دھور لگ اور باؤنڈری لائن سے دھور تے وی سرکل کے اندر آگے وہ اس کین کو کی چ کرنے میں دو رنگ کو پورا کر لیا گیا ایک ہی طرح کی گرگٹ کھلتے وی دونوں ہی گین کو گین اور دو فیلڈرز کے درمیان چار رنگ کے لیے باؤنڈری کے پار واؤ اچھا کمبیک کرتے ہوئی یہ ٹیم اب ہمیں دکھائی دی چونتیس گنوں کے اوپر 45 ٹنز کی پارٹنرشپ لگ گئی دونوں ہی پلیئرز کے درمیان جی ہاں دوستو اور کمبیک کرتے ہوئے نیدر لینڈ اچھی پارٹنرشپ جاری سکسٹی وان رن فر لوس آف سکسٹی وان رن کو بال کی ڈریکشن باتانے بال کیس طرف وہ آئی تینک غلط ہی ہو جائے گا مجھ سے سیل دیکھ دوسرے زناب کی آواز بہت خوبصورت ہے یہ کہتے ہاری لال سر جی بالکل وہ خود بہت خوبصورت ہے نئی بھائی 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 جی ہاں اکران مکمل کر رہی ہے جی ملکل فائن لگ کے آئی میں کھیل دیا اسکین کو اور ایک رن کو بھورا کر دیا یہ بات منا ہو یہ فائن لگ ہے یہ بھائی سکوئر لگ یہ میڈ ویڈ یہ لانگ آن یہ لانگ آف یہ کور سکوئر سکوئر لیکن ایک آدھ بڑا بھائی چاہی ہوگا میرے حساب سکوئر جی جی می نیشم نے کھیل دیا تھا بھائی بھائی خلاف تو ان کا ہوتے ہوئی صافہ سنگل کے ذاوے کے ساتھ ریسر ہے سکور تین کے نقصان پہ پچاس سال سے کمنٹری سن رہے ہیں ہاری لال سر کیا بات ہے جو بلکل نہیں بھائی ہیں دل سے بھی خوبصورت ہیں اور ویسے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں تو سکور ترے سٹھتین کے نقصان پہ گیار ویور کا کھیل ابھی چلتے ہوئے آپ پر اسی بیچوور کے لگے ان کو باک فٹ پر رہتے ہوئے کھیل دیا لانگون کیریے میں سنگل کا اسافہ سنگل کے ذاوے کے ساتھ سکور چانس اٹھتین کے نقصان پہ دس اورز اور دو گینوں کا کھیل اب ہو چکا ہے پورا انٹرسٹنگ میچ ہوگا تب اگر پندرہ ورز تک یہ ٹیم جو ہے وہ سات آٹھ رنس پر ور بناتی رہتی ہے تو پھر یہاں پر تھوڑا انٹرسٹنگ رہا سکتا ہے یہ میچ ایک با پھٹ سے اس گین کو سویپ کر دیا ہے اوہ کمال کیچ لیتے ہوئے یہاں پر بیک ورڈ سکویٹ لگ کے فیلڈر یہ نیوزی لینڈ کے سب سے بہترین فیلڈر ہیں نام ہے جن کا گلین فیلپس آگے کی طرف اس گین کو زمین سے دبوچ لیا انہوں نے بہترین بہترین کیچ مات چیننگ کیچ آپ اسے بول سکتے ہیں فلیٹ شوٹ تھا اور یہ گین گئی سیدھا فیلڈر کے پاس یہ کیا کہیں گے آپ اس کیچ کے حوالے سے بہت ہی اچھی مطلب یہ فیلڈنگ کا مظاہرہ سوری فیلڈر کی جانب سے کہنے لگا تھا بیٹس میں کی جانب سے اور ہمیشہ ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جو ہارڈ بول کرکٹ میں اپنے سامنے سے ڈائیو کرتے ہوئے بال کو پکڑنا آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے اور آپ گائل بھی ہو سکتے ہیں تو یہ گائل فیلم والا بھی ہو سکتا ہے جو تھی انڈیا کی لیکن اچھی پارڈ نے شپتی اس کو بریک کیا ہے نیوزیلینڈ نے اور آئی تینک یہ کمبیک کیا ہے نیوزیلینڈ ٹیم نے اچھا میچ بننے جا رہا تھا نیدرلینڈ کو اب چاہیے کہ جو ہے فیفٹینز آور تک اٹ لیسٹ فیفٹینز آور تک جو ہے وہ وکٹ کو نہ گرنے دے اور ایٹ پوائنٹ نائن فائی وکٹ ریکوائیڈ رن ریٹ اگر دس کی اندر اندر ریکوائیڈ رن ریٹ رہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ آخری آفرز میں کلک کر جائیں اور اچھا میچ دیکھنے کو ملے ہم سب کو اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ مجود ہیں سب کو ویلکم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور اپنے اپنی پریڈکشن ضرور بتائیے گا کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کے میچ میں جی ہاں غلط ٹائم پہ بکٹ گر گیا ہے ٹیم نیدرلینڈ کا یہاں پر ابھی بکٹ ٹرن نہیں گرنا چاہیے تھا آئی لائک یور وائس زناب زناب بات کریے تھوڑی سی سر ہاریلال کے ساتھ اسی بھی چور کے لیگین داون دل ایک سائیڈ یگین اور وائٹ بول کا سگنل دیا گیا ہے ایمپائر کی طرف سے سکور چونسٹھ ٹیم نیدرلینڈ کا چار کے نقصان پہ دس سورز اور تین گنوں کا کھیلب ہو چکا ہے پورا یہاں پر یہ گین وائٹ بول دی گئی تھی داون دل ایک سائیڈ یگین جا رہی تھی کیچ کے اپیل ہوئی لیکن وائٹ بول دیا گیا اواز سے بھائی اسے بھی اچھی کومنٹ رہی ہے یہ بلکل لہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے میں نے کب بولا نہیں 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 بھائی آپ اچھے سے ہر چیز کو ایکسپلین کر رہے ہو میں تو ایک ہی طرح سے ریبورٹک وائے میں بولی جا رہا ہوں جیسے بھی گیند آتی ہے جس طرف کھیلی جاتی ہے کھیل دیتا ہوں میں مطلب بتا دیتا ہوں لیکن آپ جو ہے وہ اچھے سے ایکسپلین کر رہے ہیں ہر چیز کو کرکٹ کی اچھی ڈیپ نولیج ہے آپ کے اندر بھائی میرے اسے بیچو پر کے لیے کہ ان کو کد مکہ سہارا لیتے ہوئے میرے بکٹ کے ارئے میں دکھلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا ہے اور سنگل کے اضافے کے ساتھ سکور اب چھاسٹ چار کے نقصان پر جناب واصف ہمیں آپ کے آواز اچھی لگتی ہے ویسے جب سے پہلے جو لکھا تھا نا ورڈ وہ یہ لکھا تھا مجھے یہ لگا پتہ نے لکھا ہے زینب زینب تو سکور چھاسٹ چھاسٹ چار کے نقصان پر گھار بھی اور کا کھیلہ بھی چلتے ہوئے جی نہیں بھائی آپ کیا بولیں گے اس میچ کے حوالے سے اب چھپن گیندوں پر اس تراسی رنز جو ہیں وہ چاہی ہیں جیزنے کے لیے اور دیکھنا ہوگا کہ ریکوائیڈ رن ریٹ جو ہے وہ نائن پوائنٹ زیرو فائف ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سینٹرنر نے بال کی میچل سینٹرنر نے اور کوئی رن نہیں بن پایا اس بال پر بھی اور ایک مرتبہ پھر سینٹرنر تیار ہیں بال کرنے کے لیے اور یہ کیا یہ بھی کوئی رن نہیں بن پایا لیکسائٹ پہ کھیلنا چاہتے تھے لیکن بیٹ ہوئے نہ بھائی نہ یہ آپ دو نمبری کرتے ہیں نہیں بھائی بال کی ڈریکشن لازمی بتایا کریں دی تو اوور کا کھیلہ پورا ہوچ گیا گیارہ کے بعد چھاسر شنسین چار کے نقصام پہ یہ کا رنڈی ٹوچ کا ہے سیم سٹیج کے اوپر جو ٹیم نیوزی لینڈ ہے دوستو ان کا سکور بھی اتنا ہی تھا لیکن انہوں نے بھکٹے تھوڑی کم لوس کی ہوئی تھی شاید تو اب بین سیرز کو بالنگ کے لیے لیا گیا ہے جی بالکل یہاں پر بین سیرز ایک تیز گتی کے گینباد میں وہ بالنگ کے لیے آج کی ہیں دیکھتے ہیں کس پر کار گینبادی کی جاتی ہیں ان کی اور سے گیارہ ورست کا کھیلہ پورا ہوچ گیا ہے ماتر نو دشملف دو دو کے رن آسد کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا اس ٹیم کو بیپ ہندی کا اپیوگ جو ہے وہ کرنا چاہیے ساتھ ساتھ کیونکہ دونوں ہی لینگویجیز کے اوپر تھوڑا آبور ہوگا تو یہ ایک اچھی چیز رہے گی اوپر کی پہلی گینباد کے ساتھ بول رہے تھا یار اس گینباد کو بیکپ پر آتے ہوئے کھیلی ہے پوائنٹ کے ایری میں ایک رن کا ہوتے ہوئے اضافہ بوتا ہاں جی آج کل ہم بوت بنے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ لازمی اب اگلے آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ فیس کیم کے ساتھ لائے بایا کریں گے آپ کے ساتھ کچھ ٹیکنیکل جو ہے وہ ریزنس ہیں جن کی وجہ سے ہم فیس کیم کے ساتھ نہیں آ پا رہے لیکن اب جو ہے وہ ہم امپروبنٹ کریں گے اپنا سیٹ اپ تھوڑا امپروب کرنا ہے ہمیں تو اس لیے پھر اگلے آنے والے ٹائم کے اندر ہم آپ کے ساتھ اچھے سے فیس کیم آیا کریں گے سکور سیٹ سٹھ ہے چار کے نقصان پر ایکچولی میں فیس ریویل کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ کافی زیادہ کمپیوٹر جو ہے اس کو مسئلہ بناوا ہے تو اس لیے ہم روک روک کے چلیں گے اسی بیچ آور کے لیے گین دس کے انکومیڈ آن کے ایرے میں کھیل دیا کوئی بھی رن لینے کا موقع نہیں ہے دو گینے ہوچ کی ہیں ایک رن بن چکا ہے اس آور کے اندر تو یہ میچ جلد ہی فینش ہوتے ہوئے میں دکھائی دے سکتا ہے میبی نیکسٹ چالیس منٹ کے اندر سواک گھیارہ بجے تک مقابلہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے سٹھ سٹھ ہے سکور چار کے نقصان پہ رائٹ آم موور دو ویگٹ یہ گین پل کرنے کی کوشش گین ملیا بلے کا باہر کی نعرہ اور لوس کرتے ہوئے یہاں پر ایک اور بڑی ویگٹ کو ٹیم نیدرلینڈ سکور اب سٹھ سٹھ ہے پانچ کے نقصان پہ جی نائم بھائی کیا کہیں گے آپ ٹیم نیدرلینڈ کے آل اسے مجھے تو لگا تھا کہ آج امیدیں جو ہیں وہ تھوڑی اچھے کی ہیں اور ایک بڑا سکور یہ ٹیم بنا سکتی ہے لیکن یہاں پر تو لگاتار یہ ٹیم ویگٹو کو لوس کرتے ہوئے میں دکھائی دیا رہی ہے جی ہاں میسٹر ٹونی نے جو ویگٹ کا لکھا تھا کمیچ میں وہ بلکل صحیح لکھا تھا انہوں نے لکھا یہ کہ ویگٹ ہو گئی اور ویگٹ کاٹ آؤٹ ہو گئے ہیں اچھا کیچ کیپر کی جانب سے اور جی ہاں وان سائیڈ رٹسہ میچ ہوتے ہوئے کیونکہ ابھی آدھی ہاف ٹیم جو ہے وہ نیدرلینڈ کی پیویلین میں واپس جا چکی ہے دیکھنا ہوگا کہ پیچھے سے کوئی ہارڈ ایٹر ان کا شاید ہو جیسے پاکستان کی طرف سے اب درزاق ہوتے تھے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جو ساؤڈ فیک کا والا میچ تھا وہ آپ کو یاد ہوگا مجھے تو کافی بڑی انداز سے یاد ہے بیوٹی کشمیر کا مو بنیا ہویا ہے گوڈ نائٹ بھائی گوڈ نائٹ ایسے نہیں بولا جاتا مٹھائی نہیں کھلانی آپ نے تو وہ ایک الگسی بات ہے لیکن گوڈ نائٹ ایسے نہیں بولا جاتا گوڈ کا مطلب ہوتا ہے اچھی تو اچھے کو اچھے انداز سے بولتے ہیں تو یہاں پر اب عبدالرزا کی کیا ہی آپ نے یاد دلوا دی ایکچولی میں وہ میچ تو بھولنے والا نہیں ہے واقعے میں بھولنے والا وہ میچ نہیں ہے سنگل ہینڈلی انہوں نے جتوایا تھا وہ میچ مجھے آج بھی یاد ہے تو اسکور سٹھ سٹھ ہے پانچ کے نقصان پہ باروے اور کا کھیل بھی چلتے ہوئے یہاں پر رب تیروے اور کی بلکہ باروے اور کی لیکن ان کے ساتھ بول رہیں گے تیار اچھا یہ جو ینگ گین باز ہے نی ٹیم نیوزیلینڈ کی یہ بھی کافی اچھی جو ہے وہ بھارت یا پاکستان جو بھائی ایک چیز ہے ہماری اس چینل کی پر آپ جب بائیں گے نا آپ کو ایک چیز سننے کو ملے گی انڈیا سے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم پوری کوشش کرتے ہیں پوری کی پوری کوشش کرتی ہیں کہ نیگٹیویٹی کو نا پرموٹ کیا جائے ٹھیک ہے ہم جو ٹیم اچھی کرکٹ کھیلتی ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں بھلے وہ انڈیا کریم ہو پاکستان کی ٹیم ہو بھلے کوئی بھی ٹیم ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ چینل ہمارا کرکٹ لورز کے لیے ہے نہ کہ ایک سپیسیفک کنٹری کے لیے ہے کہ یہاں پر ایک ہی کنٹری کی ہم تعریف کرتے جائیں دوسری کو خراب نگاہوں سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ کو کرکٹ کی جو ہے وہ ہم تعریف کرتے ہوئی کھائی دیں گے سٹھ سٹھ ٹیم نیدلینڈ کا سکور پانچ کی نقصان پہ اسی بیچ اپنے اورکیگن کے ساتھ بولر آئے گی ان کی اچھا گین بکٹ وکٹ یہ گین اس گین کو کھیل دیا بھلے باس نہیں میڈ آن کے فیلڈر کے پاس کوئی بھی رن لینے کا موقع نہیں ہے سٹھ سٹھ ہے پانچ کی نقصان پہ اب آپ کا نیٹ نہیں ہمارا نیٹ ایشوں نہیں کر رہا شاید آپ کا کر رہا ہوں ہم تو بالکل صحیح سے لگے ہوں ہیں ہمارا نیٹ بالکل ٹھیک چل رہا ہے اب آپ کے پاس لائف سٹریم نہیں صحیح سے چل پا رہی تو اس میں ہمارا کیا قضی ہو رہے بتائیں جی ہاں اب تو یہی ہے کہ بارہ آورز ہو گئے ہیں اور سکسٹی سیون رنز ہیں پانچ کھلاڑیوں کے نقصان پر نیتر لینڈ کو چاہیے جیتنے کے لیے بھی بی بی آسی رنز ہیں اور ان کے پاس جو بالیں بچی ہیں موہز جسٹ فورٹی ایٹ رنز سوری فورٹی ایٹ بالز اور ریکوائیڈ رن ریڈ جو ہے وہ دس کے اوپر جا چکا ہے اور آپ سب دوست کیا کہتے ہیں کہ نیتر لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کتنے رنز کے مارجن سے لوس کرے گی کیا سورنز بنا سکتے ہیں یا نہیں اور اگر بنا سکتے ہیں تو وہ کتنے اوورس تک بنائیں گے اور اپنا اپنا اس پر آپ ایکسپرٹ جو ہیں وہ ضرور کریے گا اپنا اپنا تجزیہ جب وہ ضرور کریے گا کہ بھی سکسٹی سیون رنز ہوئے ہیں اور بارہ اوورس کا کھیل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور پانچ کھلاڑی جو ہیں نیتر لینڈ کے آؤٹ ہو چکے ہیں فورٹی ایٹ بالز رمیننگ ہیں اور ایٹی ٹو رنز چاہیے ان کو جیسنے کے لیے نہیں ہم نہیں کریں گے فیس ریویل آج کیونکہ آپ نے نائم بھائی کو نظر لگا دی نہیں اتنا خوبصورت حسین ہے وہ تو اگر کہلے کہ یہاں پر وہ سامنے آگے تو کچھ خراب نہ ہو جائے تو اس لیے لائی بھی خراب ہی نہ ہو جائے لائی بھی خراب ہو سکتے ہیں لائی بھائی کو نظر نہ نہ لگ جائے اس لیے جو ہے وہ نائم بھائی کا نور سنگل کی سافی کے ساتھ اٹھ سٹھ رن سے پانچ کے نقصان پہ تیر ویور کا کھیل بھی چلتے ہوئے مجھ سے دوستی کریں گے زناب جی ہاں آری لائل سارا ہم آپ کے مطلب دوست ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اور چینل پر بہت پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی جو ہے سپورٹ چینل کے لیے واسب آئی کے لیے اور میرے لیے اس کا بہت بہت دیل سے شکریہ سعید احمد خان سر کس پلیئر کو رسپیکٹ دی جاتی ہے یہاں پر مجھے یہ بتا دیں آپ کوئی بھی نہیں ہوتا پلیئر بیچارے تڑپ تڑ پکے ہی ریٹائر ہوتے ہیں اسی بیچ آور کے لیے ان کو میڈ آف کے لیے میں دکھلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا آپ خود ہی اندازہ کر لیں اب جو ہے وہ یہاں پر اماد وسیم کی مثال لے لیں انہوں نے کیا قصور کیا کہ ان کو ٹیم سے ڈراب کر دیا اور ابھی تک ٹیم کے اندر شامل ہی نہیں کیا جا رہا کورس کے ایریے میں کھیلنا چاہتے تھے اس کی ان کو لیکن ناکام بہے گئے ان بلے کا باہری کنارہ مس کرتے ہوئے اب ویکٹ کیپر کے پاس گئی نہیں ہم اتنے بھی گنڈے نہیں ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا دیں گے نہیں بھئی کیا ہم ایسے ہیں ہم کالا دم ٹی ٹی پی سے نہیں ہیں اور مسٹر ٹونی جو میں کہہ رہے ہیں کہ ایٹین پوائنٹ فائی بال پر جو ہے وہ آل اوٹ ہو جائیں گے دیکھتے ہیں اٹھارہ ورز اور پانچ گنوں کیوں پر آل اوٹ ہو جائے گی یہ ٹیم چلیے دیکھ لی رہے ہیں تیرہ ورزو آل ریڈی ہو جکے ہیں آل اینڈ نہیں ہے برو نیدر لینڈ ہے پولینڈ اور نیدر لینڈ لگ بھگ ایک ہی ٹیم نہیں ڈیفرنٹ ہے یہ بیک فٹ پر رہے تھے بھی سکین کو کٹ کر دیا سیدھا کورس کے ارئے میں ایک رنگ کا ہوتے بھی اضافہ پولینڈ اور نیدر لینڈ نہیں نہیں لیدر لینڈ اچھ پولینڈ بھی لیدر ہاں وہ تو لیدر ہی ہے نا 72 رنز ہے پانچ کے نقصان پہ ایلو نیم بھائی خود ہی ہنڈل کرو جی ہاں دوستو جی ہاں اپنا کیا ہے نام فیضان ساجد بھائی نیم ہی ہوں میں اور یہ اس جن بتا رہے تھے کہ یہ راولپنڈی گئے ہوئے آئی تنک واپس آگئے ہوگئے ہاں جی وہ واپس آگئے ہوگئے اور یہاں پر سنگل کے ساتھ اوور کی اختتامی بھی ہوگئی ہے 73 رنز ہے پانچ کے نقصان پہ یہاں پر رب تیرہ ورس کا کھیل پورا ہو جکا ہے اور رب آخری کیس سات ورس بچے ہوئے ہیں ہاں جی بھائی ہاں جی ہم پاکستان پنجاب انفیس لباز سے موجود ہیں لیکن ہمارے لئے تمام دوست چاہے کہیں سے بھی وہ برابر ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اچھی لنگویج کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ہمارے لئے اتنی ہی محترم اور مقدم ہیں کہ جتنے یہاں سے دوست اسی بیچ اپنے اور کی پہلی گین کے ساتھ بول رہا ہے گین کے اچھا گین بکٹو گیڈیا گین کوئی بھی رن نہیں بنے گا بیورک گشمیر اتنا غصہ نہ کریں ایسا کریں گے پھر تھوڑی دیر اور ٹھہر لیں جب اوورس کے آخری کہلیں کے لمحات چل رہے ہوں گے نا میچ کے پھر ہم فیس کیم کر لیں گے اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ابھی واقعی میں نا سیچویشن تھوڑی خراب ہے اسی بیچ ایک اور بکٹ کو لوس کر دیا ہے ٹیم نیدرلینڈ نے بولڈ آؤٹ ہوتے ہوئے یہ بلے باز گین جا کر ٹکرائی ہے اس ٹرم سے اور ٹیم نیدرلینڈ ایک اور بکٹ کو لوس کرتے ہوئے تیہتر کے سکور پر چھٹی بکٹ گھر چکی ہے چوتھ بے ہور کے اندر اے سعودی کا چیلنج جو ہے وہ کافی حد تک آگیا نہیں بھائی اسلام علیکم جی سید عمد خان سر بہت بہت شکریہ آپ کا جی ہاں میں ایک وہ ہمارا کورس چل رہا تھا اس پہ سلیل اور خوار ہونے گیا ہوا تھا اور الحمدللہ وہ میں پاس کر کے آگے ہوں اور تھوڑا دور کیا ہوا تھا اس لیے نہیں آ سکا نا جلدی بھائی آگے ہیں اور امید کریں گے کہ بنے رہیں گے نو سی برو دی ننجا ڈوڈ آ جاتے بھائی کچھ دیر کے اندر اب ہم آپ کے سامنے میں تو ویسے بھی ون سائیڈڈ ہو رہا ہے تو تیہتر رنز سے چھے کے نکسان پہ چالیس گینے اور چھتر رنز کی ضرورت ہے بیٹی نیدرلینڈ کوئی مقابلہ جیتنے کیلئے تو یہ پلیئر اب آؤٹ ہو چکے ہیں اور کاشیفلی لگتا ہے ہم ہمارے ساتھ اب ریسلنگ کرنے کے لیے آج گئے ہیں اپنا اٹائر چینج کر کے تو گائز میچ جو ہے وہ اب تھوڑا سا ون سائیڈڈ تھوڑا نہیں کافی حد تک ون سائیڈڈ سا بن گیا ہے ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان یہاں پر اب سکور اتیہتر اچھے کے نکسان پہ چار بٹے بچی ہوئی ہیں چالیس گینے چھتر رنز کے بھی ضرورت ہے ٹیم نیدرلینڈ کو یہ مقابلہ جیتنے کیلئے ریکوائرن ریٹ مسلسل بڑھتے ہوئے اب بارہ کے آس پاس چلا گیا ہے وزر شیٹ نے ہمیں جوائن کیا والیکم السلام ویلکم ٹو دی لائب سٹریم سلام جناب اسی بیچوور کے لئے گیند اسکین کو میڈاؤن کے ریے میں دکھیلتے ہوئے ایک رن کو پورا کر لیا گیا ہے سنگل کے اضافے کے ساتھ اب سکور چوہتر چھیک انکسان پہ چود بے ور کا کھیل بھی چلتے ہوئے انجیان جی یہ ہنسی مجاک ہی ہے بھائی ہنسی مجاک چلتا رہتا ہے دل کی اتھار گھرائیوں سے آپ کو کنگریجولیٹ کر رہے ہیں یہاں پر سعید احمد خان سر تو تین گینے اس ور کے اندر اب پوری ہوچ کی چوہتر رنز ہے ٹیم نیدرلینڈ کا سکور چھیک نقصان پہ جہاں پر اب تالیس گینوں کی اوپر پی جتتر رنز کی ضرورت ہے یہ والا مقابلہ جیتنے کے لئے لاس جوڑی ہے یہ اس کے بعد خلاس جب بلکل یہ والی جو پارٹنرشپ ہے یہ کافی کہہ لے کہ اہم رول تلے کرتے ہوئے میں دکھائی دینے والی ہے اور کی ہیلی گین بیک فٹ پر رہتے ہوئے سکین کو کورس کی ایریا میں کھیلنا چاہتے تھے بلے کا اندر انہی کنارہ لیتے ہوئے یہ گین گئی اب واپس کوئی بھی رن لینے کا موقع نہیں بلکہ ایک رن کو برا کر لیا ہے تیز دور لگاتے ہوئے ایک رن کو برا کر لیا گیا ان کی طرف سے اور اسی کے ساتھ ہاپی جتر رنز ہیں چھیکن کسان ہولینڈ بھی نیدرلینڈ کو ہی کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے ہمارا تکا تو نہیں تھا ہاکی کے اندر ہولینڈ اور نیدرلینڈ کا نام میں نے سنا ہوا تھا لگ بگ ایک ہی نام تو اس لئے مجھے تھوڑا تھوڑا یاد تھا انفرم نہیں تھا میں اتنی میموری اب ہماری شارپ نہیں ہے بیک فٹ پر رہتے ہوئے سکین کو کھیل دیا اس سیدھا کورس کے ارئے میں کوئی بھی رمنی بنے گا اور ڈاٹ کے ساتھ سکور رہتے ہوئے ستتر اچھے کے نقصان پہ چودہ کے بعد جی ہاں ابھی کچھ ہی دیر میں لائف جو ہیں وہ فیس کیم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے واسو بھائی اور اور اس کے ساتھ میں بھی ہوں گا انشاءاللہ اور بھائی جن آپ کہاں سے کمنٹری کر رہے ہیں جی کاری صبح اشرفی صاحب ہم پاکستان پنجاب فیصل آباد سے آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ستتر رنز ہیں جی چودہ رنز کا خیل ختم ہو چکا ہے نیدرلینڈ کے چھیک لڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور ان کو چھتیس بالوں پر سیمیٹی ٹو رنز یعنی کہ بہتر رنوں کی ضرورت ہے ہر بال پر دو رنز بنانے کی ضرورت ہے اور ریکوائیڈ رن ریڈ جو ہے وہ ٹویلو رنز پر اوور ہو چکا ہے ہولینڈ نیدرلینڈ سیم بٹ وی آلسو کارڈ ہم ڈچ جی جی ہری لال سر بلکل وہ ہاکی میں ڈچ ٹیم ہی کہتے ہیں وہ ان کی ہاکی کی ٹیم جو ہے وہ بہت اچھی ہے سیمیٹی ٹو رنز سے چھے کی نکسان پہ چودہ آورس کا خیلہ پورا ہو چکا ہے بیٹ پر رہتے ہوئے برکی لیے گی ان کو کٹ کر دیا بلے باز نے سیدھا پوائنٹ کی فیلڈر کے پاس کے یقین جنہیں سکین کو فیل کرتے ہوئے کیا ہے واپس بیکار میچ دوست بولتے ہوئے بھائی میچ کوئی بھی برا اچھا نہیں ہوتا میچ میچ ہی ہوتا ہے تو کرکٹ کو جو انجوائے کرتے لوگ وہ ان کو پتا ہے کرکٹ کے حوالے سے ہاں پر اسی ویچوور کے لیگین دوسری کے لیگین دوسری کے لیگین کو گیپ میں کھیلنے کی کوشش اور گیپ میں کھیل بھی دیا ہے لانگ آن کے لیگین دیکھ رنکہ ہوتے ہوئے اصافہ اور یہاں پر دوسری کے لیگین بھی واپس لوٹتے ہوئے دو نہیں بلے باز دو رنز کے اصافے کے ساتھ اب سکور کی اگر بات کی جائے تو سکور رہتے ہوئے سبنٹی نائن چھے کے نقصان پہ جہاں پر زبردست قسم کی جو ہے وہ گین بازی ہوتے ہوئے اور سو رنز تو ہوئی جائیں گے مجھے لگ رہا ہے جہاں تک سو رنز ہو سکتے ہیں لیکن آگے کی اتنی گیرنٹی ہم نہیں دیتے آپ کو ڈاٹ کے ساتھ اب چودہ ورز اور تین گنوں کے بعد سیونٹی نائن ہے سکور چھے کے نقصان پہ اپنے اور کے لیگین کے ساتھ بولر ہے تو یار بڑا شورٹ بہترین کنیکشن اور یہ گیم چھے رنز کے لیے جا کر گری ہے سٹینڈز میں ایک اللہ جواب چھکا اسی چیز کی یہاں پر ضرورت اور وہ کام کرتے ہوئے یہ پلیئر ایک نور دوستو ویٹ کریے گا میں ابھی نا ہمارا فیس کیم کہاں پہ گیا گم ہو گیا گم ہو گیا گم ہو گیا نہیں نہیں پھر نہیں اٹھایا یہ وہ ہی اٹھایا تھا تو سکور جو ہے وہ سکور جو ہے وہ دوستو یہاں پر اب سکور کی اگر بات کی جائے تو سکور پیچاسی ہے چھے کے نقصان پہ سکرین تھوڑی غائب ہو گی تھی ایکچولی میں ایک کیامرہ ہمارا گم ہے تو اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں ڈونڈ رہے ہیں اس کیامرے کو اپنے کو یہ دیکھئے کرکٹیلز کی اوپر آگے پایاں کیامرہ تے صدق کر دیو تو دوستو یہاں پر مقابلہ آگے بڑھتے ہوئے چھاسی رنز سے چھے کے نقصان پہ آپ کر دیتا آپ کریے نہیں بھئیو تب تک جی ہاں دوستو آپ ہی فیس کم سیٹ کر رہے ہیں واسبای جان اور سکسٹری سوری ایٹی سکس رنز ہو چکے ہیں نیدر لینڈ کے اور شیک لڑیوں کے نقصان پر اور لاسٹ بال پر دیکھتے ہیں کیا بنے گا جو ہے پندرہویں اوور کی لاسٹ بال جو ہے وہ رہتی ہے اور لکی فرگزن جو ہیں وہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کی اور اسے ایک رنز کے لیے کھیل دیا ہے وہاں پر فیلڈر کیپر نے فیلڈی کے بال کو تو بالکل پچھلی گینڈ کیو پر ایک رنہ آیا اور آخری گینڈ کیو پر کوئی بھی رن نہیں بنا جس کے بعد اوور کا کھیلہ پورا پندرہ کے بعد چھاسی رنز ہے ٹیم نیوزی لینڈ کا سکوٹ شیک نقصان پر آخری پانچ اوور کا کھیل ابھی ہونا ہے باقی نہیں بھائی کی آواز مست ہے مست ہے کتنی کا مست ہے مطلب نینڈ آ جاتی ہے آپ کو مدھور سی آواز سن کرنی بھائی کی بتائیے ذرا ہمیں ایک اچھا مقابلہ چلتے ہوئے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے نیدر لینڈ بچا لے تو وہ پوری کر رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہاں نہ پوری کر رہے ہیں اس مقابلے کے اندر یہ میچ جو ہے وہ اتنا بڑیا ہم کے لیے نہیں چل رہا ہے اور تھوڑا سٹرگل کرتے ہوئے یہ ٹیم ہمیں دکھائی دے رہی ہے سولہ سوگے بردوستوں نے ہمیں جوائن کر لیا صحیح بات کر رہے ہیں نسرین سمیر خان کہتے ہیں دیکھتے ہیں اب کون ہیرو لگتا ہے نہیں جی نہیں ہمارے ہیرو تو نہیں بھائی ہائی ہی ہیں اسی ویچ اب بات کی جائے 86 رنزے 6 نقصان پر 15 کا کھیل پورا ہوچکا ہے آخری 5 ورس کا کھیل ابھی ہونا ہے باقی جی ہاں آخری 30 گیندوں پر 33 رنز کی ضرورت ہے نیدر لینڈ کو یہ میں جیتنے کے لیے اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کوئی میریکل ہوتا ہے یا نہیں بین سیرز آئے ہیں نیوز لینڈ کی جانب سے جو انہوں نے پہلے دو ورس میں بہت ہی اچھی بولنگ کی ہے دوستو سیرز جو انہوں نے بولنگ کرتے ہوئے پہلی گیند کے اوپر ایک خیرم آیا جہاں پر اس ویچ اپنے ور کی دوسری گیند کے ساتھ بولر ایک بار پھٹ سے آئے گیند کی آئس گیند کو سماش کر دیا چار رنز کے لیے ایک اور چوکہ دے مارا ہے اور ایک آنوے رنز ہوتے ہوئے سکور اب ٹیم نیتر لینڈ کا چھے کے نقصان پہ پندرہ ورز اور دو گینوں کا کھیل اب ہو چکا ہے پورا ایک ہزار لائکس کرنی ہے دونوں ہی طرف آپ نے بہت بہت شکریہ آپ سبی کا تو سکور بڑھتے ہوئے اب ایک آنوے ہو چکا ہے چھے کے نقصان پہ سول ویور کا کھیل ابھی چل رہا ہے جہاں پر اب اٹھائیس گینوں کے اوپر جیت کے لیے 38 رنز کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کارنامہ جو ہے اس سے سرنجام دے پائیں گے نہیں تھرڈ مین کی ایریے میں اس کے ان کو کھیلتے ہوئے چوکہ دے مارا تھا جی ہاں یاس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور جتنی بھی دوست مارے ساتھ موجود ہیں اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور جی ہاں ریلال سر میں ویسے تھوڑا سا ٹرائی کرتا رہا ہوں جو ہمارے ادھر ویلیج میں ٹورنمیٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھئے گا اور اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اگر کونس مطلب مسلسل کرتے رہے ہیں تو پھر مطلب ہو سکتا ہے کہ جس فیلڈ میں بندہ پریکٹس کرتا ہے اور اس میں محنت کرتا ہے اس کو ٹائم دیتا ہے تو وہ اس میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے ایک نیک دن اور اسی کے ساتھ جو پندرہ آشاریہ تینز آور کے ساتھ پر ابھی آکانویے رنز ہو چکا ہے نیدرلینڈ کا اور ایک مطلب پھر بولر نے جو ہے وہ بھاگنا شروع کیا اور اس جن کو گاپ میں دکھے لتے ہوئے دو رنز کو پورا کر لیا گیا جی بلکل یہ پارٹنرشپ امیدیں جگھاتے ہوئے ہاں پر انیس رنز کی پارٹنرشپ لگ چکی چودہ گینوں کے اوپر ان دونوں پلیئرز کے درمیان جی ہاں انڈیا اور پاکستان کا میچ جو ہے وہ 28 اگست کو ہوگا ایشیا کب میں آمنے سامنے ہوں گے دونوں ٹیمز اور ابھی تھوڑا وہ دور ہے میچ تو ابھی فی الحال 57 رنز چاہیے اور 26 بولوں پہ نیدرلینڈ کو جیتنے کے لیے اور بیسٹی لیڈز جو ہیں وہ ابھی تک بنے ہوئے ہیں کریس پر وہ شروع سے موجود ہیں ان کے 44 رنز ہو چکے ہیں 41 بالز پہ اور ان کے ساتھ ٹیم پرنگل جو ہیں ان کا 8 رنز ہو چکا ہے سیمن بولز پہ اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا بنے گا اس کے ساتھ ایک اور سنگل کا زافہ نیدرلینڈ کے سکور میں اور ان کا بڑھتا ہوا سکور ہے 93 رنز شیکھ لڑیوں کے انکسان پر اور سوال میں اور کی جو ہے وہ لاسٹ گیند فیس کریں گے بیسٹی لیڈز نہیں نہیں ٹیم پرنگل جو ہیں وہ دوستوں کریں گے اس کے سامنے جو کہ اب سٹرائک پر موجود ہیں 8 رنز بنا رکھے انہوں نے سات گین ہوگا کیا ہوئے سامنے بڑی آکومنٹری شکریہ بھائی آپ کا آکومنٹری کی تاریف اور حوصلہ اوزائی کرنے کے لئے نہیں نہیں آج تو کیامرے کا کمال بھی صحیح سے نہیں دکھ رہا بھائی یہ ابھی دکھنی رہے ہیں ہم کسی کو یہ ہم خود سے اٹرائی ہیں مار رہے ہیں تو سکور جو ہے وہ دوستو یہاں پر رب 93 ہے چھے کے نقصان پر اپنے اور کی آخری گین کے ساتھ بولر ہیں ایک بار پھر سے تیار ایک اچھا اور رہتے ہوئے سات رنز اس ور کے اندر آج کے ہیں اب اس ور کے لئے گین بڑا شاٹ کھیلنے کی کوشش گین ہوا میں فیلڈر گین کے نیچے اور ٹیم پرنگل آٹ ہو کر پاویلین کی طرف واپس that's a big blow پرنگل جو ہے وہ چنگل میں پھاس چکے ہیں سیئرز کے اور انہوں نے ایک دوسرا وکر جو ہے وہ اپنے نام کیا آج کے دن کا اور تین آورز میں ابھی تک ان کی شاندار بولنگ رہی ہے اب ان سیئرز کی اور آپ بتائیے گا کہ کون سے جو ہیں وہ نیوزیلینڈ کے بولر جو ہیں وہ مین آف دا میچ ہوں گے اور تیران آنس دی ہیں ابھی تک بین سیئرز نے اور دو اکھلاڑیوں کو انہوں نے واپس پویلین میں بیجا بڑا دجکہ لگتے ہوئے دوستو یہاں پر رب سکور تیران میٹیم نیدرلینڈ کا ساتھ کے نقصان پر آسر کی گئی ہے ابھی وہ اس کو بلاتے ہیں میک اپ والے کو پچیز آنے گا وہ میک اپ والے کو بلانا ہے اللہ کوئی بات نہیں ساتھ کے نقصان پر سولہ کا کھیل پورا ہو چکا ہے آخری چار ورز کا کھیل ابھی ہونا ہے باقی let's see what happens کونسا software use کرتے ہیں آپ software کے اگر بات کی جائے تو software ہم use کرتے ہیں software ہم جو use کرتے ہیں وہ کرتے ہیں OBS او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی اپنا شو شروع کر لیتے ہیں اپنا شو شروع کر لیتے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہماری ہی شو ایسے چل رہا ہے ابھی اور اچھا جا رہا تھا یہ لیکن اچانک سے نظر لگی اس ٹیم کو اور آؤٹ ہوچ گئے ہیں اب یہ پلئیر تو یہاں پر اب تیران ویرنزے ٹیم نیڈرلین ساتھ کے نقصان پر سولہ کا کھیل پورا ہوچ گئے آخری چار ورز کا کھیل بھی ہونا ہے باقی بینٹ سیرز کا یہ ایک اللہ جواب کامیاب اور ختم ہوا ہے نئے آنوالے بلے باز کی اگر بات کی جائے تو وہ ہیں ریان کلین ریان جو ہیں وہ دوستو باج کی ہیں بلے بازی کرنے کے لیے لیٹس سی کے کس قسم کی بلے بازی جو ہے وہ ان کی طرف سے کی جاتی ہے ایک مین پلئر ہے اپنی ریم کے اور بالنگ میں مین ہیں بیٹنگ میں ان کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیسے ہیں یہ بلے بازی کی اگر بات کی جائے تو اتنا زیادہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کے اوپر ڈیفینڈ نہیں کرتی ہے اور یہاں پر اگلے اور کی ہوگی اب شروعات بولر ہیں تو یار دورتے ہوئے آئے گین کیا پہلی گین دور پہلی ہی گین کے اوپر چوکہ جڑ دیا ہے اور چوکے کی مدد سے اب رنز آگے بڑھتے ہوئے ستانوے رنز ہے ساتھ کے نقصان پر ریان کلین چوکہ دے مارتے ہوئے اس پہلی گین کے اوپر یہاں پر اب اپنے اور کی دوسری گین کے ساتھ بولر ہیں ایک بار پھر سے یار آئے گین کی اچھا گیم بیگٹ ویگٹ یہ گیم ایک رنز کے لیے کھیل دیا اس کے ان کو بلیر ٹکنر کی سنگل کی ساتھ اب سکور اٹھانوے ٹیم نیدھر لینڈ کا ساتھ کے نقصان پر پانچ رنز آتے ہوئے پہلی دو گینوں کی اوپر چھے رنز کی پارٹنشپ تین گینوں کی اوپر لگتے ہوئے اکیس گینوں کی اوپر جیت کے لیے اب جو ہے وہ یہاں پر پچاس رنز کی ضرورت ہے اور دیو گو ہیار ہیلو ہائی ایبریون بیلکم جو آور فیس کم یہ کہہ سکتے ہیں اور کیسے ہیں سب دوست پھر شروع سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور جو دوست ہمارے ساتھ شروع سے بنے ہوئے اور جو نہیں ہوئے ہیں سب کا بیلکم دل سے اور چار عزیزی کے ساتھ واو پہلے فیس کیمونو کر لے تو پہلے چار آ جانا تھا یہاں پر خوبصورت انداز سے کھیلتے ہوئے سکین کی اوپر دے مارا ہے چاکا چاکی کی مدد سے 103 رنز ہوتے ہوئے سو کو کراس کر دیا ہے سات بٹیں اب تک جو ہیں وہ گر چکی ہیں سٹریم کی اور ایک سو مطلب سولہ ورز اور چار گینوں کا کھیل پورا ہو جکا ہے اور اب بیس گینوں کا کھیل اس اننگز کے اندر ہونا ہے باقی جی ہاں 220 گینوں پر 46 رنز اور چاہیے نیدر لینڈ کو جیسنے کے لئے اور ان 20 گینوں پر ان کو ضرورت ہے چوکوں اور چکوں کی زیادہ سے زیادہ جتنے بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح جسراب ایک چوکا لگایا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب نیدر لینڈ جو ہے وہ 46 رنز بنا سکتے ہیں یا نہیں ابھی تو واسب بھائی لائٹس اگر آن کر رہے ہیں کیامرا تو آن کر لی ہے حالانکہ پہلے لائٹس آن کرنی چاہیے تھی اور یہ ہمارا اپنا ہی کوئی فلسوا ہے لائٹس کیامرا ایکشن لیکن پہلے کیامرا پھر لائٹس آر ایکشن تو اب ہو ہی رہا ہے جیسا بھی ہو رہا ہے ایکشن جو ہے وہ ساسا چل رہا ہے 104 رنز ہے 7 کے نقصان پر ستر ویور کا کھیل بھی چل رہا ہے بھائی نسرین سمیرس خان دوسرے چینل کی اوپر کرٹیلز کی اوپر آ جائیں اگر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کرٹیلز اسی بیچ اپنے مور کے آقی گن کے ساتھ بہت رہے تھا یار میری ٹکنم نے اب تک 15 رنز دیتے ہوئے تین وکٹ کو کیا ہوئے اپنے نام بڑا شاٹ باس ڈی لیڈ کے بلے سے اور یہ گیم کو ڈی لیڈ کرتے ہوئے بانڈری کے باہر بے دیا ہے چھے رنز کے لیے ہمارا فیس کیم آن کرنا جو ہے وہ ندر کے لیے شب شب ثابت ہوا ہے کیا کہہ سکتے ہیں مطلب وہ ہندی میں جو کہتے ہیں کہ مطلب بہت اچھا ثابت ہوا ہے اگر پہلے کر لیتے تو ہو سکتا تھا پہلے یہ چوک اچھکے لگانے لگ جاتے آئی تنگ انہوں نے ہمیں کال کر کے بتایا ہے نہیں کہ بھائی فیس کیم جو ہے وہ پہلے آن کر لو تو ہمارا کیا لگنا تھا ادھر یہ آن ہی کرنا تھا نا تو پہلے آن کر لیتے اور ابھی 39 رنز چاہیے 18 بول پہ یعنی کہ ہر آور میں اگر آپ بنائیں گے 13 رنز تو پھر آپ کا جو ہے وہ سوپر آور لگے گا کیا سوپر آور لگے گا اگر لگ جاتا ہے تو پھر یہی کہ ہم آپ کے ساتھ تھوڑا اور رک جائیں گے اور آپ کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سب کا بہت 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 شکریہ اور جو مجھے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ مطلب اتنا تجربہ وغیرہ نہیں ہے واسب بھائی جو ہیں ماشاءاللہ وہ ان کی کافی زیادہ محنت ہے ہارڈ ورک ہے چار پانچ سال سے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور آپ سب کی سپورٹ چاہیے جو سبسکرائب نہیں کرتے وہ لازمی کریے گا اور جتنے ہمارے موڑز ہیں ان سب کا بھی دل سے بہت بہت شکریہ اور یہ 18 بولوں پر چاہیے انتالی رنز جی آپ کیا کہتے ہیں واسب بھائی 18 بولوں پر چاہیے انتالی رنز مشکل ہے لیکن باسٹی لیٹز ان کے ٹیم کے لیے آخری امید ہے اور امید کریں گے کہ یہاں پر یہ میچ کو تھوڑا انٹرسٹنگ بنائیں گے اگلے ورکی پہلے گین کے ساتھ بول اور بین سیرز رائٹ آم اور دوڑتے ہوئے آئے گین کیا اس کے ان کو ایک رنگ کے لیے دکھیلتے ہوئے گیپ میں سنگل کو پورا کرتے ہوئے سٹرائک اب دے دیا ہے انہوں نے باسٹی لیٹز کو جی ہاں یہ شروع سے کھیل رہے ہیں اور 44 بولوں پر انہوں نے 52 رنز بنا لی انہوں نے 50 پر کلیپنگ ہونی چاہیے وہ ہم بولی گئے تھے لیکن چکہ لگا تھا انہوں نے 50 میں کمل کی تھی اور ایک مرد پر بولر جو ہیں وہ تیار ہیں بال کروانے کے لیے دیکھتے ہیں اس بال پر کیا بنتا ہے بین سیرز جو ہے وہ دوست بالنگ کرواتے ہوئے ہیں اپنے اور کی دوست ریکن کے ساتھ لائیو ٹیلی کاسٹ کے حوالے سے دو دوست پوچھ رہے ہیں ان کو بتاتا چلوکے سائرہ خان کا لنگ کو اپن کریں گے تو آپ کو لائیو کے حوالے سے ساری کے ساری انفرمیشن مل جائے گی اس بیچوک کے لیے ہیں داندلک سائیڈی اگیند اور وائٹ بال کا سگنل یہ امپورٹن رن تھے سترہ گنے سینتیس رنز کے ابھی ضرورت جی ہاں سینتیس رنز جائیے ہیں سترہ بولوں پر ایک باؤنٹری لگی تھی اس کے بعد وائٹ بال کی ہے وہی پریشر جو ہم نیدرلینڈ کی بولنگ کے وقت بات کر رہے تھے تب باؤنٹری لگی تو سوری لگی تھی تو وائٹ بال آئی تھی ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ستارہ بولوں پر سینتیس رنز چاہیے اسی کے ساتھ بولوں نے باغنا شروع کیا اور ایک رن مکمل کر لیا اس بول پر ابھی سولہ بال جو ہیں وہ باقی ہیں اور چھتیس رنز چاہیے ہیں نیدرلینڈ کو جیتنے کے لیے نہیں بھئی فیس کیم کا مطلب یہ ہے کہ نیدرلینڈ ہارا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلو کہ نیدرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کافی تیز کرکٹ کھیل رہی ہے اب اور امدہ انداز سے ہمیں آگے بڑھٹے ہوئے دکھائی جب سے فیس کیم آن ہوا ہے رنز بن رہے ہیں پارٹنرشپ بیس رنز کے آٹھ گینوں کے اوپر تب سے ہی لگنا شروع ہوئی ہے جی یہاں ویسے بھی اس بات کو سیریس نہ لیں میں نے تو ایک جسٹر آپ کو ویسے ہی کہا تھا فنی موڈ میں لیکن یہ تو کرکٹ ہے وہ تو اچھا کھیلیں گے تو ہم اچھا کہیں گے اور اگر نہیں اچھا کھیلیں گے تو ظاہر سی بات ہے نہیں اچھا کہیں گے لیکن بال اندہ ایر ہے اور یہ اچھی کے ساتھ آؤٹ ہو گئے ہیں یہ مسئلہ تھا کہ ہم چوکے چکے کیوں کہہ رہے ہیں تو دیکھ لیں پھر آؤٹ ہو گئے ہیں اور اچھی کے ساتھ آٹھ میں وکڑ جو ہے وہ نیدرلینڈ کی گر چکی ہے اور جو سکور ہے وہ نیدرلینڈ کا ایک سو تیرہ رنز ہیں آٹھ کلاڑیوں کے نقصان پر اور ان کو پندرہ بالوں پر چاہیے چھتیس رنز جیتنے کے لیے تھوڑے سے مشکل حالات نظر آ رہے ہیں نیدرلینڈ کے لیے آپ سب دوست کیا کہتے ہیں کہ نیدرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پندرہ گیندوں پر چھتیس رنز بنا سکے گی یا نہیں اور جو ان کے مین بیٹسمنٹ تھے بیس ڈی لیڈ جو شروع سے کھیل رہے تھے انہوں نے پندہالیس بالوں پر تریپن رنز سکور کیے اور انہوں نے چار چھوکے لگائے اور دو چھکے لگائے اپنی اس اننگز میں اچھا سہارا دیا اپنی ٹیم کو لگ تو یہ رہا تھا کہ نیدرلینڈ جو ہے وہ سو رنز کے پار نہیں جا پائے گا لیکن جو ہیں بیس ڈی لیڈز جو ہیں وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے پنتالیس بالے انہوں نے کھیلی تھی تریپن رنز سکور کیے تھے لیکن اب جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے جو ہے وہ چانسز برائیڈ نظر آ رہے ہیں شروع سے ہی جب اننگز شروع ہوئی تھی سٹارٹ میں انہوں نے دو تین وکٹیں جو ہیں وہ پاور پلے میں حاصل کر لیئی تھی نیدرلینڈ کی تو اب ریان کلین آئے ہیں کلین جی ہاں دوستو نہیں سوری یہ تو کارٹ آؤٹ کا کہہ رہے ہیں لیکن دیکھنا پڑے گا کہ پندرہ بولوں پر چھتیس رن دکھا رہے ہیں بین سیرز جو ہیں وہ بولر ہیں انہوں نے اپنی تھرڈ وکٹ جو ہے وہ حاصل کی اور ابھی تک صرف سکسٹین رنز دیئے ہیں اور جی والیکم سلام اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ ہیں موجود آپ سب کو بہت بہت ویلکم واسودیو جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ بھی نہیں کرے گی اور فیضان بھائی آپ سنائیں کیا اور ابھی تک راولپنڈی میں یہاں واپس آگئے ہیں جی ہاں یاس بلوچ ہے ہمارے ساتھ اور آئی ٹھنک ریفریش کرنا پڑے گا پیج کو جی ہاں جو شیراز احمد آئے ہیں نیو بیٹر جو ہیں اسی کے ساتھ ایک مرپا پھر بین سیرز نے بال کی اور اس بال پر صرف ایک رن نہیں آیا اور چودہ بالوں پر پینسیس رنز جو ہیں وہ چاہیے نیوزی لینڈ کو جیتنے کے لیے مشکل ہے جیتنا بڑی مشکل ہے بڑی مشکل ہے جیتنا کتنی مشکل ہے اب سکور کی بات کی جائے تو ایک سو چودہ سکور آٹ کے انکشان پر مائک بھی ایک اور لے کے آتے ہیں ایک یہاں پہ لگا کے اس طرح کو ایک یہاں پہ لگا کے اس طرح راس ہو جائے گا بین سیرز بین سیرز بین آف دی مچ بلیٹک نے بھی جو ہے وہ تین وٹو کو اپنے نام کیا اور اسی بھی چسگین کو گپ میں دکیلتے ہوئے دے مارا ہے چوکا چوکا چوکے کے ساتھ اب تیرہ گینے 31 رنز ہے یہ میچ چلنا چاہتے ہوئے بھی تھوڑا انٹرسٹنگ بھن رہا ہے اب کیونکہ لاس تک جاتے ہوئے یہ پلیئر جو ہیں وہ ہمیں لمبی بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اچھے سے آگے بڑھتے ہوئے یہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں 118 رنز ہیں آٹ کے نکستان پر 18 ویور کا ہی خیل ابھی چلتے ہوئے یہاں پر اب تیرہ گینے ہیں اور 31 رنز کی ضرورت ہے واسی بھائی ہمارے آئے ہماری میمبر ہیں یہ مطلب ون آف ٹو میمبر ہیں چینل کے اوپر شاید دو یا تین میمبر ہیں ٹوٹل میں تو ہمارے آئے بھی ان میں سے ایک ایک بار پھر سے اس کین کو سنگل کے لیے ریکیلتے ہوئے اب 11 تک پہنچا دیا اپنا سکور دو ورس ہیں اور دو گینوں دو ورس کے اندر جیت کے لیے 30 رنز کی ہے اب ضرورت ٹیم نیدر لینڈ کو یہ اولا مقابلہ چھے رنز کی پارٹنشپ لگتے ہوئے تین گینوں کے اوپر ان دونوں ہی پلیئرز کے درمیان یہاں پر بات کی جائے شاریز احمد شاریز احمد پہلی کی گین کیوپر چوکہ لگاتے ہوئے اگلی گین کیوپر سنگل لیا اور اب آف سرائک ہو گئی نیو زی لین نیو زی لین نیو زی لین نیو زی لین کہ جیت پائیں گے نہیں جیت پائیں گے لائک اور سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے آپ ویڈیو کو اگر آپ کو ہماری یہ ایفرڈ اچھی لگ رہی ہو یہاں پر آپ کے کہنے کی اوپر ہم اس بھری رات کے اندر آپ کے سامنے واپس آج کے تو یہ حالات ایک سوننیس رنزے آٹ کے نقصان پر بیوری کشمیر موڈ نے ہمیں جوائن کر لیا ہاں جی انہیں جے نظر لگینا تھے فیر ویہ لیو اس ور کی پہلی گیند اس کے ان کو گاپ میں دے کھیلتے ہوئے ایک رن کو برا کر لیا ہے اور سنگل اور یہاں پر یہ کیا اٹھ ہوتے ہوئے لیک سائیڈ میں گیند کو کھیلنا چاہتے تھے اور لیک سائیڈ میں کھیلتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے سنگل لینا چاہتے تھے اور یہاں پر رن آؤٹ ہو گئے ہیں یہ کیا ہے یہ تو بہت بھری بات ہے ویسے مطلب بہت ہی انٹرسٹنگ بن جاتا اگر اس سرور کے اندر پندرہ رنز لگ جاتے لیکن پہلی گیند کی اوپر بکٹ گئے گئے مطلب اب زیادہ رسک بھی نہیں لے سکتے لیل کی بکٹ بچی ہوئی ہے تو زیادہ رسک بھی نہیں لے سکتے یہ پلیئرز اور یہ یہاں پر یہ کسی نے شاید پریڈکشن بھی کی تھی اٹھارہ ورز اور دو گینوں کے اوپر میچ بھی نہیں ہو جائے گا جی ہاں وہ تھے مسٹر پتہ نہیں بنٹو یا ایسے تھے مسٹر ایکس اور مسٹر وائے انہ نے پریڈکشن کی تھی لیکن اگر اس بال پر پھر دوبارہ اوڑ ہو جاتا تو ان کی پریڈکشن بلکل صحیح ہوگی پھر اس بندے کو آپ پکڑیے گا اور ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے انفرمیشن لی ہو یا اس نے ہو سکتا ہے بیٹ بھی کی ہو ہاں بوکیز کے ساتھ تعلق تو ایک سو نیس رنز نوہ کے نقصان پہ ایاز ہیں احمد توصیف ہیں امتیاز شیخ بیوٹی آف کشمیر لکشمن ہیں ہمارے ساتھ صدر عالم ہیں ہمارے ساتھ اسی بیچ آور کی دوسری گین لوکی فرگوزن کی اگین اس کین کے اوپر کوئی بھی رن نہیں بنا باس ڈی لیڈز کو جو ہے اب تنے تنہا اس مقابلے کے اندر اپنی ٹیم کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا سنتالیس گینوں کے اوپر چومن رنز بنائے ہوئے انہوں نے لیٹس دیکھے کہ کہاں تک وہ اپنی ٹیم کو لے کر جاتے ہیں مشتاق علی ہیں یاز بلوچ ہیں آشائی امتیاز شیخ ہیں اور جو بھی دوست ہیں ویلکم ایورن دس گینے انتیس رنز کی ستورت ٹیم نیدرلینڈز کو یہ مقابلہ اب جیتنے کیلئے ہر گین کے اوپر تین رنز لگانے ہوں گے ہر اور کے اندر اٹھارہ رنز بنانے ہوں گے یہاں پر کل کا میچ کن دو ٹیمز کے درمیان ہے تو کل کو بنگلدیش اور زمبابوے کی ٹیمز کھیلیں گی اور ایک اور میچ ہوگا لیکن اسی بیچ اب ٹیمز کی امیدوں کو جگہ آتے ہوئے یہاں پر باز ڈیلیڈز جنہوں نے دے مارا ایک اور چاکا اٹھاریس گینے اٹھاون رنز کیے ایک اچھی اننگز کھیلتے ہوئے پاکستان اور نیدرلینڈ کے میچز کب سے وہ ابھی نہیں ہیں یہاں پر اگر بات کی جائے ان میچز کی تو وہ باد میں ہونے والے ہیں جب بلکل کل کے دن کا شیڈیول بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی ہاں دوستو باز ڈیلیڈز جو ہیں وہ 58 رنز پر پہنچ چکے ہیں اور شروع سے ہی اپنی ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں لیکن ان کا ایک سو بیس کیا سپاس ایک سو بیس اشاریہ آٹھ تین ہے اور دیکھتے ہیں کہ نو گیندوں پر چھبیس رنز بن پائیں گے یا نہیں مشکل ہے لیکن کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی ایک اور اگر چوکا یا چھکا آئے تو پھر ایک رنز آیا جی ہے اور پچیس رنز چاہیے ابھی آٹھ کے اندوں پر بکٹ بھی آخری ہے تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہوگئے بائی دلے کل کو تین میچز کھلے جائیں گے پہلا میچ جو ہے دن ٹائم میں ہوگا زمبابی اور بنگلدیش کا کل شام کے وقت جو میچ ہونا ہے نیدرلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کا اور کل رات کو آئرلینڈ اور ٹیم صافت فرکا گا تو تین میچز کل کے دن کے اندر کھیلے جائیں گے تو کون سا میچ کور کرنا چاہیے آپ لوگ بتا دیں واسب بھائی کو پھر خوشی کریں گے کہ ہم اپنے ہی صاحب سے کریں کہ مطلب آپ کو جو آپ کہیں گے وہ ہی کریں نا مطلب اپنے ہی صاحب سے وہ ہی منج کریں گے کیونکہ آپ ہماری آورڈینڈ صاحب ہماری مطلب اس چینل کی آنشان بان ہیں اور سب کچھ آپ کے ساتھ ہی ہے اور بتا دیں کون سا میچ کور کریں اور میں نے بھی اچھا کور کر لی ہے ویسے اندر پہ ساتھ گینے چاہویس رنز کی ضرورت ہے آخری گیند کے اوپر باؤنڈری لگانی پڑے گی باسپی لیڈز کو پر لاکی فرگرسن ویسے ایسے بول رہے کہ وہ باؤنڈری دیتے نہیں اور ایسا ہی ہوا ہے یہاں پر کوئی ایک رن بن گیا اس کے اوپر سنگل کے اضافے کی ساتھ باسکور ایک سو چھ بیسے نو کے نقصان پر اب بات یہ نا کہ بارہ بجے وہ میچ شروع ہوگا بنگا دیش والا بارہ چار 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 ہوگے نا ہاں جی سولہ سولہ اور یہ گینٹے کی اس کے اندر کہہ لے کہ بریک شریک چالیس منٹ کی تو ہوتی ہے نا تو پانچ کے آس پاس ہو جائے گا پہلی انکس کا تم ہوتے ہوتے اور اس کے باد تین گینٹے پلس تو اس کے اندر اور کر لیں چار گینٹے تو نو بج جائیں گے اور یہ والا میچ نہیں ہو پائے گا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ والا میچ ہم اگنور مارے کل کو پہلا میچ کر لیں بنگلدیش ورسی زمبابی اور اس کے بعد اگلا میچ کر لیں جو کہ رات کو ساڑھے دس بجے ہونا ہے جی ہاں کیونکہ اس میں پھر بریک مل جائے گی اور تھوڑا سا جو ہے وہ دو میچ ہی ہو سکتے ہیں اگر تین کور کرنے کیوشی کریں گے تو پھر کیونکہ ٹائمنگ بھی اس کا مسئلہ ہوگا میچ اس کا اس میں آگے یہ جو میچ ہے یہ چلے گا آئی ٹھنک سو ابھی گیارہ بچنے والے جی ہاں گیارہ دس ہو گئے ہیں ہاں جی ہاں جی ایسا ہے یونی سورز کا کھیلہ پورا ہو جکا ہے یہ میچ اب ختم ہونے کو ہے اور کل اس وقت آئرلینڈ اور ٹیم اسی بیچ گین کو گاپ میں دکھیلتے ہوئے باس ڈی لیڈز نے دے ہمارا ہے چوکہ پانچ گینے انس انس کیا بات ہے پانچ گینوں کی اوپر پانچ چوکے اگر لگ گے تو میچ تھوڑا اور بہتر ہو جائے گا چوکہ دیکھنے کو ملا ایک سو تیس ٹیم نیدرلینڈ نو کے نقصان پہ اب انیس اوبر زور ایک دن کے بعد شکریہ شکریہ ویلکم ٹو ڈی لائی شریم اور تاریفیں مارنے کے لیے بھی شکریہ پتا ہے کہ ہم کیسے ہیں جی ہاں جیسے بھی ہیں بس آپ کے سامنے ہیں نہیں بھئی اچھا نہیں بھئی ایک شیئر ہو جائے اور آپ شائر بھی ہیں تو ایک شیئر ہو جائے کوئی اچھا سا شیئر ٹھیک ہے ابھی اس گین کا میں آپ کو ٹائم دیتا تو آپ شیئر کو اپنا جو بنایا وہ ہے آئیے گا ہمیں نہیں بھئی شائر بھی ہیں تو دوستو یہاں پر رب پانچ گینے اور انیس رنز کی ضرورت ہے ٹیم نیرلینڈ کو یہاں مکابلہ جیتنے کے لیے اپنے اور کی دوسری گین کے ساتھ بلے اٹک نہ رہتا یہ آرچکا ہے چوکا اس گین کی اوپر اگر آتا ہے تو میچ تھوڑا سم مزے کا بن سکتا ہے بڑا شوٹ کھیلنے کی کوشش گیند ہوا میں اور ایک ٹپ پلگنے کے بعد یہ گین فیلٹر کے پاس کہی ہے جنہوں نے اس گین کو پکڑتے ہو جب تک واپس کیا دو رنز بن گئے اس گین کے اوپر دو رنز کے اضافے کے ساتھ اب اسکور 139 کے نقصام پہ 1902 گینوں کے بعد بنگلہ دیش ان زمبابی افریقہ ورسیز آئر لینڈ ہاں جی ہاں جی آپ سبھی کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا وشیر تو گائز یہاں پر آخری چار گین چار گینوں کے اوپر 17 رنز کی ضرورت ایک بار پھر سے باس ڈیلیڈ سن سٹرائک پر موجود بلیر ٹکنر ہیں گین باز اور کیلی گین بڑا شوٹ کھیلنے کی کوشش گین بابا میں اور گین فیلٹر کے ہاتھوں میں آج اس دن کا کھیل ہوا سماپ اور ٹیم نیوزی لینڈ 16 رنوں سے جیتے ہوئے اس مقابلے کو جی نہیں بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ہاں یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ نظر لگی ان کی نظر یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیڈ جو دکھی شاعری ہوتی ہے وہ کہ پہلے بھی کون سا مطلب نیوزی لینڈ کہہ رہی میں تم مجھ سے بات نہیں کرتے چلو کوئی بات نہیں آگ لگا دی کیا بات ہے تو دوستو یہاں پر سولہ رن سوٹی نیوزی لینڈ جیت لاتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو پوست میچ سکور کار ہو گئر آپ بعد میں بتائیں گے ہم بات چیت ہی سب کے ساتھ صحیح نہیں دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ بنے ہیں منٹ اگر آپ اس میں بہر نہیں ہوں گے تو پھر اس شرط نہیں بھائی یہ تو ہو گیا نا شیئر وہ آئی لیول والا کوئی ایسا شیئر سنائے جو ہمیں بھی سمجھ آئے اچھے سمجھ آئے کوئی سمجھنے والی بات تھی اپنے رونے رو رہا ہے کہ مطلب تسی مرنا نہیں گال کر دے تا نہ کرو برحل 132 کے سکور پر ساری ساری وٹے گھر گئی ہیں نایم بھائی کو آتی شائری تو میں نے کہا چلے ضرور وائی نا ٹیلنٹ ہے تو ٹیلنٹ کا مظاہرہ تو ہونا چاہیے نا کیا خیال ہے آپ یہ تو نینہ کے جو چیز جس کو آتی وہ کرنی چاہیے اور میں اس شاک ہے اس کو لازمی آپ try کیا کریں بھلے کسی بھی platform میں ہے تو پھر میں روڈ پتی سیکھ روڈ پتی کب بنوں گا بھائی دیسی چھوڑا بولتے ہوئے دیسی چھوڑا آپ ایسا کریں چھوڑا پھرنا لوگوں کو بند کر دیں تو روڈ پتی سیکھ روڈ کماتے ہیں تو کہہ لیجئے کہ وہ بھی آپ کے لیے بہت ہوگا اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ اچھے سے کام کرتے ہیں آپ دونوں کی friendship کب سے ہے آپ دونوں کی friendship کب سے ہے یہ ایک اچھا سوال ہے آٹھویں کے بعد جب نومی کلاس شروع ہوتی ہے نا تب سے ہم جویں وہ سکول میں گئے اور اس کے بعد اس سے پہلے شاید ہم نے کبھی دوسرے کو ملے بھی نہیں تو تب سے جو نائن کلاس ہوتی ہے اس سے لے کہ ہمارا ہی حصہ پر شروع ہوا میں نے تو سولہ تک پڑھی ہیں کتنے سال ہوگئے چھوڑے ہوئے دو سال ہوگے تو اب کتنے سال اٹھارہ مطلب دس سال بول سکتے ہیں نا دس سال اور بیچ میں ہم نے پھر کہہ لی آٹھویں سے لے کر بارویں تک اکٹھے پڑا پھر ہم الگ الگ جگہوں جانا میری بات بھی سن لیں بولیں آپ کی بات کیا پیٹنگ کا شوق ہے میرا کویسٹن ہے آپ کہاں سے ہیں انٹرو پلیز بس بھائی آپ بتا دیں ایک ہی جگہ سے مجھے تو بتا ہاں ہاں ہم جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سے ہیں پاکستان پنجاب فیصلباد لائلپور جسے کہا جاتا ہے اور لائلپور کا آگے جو مزید اندر جانا چاہیں آپ تو ڈچ کوٹ کا علاقہ ہے وہاں سے ہاں جی وہاں سے صرف یوٹیب کے اوپر کر رہا ہوں 2019 سے تو یہ ابھی تک کی سیچوئیشن ہماری اور نائم بھائی بھی یہاں سے ہی ہے نائم بھائی مجھ سے کہہ لے کہ دس منٹ کی دوری پر دوسرا ہمارا جگہ آؤں ہے وہاں سے تو یہ سیچوئیشن ہے بھائی آپ کی کرکٹ ٹیم نے کروائے ہوئے کسٹمائز کروائے ہوئے سرگوڈا کتنی دور ہے آپ سے ایک سو بیس کلومیٹر دور ہے ابراہیم خان بھائی سرگوڈا ہم سے ایک سو بیس کلومیٹر اور یہاں پر صدر عالم بھائی کہہ رہے ہم حج کرنے انڈیا سے آپ کے دیش میں جا رہی ہیں اچھا یہاں سے نہیں بائی ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤ کہ انڈیا سے چل کرنے کے لئے جائیں یہاں سے پاکستان میں بھا گئے پاکستان سے پھر آگئے افغانستان ایران یہ وہ سب بحرین کے رستے کوئیت کے رستے نا وہ کہہ لے کہ چل کے جائیں اللہ آپ دونوں کی فرینڈشپ ہمیشہ سلامت رکھے آمین 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 یہ ایک میں شیئر آپ کے نام کس کے نام نہیں بھائی ان کے نام چل میرے نام شیئر ہو رہا سنی سنی مطلب آئیشہ سیس واسف بھائی ماشاء اللہ مسی کی ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس میں اور میں نے بھی بی کیا ہوا ہے بی ایس آندرز جو ہوتا ہے ایڈ سمیسٹر والا تو وہ ایم ایس کی ایک والوت ہے اور یہ شیئر سنی گا اور اپنی رائے دی جی گا کیسا ہے تیری چاہتوں سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں تجھے تیری چاہتوں سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں تجھے میں خود سے بھی اتنی وفا نہیں کرتا کمال 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 کیا بات ہے اور سچ میں ایسا ہے میں کافی لا پرواہ ہوں لیکن نہیں بھائی کمال ہے ہر چیز میں ساتھ دیتے ہر چیز میں سمجھاتے ہم بڑے بھائی ہیں مطلب اچھے سے ہر چیز میں ساتھ ہوتے ہیں اور ہونے کی کوشش بھی کرتے تو 19 اور 3 گینے 132 10 وکیٹ کے نقصام پر نیدر لینڈ کا سکور تھا اور میچ نیوزی لینڈ کی ٹیم جیت چکی ہے ٹھیک ہے تو کل کو ہم دو میچ کریں گے تو پہلا جو مقابلہ ہوگا دو پہر 12 آپ کی عمر کتنی ہے تو عمر 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 تو یہ چیز ہے بھائی 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 سینڈ کرنے کشیر اور یہاں پہ اگر بات کی جائے ایج کی تو بھائی میرے 23 23 ٹھیک ہے 23 23 23 واسب بھائی 26 میری میری بھائی بھائی والوں نے غلطی سلا دی تو آپ کی کم ہو نہیں چاہیے بھائی میرے آگر 98 میں تھی میری بھی اچھ اچھ صحیح میری 99 میں تو آپ کی کم ہو گئی تو پھر کتنی بن تھی 24 25 24 25 تو لگ بھگ اتنی ہے یہ تو یہ سیچویشن 132 تو بھنا دیئے بھائی یہ جب تک 132 میرے سامنے رہی میں اس کی بات کرتا رہو جلدی شیئر ڈونے ذرا نائم بھائی محبتیں اب فقط تجارتیں محبتیں اب فقط تجارتیں دل میں خواہشوں کی عمارتیں ہیں جب ہوتا نہیں کوئی میرے پاس پھر ہم تم کو ہی مسلسل پکارتے ہیں بہت زیادہ کر کے وہ برباد ہمیں بہت زیادہ کر کے وہ برباد ہمیں اب خود کو ہی سموارتے ہیں اے رخ محتاب تیری پردہ نشینی کی قسم مرتے ہیں تجھ پہ خود کو مارتے ہیں بہت کر لی آوارگی دیوانگی واصف بہت کر لی آوارگی دیوانگی واصف چلو آؤ اب خود کو سموارتے کیا بات ہے یہ خود کی لکھی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کمال ہے قسم سے کسی وہ کہتے ہیں نا پائے پائے کے شاعر ہوتے ہیں ان کا مقابلہ ہے یہ واقعہ میں مقابلہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں جس کسی کو شوق اور ذوق ہے اس چیز کا اس کو آئیڈیا ہوگا کمال ہے میرے میرے کیا بات ہے پاکستان کا سکوارڈ آنونس ہو گیا ہے بلکل ہو گیا بھائی سو صورت نہیں دے رہے جی کاری صبح شرفی صاحب بتائیے کیا بات کر رہے ہیں ماظرت وہ نیچے کمنٹس ہم نے دیکھے نہیں بھائی آپ کسور سے ہیں کیا کسور سے نہیں انڈیا سے ہیں کسور کے بارڈر ہے تو شاید اس وجہ سے وہ بول میں گنڈا سنگ بارڈر ہے انڈین جو ہیں ہمارے پاکستان میں آتے ہیں جو اپنا بابا بولے شاہ سرکار کا مزار شریف ادھر بہت زیادہ انڈین آتے ہیں گنڈا سنگ بارڈر سے اور پیدل مطلب ادھر سے رستہ ہے بارڈر ہے تو ادھر کافی زیادہ انڈین ہیں ہمارے وہ اپنا آئدھر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور ادھر بھی پریڈ کر رہا ہوتی جو وہ کرتے ہیں واغہ بارڈر پہ ہاں جی واغہ جائیں گے پھر آپ سب بتا دیں بھائی ہم وہ یہی کسی اور چیز کے ہوتے نا کسی اور بندے کے ہوتے تو وہ سب ایک اچھی کمیٹی بنی ہوتی ان کی لیکن یہاں پہ آتے ہیں لوگ اور آ کر کہلے کہ میچ سنتے اور واپس چلے جاتے ہیں پکے جو ویورز ہوتے ہیں ہمارے ہیں ضرور لیکن کم ہیں تو یہ ہے کہ اس مل لیں جس کسی کو مل ہوا ہمار ساتھ جی بھائی جن کل کو نا انشاءاللہ تالہ جو بنگلہ دیش اور زمباوی کا ونڈے ہوگا وہ اور جو بعد میں آئرلینڈ اور سعود سریقہ تیٹ ونڈی میچ ہوگا وہ کور ہوگا انشاءاللہ تالہ ابھی تو راویل پرنڈی نا تو اس لیے نہیں آ پائیں گے ہم تو انشاءاللہ 11 تاریخ کو شاید ہم آئیں گے تو اس لیے سکھ یاتروں کے لیے ڈیوٹی کی ہوئی ہے میں نے جی وہ نایم بھائی نے بھی کی ہوئی ہے نا 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 صاحب میں بھی تھی اور دوسرا جدر پنجا صاحب ان کا اسلامباد سے آگے تیکسلا سے آگے پنجا صاحب ان کا ادھر بھی ڈیوٹی تھی تو مسین سمیر کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہو گیا صحیح ہے کہتے میں قصور آتا رہتا ہوں ان کے ریلیٹیوز ہیں ادھر اور اچھی بات ہے گھومنا چاہیے اور انجوائی کرنا چاہیے اور ساتھ میں دیکھنا چاہیے چیزوں کو اور ہر کنٹری میں بہت زیادہ وزٹنگ پلیسز ہیں اور کوشی کرنی چاہیے کہ آپ ان کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں ابھی ہم پنڈی آ رہے ہیں اگر کسی کو آنا ہے تو پنڈی والے دوست مل سکتے پنڈی 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 تو آ سکتے ہاں 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 کبھی کبھی کشمیر یہاں پہ سکور 132 کے نقصان پہ یہ تو میچ فینیش ہو گیا کیوں میں بار بار اس شکریہ آپ بیس ٹویش کے لیے کبھی واغ آئے ہو بھائی نہیں ابھی میں تو نہیں آیا ہوا نہیں بھائی گئے ہوئے اور میری اگر بات خود کی کروں تو میں نے بہت کم گھوما پھر آیا بھی نا کنٹری تو یہ ہے کہ کشمیر والی سائیڈ پر جانے کا پلان ہے انشاءاللہ کبھی جائیں گے ہم تو جو سائیڈ والی اور ٹیکنو ریکار کے ویورز بھی ہمارے پاس آگئے ہیں ہمارے ساتھ ہلو ویلکم سکور اکس سبتیس تو یہ میچ تو ہو گیا پورا نیوزیلین ویمن سوز ٹو بیٹ اچھا نیوزیلین ویمن کا بھی میچ ہوگا کچھ لوگ وہ بھی کریں گے پر ہم نہیں کر رہے ہیں یہ اناف ہے آپ سبھی شکریہ آپ سبھی کا شادی ہوگی یہ کیا نہیں بتائیں جی نہیں ابھی نہیں ہوئی پلان ہمارا بن رہا ہے کہ ہم اکچھی ہی شادی کروائیں گے مطلب جب بھی کروانی ہوئی ایک سال بعد مطلب بیدن ٹو ہیئرز انشاء اللہ پلان ہے باقی آپ سب دو دعاوں میں یاد رکھئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہمیں اپنی نیک جو تمنا خواہشات اور دعائیں ان میں یاد رکھے گا کیا آپ کی سیکرٹ سیکرٹ پری ہر کسی کی کوئی ہوتی ہے تو اس لئے پری جو ہمارے سے پری پری ہی ہے ہمارے پری ہم سے پری ہی ہے اور باقی لائی ویور کی لئے یہ سکور 132 10 کے نقصان پہ میں جواب گول مول کر رہا ہوں میں ایسا کرتا ہوں کہ کر واسف ویور کو کر لیا آتا ہوں جو ہمیں دیکھنا جاتے ہیں تو پھر بھی 2-3 منٹ یہاں پہ آ جائے گا بھی بند کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں آج شٹی پلان کرتے ہیں بھائی واسف کے اوپر جو بھی دوست ہیں ان کو میں کر 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 بیج رہا ہوں واس سے جو بھی آپ کو آگلی ویڈیو ملے گا جب یہ ویڈیو بند ہوگی کر واسف کے اوپر دوست ہیں وہ سب کر 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 ہم فیس سب موجود ہیں اگر ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے کچھ منٹ کے لئے تو آپ آج سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو آپ واسف کے اوپر جو دوست ہیں وہ کر ٹیلز کے اوپر آج آج بگلے 20 سیکنڈ کے جب آپ سکس کلاس میں تھی جب آپ سکس کلاس میں تب جوان کیا یہ لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا یاد ہے بھائی انہوں نے پشلی سیریز پاکستان ویسٹ ویس کیا تھا شاید کسی اور آئی ڈی سی ہو گیا بتا دیں آپ کو دی تو کر ٹیلز بھائی واسف والے دوست بھی ٹرک ٹیلز کے اوپر آگئے نہیں بھائی واسف سر نے ایک بار ذکر کیا تھا سیکرٹ پری کا ہاں نا تو وہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ یہاں پہ ہینکی پھینکی ہوتی ہے یہ پوچھ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس شادی کیوں نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آلڑی ہو چکی ہے تو وہ بعد نہیں کرتے ہیں تو کاشیف علی سو گیا بھائی ہمارے پیچھے سائیڈ پھر سویا وہ ہے کاشیف لی تو آپ سب دوست جو ہیں وہ کہاں کہاں سے آپ بھی بتا دیں نا کس شہر سے ہیں کس ملک سے ہمارے ساتھ موڈز کا تمہیں پتا ہے باقی سب دوست جو ہیں وہ کدھر کدھر سے ہمارے ساتھ آپ بھی بتائیے گھر آکومنٹس میں ہاری لال سر کی کل کو برثڑے ہے تو ہماری طرف سے آپ کو برثڑے کی بہت بہت ڈیر شب کام نائے اور آپ جگ جگ جیئے اور آگے بڑھتے رہے باقی یہ کہ ہاں میں اتار رہا ہوں باقی یہ کہ اپنا نائے شیئر برثڑے کے لئے ہو جائے ہاری لال سر کی ہے ہاں جی تو یہاں پہ اب نائیم بھائی کوئی شیئر ڈیڈی کیٹ کرنے والے ہیں ہاری لال سر بھائی